حقبت للمتقین وصلاة والسلام على من كان نبی آدم بین الماء والتین اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الہمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم صدق صادق المذدوق علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکته یصلون على النبی ایواللزین عامنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سبارک تعالیٰ علیہ وسلم آواز بڑائی ہے آواز بہت کم لگ رہی ہے سرزمین ان دور میں بومب بزار کے اس علاقے میں آج کا یہ ابھی مشانجر ایک روزہ جلسہ جو یہاں کے نوجوانوں نے بڑی محنت اور کاویشو کے بعد جس کا یہ نقاط کیا ہے قابل مبارک بات ہے یہاں کے نوجوان جوانی کی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب عموماً انسان مذہب کی طرح مائل نہیں ہوتا بلکہ رنگرالیوں کی طرح متوجہ رہتا ہے ان نوجوانوں پر ایکیناً یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے حصے میں نے اپنے بزرگوں کی عقیدت عطا فرمائی مذہبی شعور عطا فرمایا اور ایسے ماحول میں اور ایسے پرفتن دور میں کہ جبکہ آج کل انسان ایسی عمر میں مذہب کی طرح بومبان راغب نہیں ہوتا ہے ایسے پرفتن دور میں انہوں نے اپنے دین و مذہب کو جاننے کے لئے اپنے مصلق کو سمجھنے کے لئے آج اس جلسے کا انعقاد کیا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ان نوجوانوں کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے ساتھی میں شکر گزار ہوں تمام ان دور کے علماء اہل سنت کا جنہوں نے انتہا ہی قیمتی وقت اپنا اس حقیر و فقیر کو عطا فرمایا اور اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ گھنیا آج کے جلسے کے لئے انہوں نے اعتا فرمائی آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسند رسول پر اس وقت علماء اہل سنت کا ایک کافلہ موجود ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خیلی کے کائنات ان علماء اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرمائیں ان کے فیوز و برکات سے بھی ہمیں فیضیابی اتا فرمائیں ان کے عمر میں علم میں عمل میں رسک میں تمام چیزوں میں برکت اتا فرمائیں اشتہار کے ذریعہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج کے جلسے کا عنوان ہے تعفوز عقائد اہل سنت آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعفوز عقائد اہل سنت کے عنوانات پر یہ جلسے ہمارے ہم منقض کیے جا رہے ہیں اس کی ضرورت اور حاجت کیوں محسوس ہو رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو اسلام صوفیہ اکرام کے ذریعے آیا آپ سب جانتے ہیں جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اسلام کو لانے والے سب سے زیادہ اسلام مشاہق کا اور صوفیہ کا ضرور رہا ہے مجاہدین نے یہاں پر جہاں ظلم و ستم کو ختم کیا وہیں صوفیہ اکرام نے اس سلزمی ہندوستان کو اپنا مسکن منایا یہیں آباد ہوئے تبلیغ کی دین اسلام کو خوب پھیلایا دین اسلام کو پھیلا کر یہاں کے لوگوں کو کفر سے ہٹا کر جنت کی طرف گامزن کیا ہندوستان کے سرزمین پر اولیاء اکرام کا بہت بڑا احسان عظیم ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے جو دیکھیں گے کہ آپ داتا گنبخش لاہوری بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت عثمان غنی اور باس کے نزدیک فاروق عظم کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاز کے بھائی ہندوستان تشریف لائے اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہے محمد بن قاسم کے ذریعے پھر اس کے بعد محمد گزنوی آتے ہیں پھر داتا گنبخش لاہوری بزرگان دین صوفیہ اکرام آتے رہے بلکہ حال تو یہ ہے کہ صحابی رسول کو بھی اپنے دامن میں لینے کا ہندوستان کی زمین کو شرف حاصل ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مجھے آتا ہوا ہے جن کا مزار چننی میں موجود ہے کولم شریف کے اندر جنہیں دنیا حضرت ایک تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو کے نام سے یاد کرتی ہے یہ ایک صحابی رسول ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور یہ اس وقت ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں جو غیر منقسم ہندوستان ہے غیر منقسم یعنی جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا تقسیم نہیں ہوا تھا ہندوستان کے اس حصے میں بنگلہ دیش کا علاقہ بھی تھا جو اب پاکستان میں چلا گیا وہ بھی ہندوستانی کہلاتا تھا بلکہ شریلنگ کا جو اب ایک ٹکڑا چھوٹا سالک نظر آتا یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا حتیٰ کہ ایران کی بھی کچھ علاقے اور افغانستان کی بھی بارڈریں ہندوستان کو چھوٹے ہوئے رہتی تھی اور ہندوستان کے اندر یہ پورا غیر منقسم ہندوستان جو ایک وسیع عریض زمین پر پھیلا ہوا تھا اس ہندوستان میں جہاں حضرت تمیم داری انساری ربی اللہ تعالیٰ نے تشریب لائے ہیں اس وقت یہ حصہ اب کراچی میں چلا گیا اس وقت غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اور دیکھیں ایسی عظیم تبلیغ کی ہے زندہ ہوتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہیں وثال کے بعد بھی تبلیغ کرتے ہیں جب وثال فرمانے لگے تو وسیعت کی کہ میرے جنازے کو میرے جسم کو دفن نہ کیا جائے بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر اپنی سوان حیات لکھوائی اپنی زندگی کے حالات لکھوائے اپنے تعریف بتایا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور ساتھ ہی میں وہ تحریر کو آپ کے جسم کے ساتھ رکھ دیا گیا وہ تابوت سمندر کے حوالے کیا وسیعت کے مطابق کئی سال تک وہ سمندر میں وہ تابوت بہتا رہا اور یہاں تک کہ کولم شریف کے سمندر کے کنارے جب لگتا ہے تو وہاں کچھ مچھوارے ہیں غیر مسئلین جو مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں صندوق کو آتا ہوا دیکھا صندوق کو پکڑا انہوں نے قریب کیا لائا کھولا دیکھا تو ایک اس میں جسم رکھا ہوا تھا اور پوری تحریر موجود تھی انہوں نے کسی جاننے والے کو بلایا اور کہا کہ کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے بتائیے اب جیسے جیسے پڑھنے والا ان کی زندگی کے حالات پڑھتا ہے اور ان کی وسط کو پڑھتا ہے ویسے ویسے ان کے ایمان کے دریچے کھلتے جاتے ہیں دل کے دریچے کھلے اور انہوں نے کہا کہ جس غلام کا یہ عالم ہے کہ برسو جس کا جسم سلامت ہے اس کے آقا کا جسم کتنا سلامت ہے اور یہ کتنا صحیح مذہب ہوں گا کہ مرنے کے بعد بھی ان کو بقا مل جاتی ہے در حقیقت اسلام ہی ہے ایسا مذہب کہ یہ تو فانی زندگی ہے مرنے کے بعد ہی ہمارے بقا کی زندگی شروع ہوتی ہے تو انہوں نے جب دیکھا تو اسلام میں داخل ہوئے وہیں ان کی مزار اقدس بنائی آج بلکل سمندر کے کنارے مزار ہے تو زندہ تھے تو تبلیغ کیا ویسال کے بعد بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تو ہندوستان میں صوفیہ کا بڑا احسان ہے وزرگان الدین کا بڑا احسان رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو اللہ کے نبی نے بھی پسند فرمایا ہے آپ کہیں ہمیں تو کوئی ایسی سری حدیث ملی نہیں ہے جس سے ہم پتہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے کہا پسند فرمایا میں کہتا ہوں حدیث بظاہر راویوں سے نہیں ملیں گی آپ کو مگر موتبر علماء کی موتبر کتابوں میں یہ بات تو ملیں گی کہ جب سرکار غریب نواز کو ہندوستان بھیجا گیا ہے تو سرکار غریب نواز خود اپنی مرضی سے ہندوستان نہیں آئے بلکہ نبی نے فرمایا جاؤ ہندوستان اور تبلیغ کرو تو رسول اللہ کا ہندوستان کی طرح مہین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان کی زبین سے نبی کو بھی محبت ہے اور سرکار کو اتنی محبت ہے کہ آپ سننے نسائی اٹھائیں حدیث کی کتاب ہے سیاستہ میں یہ پانچویں نمبر پر آتی ہے ابن ماجہ سے پہلے نسائی میں آپ کو ایک باب ملے گا امام نسائی نے ایک باب قائم کیا بابی کا نام ہے غزوات الحند ہندوستان میں غزوات کا بیان جنگوں کا بیان حضرت ابو حلیرہ سے تین روایتیں نکل کی امام نسائی نے اور تینوں روایت تقریباً ایک ہی مضمون کی ہے صرف سندے الگ الگ ہیں ابو حلیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت دو گروہ حق پر ہوں گے فرمایا ایک گروہ تو وہ حق پر ہوں گا قرب قیامت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا جو عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہوں گا اور دوسرا گروہ وہ ہوں گا جو ہندوستان کی سرزمین پر ہوں گا اب مشرقین اور کافروں سے جہاد کر رہا ہوں گا اب وہ رہنا کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ہندوستان کے گروہ میں رہنا پسند کروں گا فہاں اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کی فضیلت کتنی ہے بلکہ میں کہوں کہ ہندوستان کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوں گی کہ جب بنی آدم کی تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بنی آدم کے سب سے پہلے جد کریم آدم علیہ السلام اور رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنی منشاہ ظاہر کر دیتی لوگ کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا زمین پہ آئے میں کہتا ہوں ایسا کہنے والا خود گناہ دار ہے در حقیقت آدم علیہ السلام نے نہ گناہ کیا نہ خطا کی بلکہ منشاہ الہی کی تکمیل کی ہے اس لئے کہ پیدا ہونے سے پہلے ارشاد فرما دیا گیا ان یہ جائلن فیل آرد خلیفہ کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو زمین پر پیدا کرنے والا ہوں تب میری حکمت ہے میری حکمت بہانہ تلاش کرتی ہے تو آدم گندم کھاؤ تمہارا گندم کھانا بھی میری مرضی کے مطابق ہے میری منشاہ کے مطابق ہے اگر تم زمین پر نہ آؤں گے تو میں اپنے حبیب کو کیسے بھیجوں گا پھر امتیں کیسے آئیں گی تو میں نے ساری کائنات کی تخلیق تو اپنے نبی کے صدقے میں کی ہے اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا تب محبوب کو بھیجنا ہے تو آدم زمین پر جاؤ تاکہ نسل پھیلے منشاہ الہی کی تکمیل کے لئے آدم آئے تو جس سرزمین کا انتخاب کیا انسان کے پہلے قدم لگ رہے ہیں انسان کے جدہ کریم کے قدم وہ بھی ہندوستان کی سرزمین ہیں تو اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کتنی عظیم سرزمین ہیں ہر زمانے میں جتنے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی ہندوستان آئے تاریخ بتاتی کہ شیش علیہ السلام بھی ہندوستان تشریف لائے بلکہ بہت ہی انتیاہی ضعیف روایت بہت ہی ضعیف میں کہہ دوں پہلے ضعیف بلکہ بعض کے ندرد موضوع تک ہے لیکن بہرحال مورخین کا ایک طبقہ تو یہ ضرور کہتا ہے کہ ایہودیہ میں حضرت شیش علیہ السلام کی بھی مزار ہے مزار کافی لمبی چوڑی ہے تو حضرت شیش کی مزار بھی بتائی جاتی ہے نوح علیہ السلام کا یہاں آنا اور تشریف لانا بھی بتایا جاتا ہے انبیاء بھی آئے صحابہ بھی آئے اولیاء بھی آئے اور جو بھی آئے سب سننی صحیح لقیدہ رہے سب سننی رہے یہ دور کب تک سنیت کا چلتا رہا ہر زمانے میں آپ دیکھیں سب سننی تھے سب آشیکان رسول سے سب انبیاء سے محبت کرنے والے تھے بلکہ میں یہاں تک بار بار کہتا ہوں کہ امیر خودسو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء کے مرید ہے وہ اپنے کشار میں تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہندوستان تاریف کرتے ہیں ہندوستان کی کہتے ہیں ہندوستان تو کتنا سننی خیز ملک ہے کتنا سننی خیز ہے یا سننیت کو کتنی فراوانی ہے یا سننیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا حال تو یہ ہے کہ سمندر سے جو دریا سے جو مچھلی نکالی جائے وہ بھی سننی نکلتی ہے مچھلی بھی سننی نکلتی ہے تو سب سننی رہیں لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس ہندوستان کو کچھ لوگوں کی نظر لگ جائے کچھ لوگوں کو ہندوستان کا یمن پسند نہیں آیا تو انہوں نے کچھ جماعتیں پیدا کی کچھ نئے فرقے کچھ نئے افکار لائے اور وہ جو تیرہ سو اور چودہ سو سال سے بزرگان دین کو ماننے کا سسٹم چلا رہا تھا جو دور چلا رہا تھا اس کو انہوں نے شرک و بیدت قرار دیا اور کہا کہ یہ سب اسلام یہاں سے وہاں تک سب غلط تھا اسلام اب ہم نے نیا لائے میں تاجیب میں پڑھ گیا کہ بانی اسلام رسول اللہ چودہ سو سال پہلے آئے تھی کہ اب آ رہے جب نبی آئے تو وہ اسلام زیادہ مستحقم ہوں گا جتنا آپ پیچھے جائیں گے اسلام مضبوط ہوتا جائیں گا جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم نبی سے دور ہوں گے قیامت سے قریب ہوں گے اور قیامت ہولناکی کی چیزیں اور جتنا ہم پیچھے جائیں گے اپنے نبی سے قریب ہوتے جائیں گے اور جتنا نبی سے قریب ہوں گے اسلام مضبوط ہوتا جائیں گا عقیدہ مضبوط ہوتا جائیں گا تو میں کہتا ہوں کہ جو آج تفریق کی باتیں کر رہے ہیں تفریق کے نام پر لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے آج ہم ان کو اتحاد کی دعوت دینے بیٹھے ہیں ہمارا مقصد تفریق کو بڑھانا نہیں ہمارا مقصد تفریق کو اور ہوا دینا نہیں ہمارا مقصد اختلاف کو آگ لگانا نہیں بلکہ آگ کو دہکانا نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو سیراستی کی رہنمائی کر دینا ہے ان کو یاد اور احساس دلانا ہے کہ تم بھٹک گئے ہو آؤ ہم تمہیں منزل کا پتہ بتائیں تم اپنی منزل کو گم کر چکے ہو تم اپنی منزل کو کھو چکے ہو اگر تمہیں منزل جاننا ہے تو دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے ایک مہورہ سناوں گا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹائے تو اسے بھولا نہیں کہتی سنایں گے نہیں تو بھولا کون ہوتا ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے میں جو گھر میں ہوں اس کو آپ بھولا ہوا کہیں گے راستہ بھٹکا ہوا کہیں گے جو گھر سے نکلا راستہ گم ہو گیا بھٹک رائے دا ادھر اپنی منزل کی طرح اپنے مرکز اپنے گھر کی طرف نہیں پہنچ پا رہا ہے کہا جائیں گا صاحب یہ بھٹک گیا ہے راستے سے تو اب میں کہتا ہوں کہ دیکھئے وہ کہتے ہیں ہم بھٹکے ہم کہتے ہیں آپ بھٹکے فیصلہ کیسے ہو فیصلہ کیسے ہو تو میں کہتا ہوں بہت سیمپل سی بات ہے کہ ماہورے کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ حقائق کے اعتبار سے بھی آپ غور کریں کہ جو اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اپنے بزرگوں سے جدہ ہو جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے تو آج جو لوگ کچھ نئے منحج کی بات کر رہے ہیں کچھ نئے طریقے کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ ادھر ادھر مت دیکھئے اپنے اببہ کو ہی دیکھ لیجئے اپنے دادا کو ہی دیکھ لیجئے اپنے پردادا کو ہی دیکھ لیجئے تو جب آپ اپنے دادا پردادا کو دیکھیں گے تو سب غریب نواز کے ماننے والے نظر آئیں گے غوث پاک کے چاہنے والے نظر آئیں گے سب نظر نیاز کے قائل نظر آئیں گے تو آج آپ ہٹے ہیں کہ ہم ہٹے ہیں ہٹے تو آپ ہیں تو اب ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو آپ ہٹ گئے ہیں دور ہو گئے ہیں بہت اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ آنا چاہیں اور درمیان میں ملک الموت آپ کا راستہ روک لیں اس سے پہلے خدا را لوٹ آئیے اس سے پہلے آ جائیے اپنی منزل کی طرف اور یہ ہونا ہے اصل میں دیکھیں آج میں اگر یہ کہوں کہ سب ایک ہو جائیں یہ ممکن نہیں یہ بات کہنا کہ سب ایک ہو جائیں میں کہتا ہوں روز زمین کی اس سے زاڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا آپ پوچھوں گے یہ بات کسی کر ایک طرح آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی میں ساری جماعتوں کو ایک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھٹکو وہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نشان منزل کو دیکھئی اپنی منزل پر آ جائیے اپنے مرکز پر آ جائیے ادھر ادھر مت بھٹکیے کیونکہ ہم سارے فرقوں کو ایک نہیں کر سکتے ساری جماعتوں کو ایک نہیں کر سکتے اب کیوں نہیں کر سکتے جاننا چاہیں گے آپ آئیے مانیٹر پر پھر حدیث کو دیکھ لیں تو حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی کا فرمان ہوتی ہے اور نبی کا فرمان کیا ہوتا ہے پتھر پہ بنائی بھی لکیر تو مٹ سکتی ہے لیکن نبی کا قول اور جملہ نہیں مٹایا جا سکتا اس پر کسی کو شک ہے رسول کی بات پتھر کی لکیر سے سادہ مضبوط ہوتی ہے پتھر کی لکیر کو تو مٹایا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ اٹالے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے آئیے میں کتاب دکھاؤں آپ کو ایچی کتاب جس کو سب مانتے ہیں سیاسطہ میں شامل ہے نام جام ترمیزی الجام صحی جس کو سلن ترمیزی کے نام سے بھی کہا پکارا جاتا ہے جام ترمیزی بھی کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں کتابیں تو بہت ہے حدیث کی لیکن چھ مشہور کتابیں جو سیاسطہ میں شامل ہیں جس کو شمار کیا گیا ان میں سے ایک ترمیزی ہے جو تیسرے نمبر پر آتی ہے چوتے نمبر پر پہلی آتی ہے بخاری چھے حدیث کی صحیح کتابیں مانی جاتی ہے سیاستہ جس میں بخاری مسلم ابودعو ترمیزی ابن ماجہ نسائی اس کے اندر جام ترمیزی ابودعو شریف کے بعد آتی ہے یعنی چوتے نمبر پر ہے آئیے ترمیزی کی یہ وہ حدیث میں پیش کروں جو مصطفیق علی مصطفیق علی یعنی جس پر سارے محدیسین کا اتفاق بلکہ کمال تو یہ کہ کسی فرقے کا اختلاف نہیں اس پر اس کو صرف فل دکھائیے تاکہ پندے میں آئے وہ تو یہ کتاب دیکھیں آپ فل اسکین پر جو مانیٹر پر ہو سکتا ہے آپ کو دکھ رہا ہو ابھی بڑا ہوں گا طور کے لئے دکھ جائیں گا کتاب الیمان ہے ترمیزی کا اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جس حدیث پر اختلاف نہیں ہے میں اسی حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اسی حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے اسی حدیث کے تحت میں بتانا چاہتا ہوں کہ حق کو آپ پہچان گے کتاب الیمان ہے جامع ترمیزی کی اور اس کی حدیث نمبر ہے دو آزار چھے سو اکتالیس حدیث نمبر دو آزار چھے سو اکتالیس حدیث پوری لمبی ہے امام ترمیزی نے پہلے تو صلاح بیان کی اور سنہ دونوں نے پہنچائی ہے حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر نے حدیث کے الفاظ کچھ لکھے میں وہ جز وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے جس پر سارے فرقوں کا اختفاق ہے حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے پشنگوی کی سرکار نے غیب کی خبر بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں قوم بن اسرائیل اختلاف کی وجہ سے بہتر فرقوں میں بٹے ہیں بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی موسیٰ کے جو ماننے والے تھے اختلاف کیا ان لوگوں نے آپس میں بہت اختلاف ہوا نتیجہ کیا ہوا بہتر فرقوں میں بٹ گئے وَتَفْتَرِكُ عُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِينَ وَسَبَعَيِّنَ مِلَّتَ لیکن میری امت میں تو ایسا اختلاف ہوں گا کہ نبی فرماتے میری امت ترہتر فرقوں میں بٹی آئے وہ تو بہتر میں بٹے لیکن میری امت ترہتر میں بٹیں گی ایک فرقہ زادہ ہوں گا میری امت میں کل لہم فی نار سب کے سب جہنم میں جائیں گے یہ نبی کے ایک ایک جملے پر غور کریں میں سمجھتا ہوں ہدایت کیلئے یہ ایک حدیث کافی ہے اللہ اگر کسی کو توفیق دے دینا تو بس یہ ایک حدیث کافی ہے کہ وہ جان لے کہ کونسی جماعت حق ہے اگر ہم وہ جماعت میں ہیں تو فوہہ اور اگر وہ جماعت میں نہیں ہے تو پھر ہم بھٹک چکے ہمیں جماعت میں آ جانا چاہیے نبی نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ ملتن واحدہ سوائے ایک جماعت کے صرف ایک جماعت ہوں گی سرکار کہتے جو جنت میں جائیں گی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتا دیجی سرکار ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے پیچھان کیا ہے جنتی جماعت کی سرکار نے کہا جنتی جماعت کی نشانی ہے کہ جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے جو جماعت اس عقیدے پر ہوں بھی وہی جنت میں جائیں لیکن اب دیکھیں اقتلاف شروع یہاں سے ہوتا ہے حدیث تو سنانے سے کام نہیں چلیں گا یہ حدیث ہر فرقہ سناتا ہے پرابلم تو یہ ہے کہ اہل تشریح حضرات بھی مختلف الفاظوں میں حدیث سناتے صحابی کی جگہ وہ اہل بیعت کر دیتے کہتے ہیں کہ صاحب جو اہل بیعت کو مانے گا وہی جنتی ہے لیکن اہل بیعت بھی صحابی ہی ہے علی بھی صحابی ہے امام حسن بھی صحابی ہے حسین بھی صحابی ہے صحابی ہی ہے چلیے بہرحال سب کے نزدیگ متفقہ لے لیکن پھر ایک اقتلاف نیا شروع ہوتا ہے اب یہاں تو سب نے اتفاق کر رہے ہیں کہ حدیث پر ہمارا اتفاق حدیث پر ہمارا یقین حدیث پر ہمارا ایمان مگر ہر فرقہ کہتا ہے جنتی میں ہوں پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ ہے صاحب کہ ہم صحابہ رسول کے عقیدے پر ہم ہیں تو میں کچھ جماعتوں کے نام لے لوں اگر آپ برانہ مانے جو ناماتیں آج جن ناموں سے جانی جاتی ہے میں کسی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں جو جاماتیں جانی جاتی ہے دیوبندی حضرات ہیں دیوبندی ایک جماعتوں کہتے ہیں جنتی ہم ہیں دلیل کہتے ہیں ہم ہی صحابہ کے اور رسول کے عقیدے پر ہیں تبلیگی جماعت والے حالانکہ دیوبندی کی شاق ہے لیکن وہ وقت آنے پہ کہتے ہیں دیوبندیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو مولانا علیات کاندھیلوی صاحب کو مانتے ہیں تو اس لئے میں ان کو الہدہ گنتا ہوں وہ کہتے ہیں جنتی ہمیں کہا کیا دلیل کہا صحابہ کے اور رسول کے عقیدے پر ہمیں صحابہ بھی تبلیگ کرتے ہیں کہا ہم بھی جنتی اچھا چلو اہلِ تشیح حضرات سے کہا کہا نبی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اِنِّ تَارِكُن فِكُمُ السَّقْلَئِن اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْلُ الْبَیْتِ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اہلِ بیعت جب تک اس کو تھامے رہوں گے گمرانی ہم نے اہلِ بیعت کو بھی تھاما ہے کتاب اللہ کو بھی تھاما ہے مطلب ہاں صاحب کو بھی تھاما ہے اور قرآن اور اقید صاحبہ کو ہم جنتی آچھا چلیے ٹھیک ہے آگے بڑھیں تو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ہم جنتی غیر مقلدین کہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی جنتی نہیں ہے روح زمین پا کیوں؟ ہم تو صاحب خرافاتوں سے ہم تو اماموں تک کو نہیں مانتے صرف صاحبہ رسول ہم تو امام ابو حنیفہ کو ہم ہی نہیں پوچھنے کے لئے تھا یاد اچھا سب جنتی اب میں بھی بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا ہم بھی جنتی کہا دلیل ہم بھی اقید صاحبہ رسول پر چلتے ہیں لیکن دعوے کے بعد دلیل تو چاہیے نا اب دلیل کے لئے میں کہوں دیکھئے فاتحہ صاحبہ بھی دلاتے تھے نبی بھی دلاتے تھے اس لئے ہم فاتحہ والے لوگ ہیں ہم فاتحہ دلاتے تھے وہ کچھ پیش کریں گے ہم انکار کریں گے ہم صاحبہ رسول کے عقیدے پر چلتے ہیں سرکار اور صاحبہ رفعہ دین کرتے تھے ہم بھی رفعہ دین کرتے ہیں ہم نے کہا رفعہ دین منصوب ہو گیا پھر اقتلاف چالوں یعنی جو بھی پیش کریں گے کہیں نہ کہیں اقتلاف آئیں گا تبلیغی جماعت والے کہیں گے ہم جماعت میں جاتے تبلیغ کرتے میں کہوں گا صاحبہ رسول اس طرح نہیں جاتے تھے جیسے آپ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ہم کاٹے ہوئے نظر آئیں گے فیصلہ کیسے ہو تو میں نے سوچا چلو اسی حدیث پر غور کرو اس پر ثبت و مستفق ہو گئے نا اس حدیث پر تو اتفاق ہو گیا تو کیوں نہ اسی متفق علیہ حدیث پر تلاش کیا جائے اسی میں غور کیا جائے کیا اس میں جنتی فرقے کی نشانی ہے وہ تو ہے دکھ رہی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کی عقیدے پر ہوں گا لیکن کون تو اسی حدیث پر غور کریں اب میں نے بڑی غور کیا تو میں نے دیکھا قسم خدا کی اس وقت اس حدیث کا کوئی مزداق ہے اس حدیث کے تحت کوئی جنتی ہے تو وہ بریلوی مکتب ہے فکر اہل سنت والیماعت جس کو آج مسلکے عالی حضرت کہتے ہیں اب دلیل کیا ہے کہ بھائی جس کو آج مسلکے آج کہتے ہیں یاد رکھئے کوئی نیا فرقہ نہیں ہم نے اپنے ایڈنٹی کے لئے لفظ استعمال کیا یہ نہ سمجھے کہ مسلکے کچھ لوگ جھوڑ بولتے کہتے ہیں مولانا حمدزہ ایک نیا فرقے کے بانی تھے میں نے کہا تحجیب کی بات ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کی تو عقیدت کا یہ حال ہے کہ اگر نام لکھتے تو کہتے ہیں محمدی سنی خانفی عبد المصطفی جو غلام ہو غلام در غلام ہو ان کی غلامی کا تو یہ آل ہے کہ غوث پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نظمت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا جو غوث پاک کا غلام بن رہا وہ فرقے کا بانی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ پرپوگنڈے جھوٹے کیے جا رہے ہیں تو مسلک کے آل عدد کوئی نیا مسلک نہیں ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے یہ ہم نے اپنی ایڈنٹی کے لئے استعمال کیا کیوں کیا اس کی وضاحت بعد میں کریں گے لیکن بہرحال میں نے جملہ کہا ہے اور جملہ یہ کہا میں نے کہ ہم اہل سنت والجماعت جس کو آج مسلک کے آل عزت کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے وہ جنتی آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی کیسے تو اسی حدیث پر غور کیجئے دیکھئے پوچھتے ہیں آئی حدیث پر غور کریں سرکار کہہ رہے انہا بنی اسرائیلا تفرقت اللہ سنتائینی و سبائینہ ملتا فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹے تو یہ رسول سے پہلی کی امت تھی پہلی کی امت تھی سرکار نے اس امت کو بظاہر دیکھا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بظاہر موجود نہیں ہے مگر سرکار خبر دے رہے ہیں کہ پچھلی امت بہتر فرقوں میں بٹی و تفتر ایک امتی اللہ سلاسین و سبائینہ ملتا فرمایا میری امت تھیرہتر میں بٹیں گی ابھی نہیں بٹی ہے آگے بٹیں گی پہلے کی بھی خبر دی حال کی بھی خبر دے رہے ہیں مستقل کی خبر دے رہے ہیں تو بات سمجھ میں آگئی کہ جب نبی ماضی کی بھی خبر دے حال بھی معلوم ہو مستقبل بھی معلوم ہو اس کو کہتے ہیں علم غیب تو اب جو نبی کا غیب مانتا ہے وہی ہے جنتی اب نبی کے غیبی کا انکار کر دیا تو حدیث کا مستقبل بنا ایک طرف کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیشے کی خبر نہیں تو جب نبی کو تیرے عقیدے کے مطابق دیوار کے پیشے کی خبر نہیں تو پھر یہ کیسے مان لیا کہ تیرہتر ہوں گا تو جنتی یہ پھر کیسے مانا یہ مان نبی غیب ہے تو اب جو نبی کے غیب کو مانتا ہے وہ جنتی اور آگے دیکھے سرکار نے کہا کل لہم فی النار اب یہ عقیدہ نبی بتا رہے ہیں اپنا کہ میرا عقیدہ سن لو اور کہا میرے عقیدے ہیں میرے صحابہ کی جو عقیدے پر ہوں گا وہ جنتی کہا کل لہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں کیوں جائیں گے وضع یہ ہے کہ آگے خود وضعات کر دی جنت میں وہ جائیں گا جو میرے عقیدے پر میرے صحابہ کے تو یہ بہتر وہ ہوں گے جن کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے مطابق نہیں ہوں گا تو جو نبی کے اور صحابہ کے عقیدے سے انعراض کرے گویا ان کا عقیدہ کفریہ ہوں گا وہ کفر کے عقیدے کو رکھیں گے سبشتے اسلام کو ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے اب مسلمان ہیں لیکن عقیدے میں خود ہوں گا تو نبی نے کہا کہ وہ بہتر جہنم میں جائیں گے کتنے جہنم میں جائیں گے بہتر یعنی دوسرے لفظوں میں نبی نے کہا بہتر کافر ہو جائیں گے ایک مسلمان رہیں گا تو نبی نے بلا جھجک بہتر کو کافر کہے دیا بہتر کو کہنے میں نہ ہچکچایا اور جو دوچار کو کہنے میں ہچکچا رہے ہیں سمجھ میں آ گیا عقیدہ رسول کا نہیں ہے نہ سمجھ میں آ رہی ہے اب ان سے کہا جا دیکھو یہ گستاخی ہے کہتے ہیں ہم کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہتے تو ان کو کیوں کہے میں نے کہا نبی نے تو بہتر کو بے جھجک کہہ دیا تو دوچار کو کہنے میں کسنا ہچکچا رہا ہے تو معلوم ہو گیا جب ہچکچا رہا ہے تو تیرا عقیدہ نبی والا نہیں ہے اب صحابہ کبھی عقیدہ دے کے سرکار نے کہا جو میرا اور میرے صحابہ کا عقیدہ تو صحابہ کا عقیدہ کیا نبی نے کہا بہتر فرقے میں ہو بٹے بنی اسرائیل تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کو گھر کیسے معلوم آپ کو تو دیوار کے پیشے کا نہیں معلوم یہ نہیں کہا صحابہ نے سنا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ خبر دے رہے ہم تصدیق کرتے کہا تیرہتر ہوں گے تو صحابہ نے اس کی بھی تصدیق کی کہا اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے وحیہ الہی کا نزول ہوتا ہے آپ وحی کے تحت کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ وحی کے بگر نہیں کہتے اب یہ ہے آپ نے کہا تیرہتر ہوں گے تو ہم نے یقین کر لیا نہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں نہ چورتر ہو سکتے ہیں تیرہتر تو تیرہتر تو اب صحابہ نے دیکھا نبی نے کہا تو یہ پرفیکٹ بات ہے اب اس الجان میں نہیں رہے اللہ کے نبی کس کا کیا عقیدہ ہوں گا ہمیں بتاؤ صحابہ نے مجاز دیا کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنا نہیں جنتی جماعت کی بات کرو تو کہا اللہ کے نبی ہمیں ان بہتر جہنمیوں سے خیال گرہ جو جہنم میں جارے جو جنت میں جانے والا اس کی نشانی بتا دیجئے اس کی نشانی بتائیے تو نبی نے صرف یہ کہہ دیتے تو کافی تھا سرکار کہتے جو میرے عقیدے پر ہوں گا وہ جنتی فرما نہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے تو صحابہ کو بھی شامل کیا بتایا کہ صرف میرا عقیدہ کافی نہیں میرے صحابہ کبھی عقیدہ لو تو عقیدہ صحابہ سے کیا لینا ہے سارے عقیدے تو نبی نے بتا ہے سارے عقیدے تو نبی نے دی ہے تو صحابہ سے لینا کیا ہے تازی میں نبی کیسے کی جاتی ہے صحابی بتائیں گا رسول کا عدب کیسے کیا جاتا ہے صحابی بتائیں گا اور ان صحابی کے نقش قدم پر چلوں گے تو نبی تک پہنچوں گے اور اسی کو ہمارے امام نے کہہ دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تو نقش قدم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے تو اب اسی حدیث میں تو ثابت ہو گیا کہ اہلِ سنت والجباہ تھی حق جماعت ہے تو اب جو اس منحس سے ہٹا ہے اس طریقے سے ہٹا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس راستے پر اللہ اٹھا ہے اور اسی کو قرآن نے کہا وَا تَصِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا اے لوگو اللہ کی تم سب مل کر رسی کو مضبوط تھاملو تفرقہ وازی مت کرو فرقوں میں نہ بٹو کمال تو یہ ہے کہ جو بڑھ گئے ہیں وہ ہمیں ہی حدیثوں آیت سنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب اللہ کہہ رہا فرقوں میں نہ بٹو میں کہتا ہوں یہ بتاؤ غریب نواز پہلے آئے تھے کہ تُو پہلے آیا ہے داتا گنبکس لاہوری پہلے آئے ہیں کہ تُو آیا ہے تو فرقہ تُو نے ہٹایا تُو داتا سے ہٹا تُو غریب نواز سے ہٹا غوثِ پاک کی گیاروی سے تُو نے انعراب کیا غوثِ پاک کو تُو نے چھوڑا تو جس نے چھوڑا ہے وہ تفرقِ بازی کا شکار ہوا ہے تو اب جو چھوڑا ہے اس سے کہا جائیں گا تُو اللہ کی رسی کو مضبوط تھام تو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی کو یہ آسمان سے لٹک نہیں رہی ہے اللہ کی رسی دیں گے جہاں سب پکڑ لیں تو اللہ کی رسی کیا ہے تو امام چعفرِ صادق فرماتے جس کو امام جلال الدن سیوتی نے در منصور میں لکھا فرماتے ہم اہلِ بیعت ہیں تو اب ہم نے سارے اہلِ بیعت کو سماج پا پکڑ لیا کہا جتنے نبی کے گھر والے غوثِ عظم بھی نبی کے گھر والے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے غریب نواز نبی کے گھر والے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے مقدومِ شب سمنانی ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے شاہلِ رسولِ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہر بزرگ کو پکڑتے میں اہلِ بیعت کو پکڑا ہم نے اور جب ان کو پکڑ لیا تو ہم نے گویا اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اللہ کی رسی کو پکڑا تو کبھی ہم انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے ہم نے ماں انا علیہ السحابی کو بھی لیا اور اہلِ بیت کو بھی دیا لیکن کچھ لوگوں نے اہلِ بیت لیا صحابی چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے صحابہ لیا تو اہلِ بیت چھوڑ دیا کچھ نے دونوں کو لیا تو نبی کے علمِ غیب کا انکار کر دیا مطلب کچھ لیا کچھ چھوڑا اور اہلِ سنت ہوئے جس نے کچھ نہیں سوڑا سب لیا تو جس کے پاس سب ہے دیکھئے انسان بھی اسی دکان پر جانا پسند کرتا ہے جہاں سب مل جائے ایسی دکان پر جائے گا کہ وہ لیں گا وہاں کچھ ملیں گا پھر کچھ کے لئے وہاں جانا پڑے گا کچھ کے لئے وہ لیں گا ایسا کرو یار ایک ہی دکان پر چلو جہاں سب مل جائے تو آج کل مجاز بن گیا ہے کہ شاپنگ کامپلیک جو بنتے ہیں جہاں پر سب مل جائے تو اہلِ سنت ایک ایسا کامپلیک سے جہاں سب ملتا ہے اہلِ بیت یہاں ملتے ہیں صحابہ یہاں ملتے ہیں اولیاء یہاں ملتے ہیں طریقت یہاں ہیں معرفت یہاں ہیں حقیقت یہاں ہیں شریعت یہاں ہیں مرید یہاں ہیں پیر یہاں ہیں سب یہاں ہیں خدا کی قسم جنت یہاں ہیں اب ایڈے راف کن لوگوں نے کیا ایڈے راف وہ کرتا ہے جو اپنی اصل اور اپنے بذرگوں کو چھوڑتا ہے میں سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک باپ ہے اس کے چار بیٹے ہیں ایک باپ ہے اس کے کتنے بیٹے ہیں چار ایک بیٹے نے شادی کیا بیوی ہوئی بیوی کو لیا بیوی کو لے کے اببہ اور امی کو چھوڑ کے چلا گیا الگ گھر بنا کے رہ رہا ہے اب باپ کے پاس تین بیٹے ہیں ماں باپ کے پاس پھر ایک بیٹے نے پھر شادی کیا پھر بیوی کو بل لیا گھر چھوڑ کے چلا گیا تیسرے بیٹے نے شادی کیا بیوی کو لیا گھر چھوڑ کے چلا گیا آخری چھوٹا لڑکا جو ہے بڑا فرما بردار ہے شادی بھی کیا مگر اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی بیوی کو پابن کرتا ہے کہ میری والد والد کی خدمت کر والدہ کی خدمت کر بتائیے غدار کون ہیں وہ تین کے یہ آخری تین ہیں نا جنہوں نے باپ کو چھوڑا تو جو باپ کو چھوڑتا ہے اصل کو چھوڑتا ہے وہ غدار ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت کی ہندوستان میں اصل تھے غریب نواز تو اب جس نے غریب نواز کو پکڑا ہے وہ اپنی اصل سے جڑا ہے اور جس نے غریب نواز کو چھوڑا ہے وہ اصل سے بھٹک گیا سمجھ رہے نا تو اب آئیے میں کچھ روشنی میں بتاؤں کہ کن لوگوں نے اولیاء کو کیسے چھوڑا ہے مہینہ غوث آزم کا چل رہا ہے میں بتاؤں گا غوث آزم کو ایک زمانہ ہوا چھوڑ چکے ہیں یہ رسول اللہ کو تو ایک زمانہ ہوا چھوڑ چکے ہیں اب غریب نواز کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے اور چھوڑتے جانے لیکن اس سے پہلے کہ میں بتاؤں غوث آزم کو کیا چھوڑا غریب نواز کو کیسے چھوڑا اس سے پہلے میں ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا لیکن کلپ سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف پر دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مقام ولایت کتنا بلند ہوتا ہے ایک جماعت سے جو جڑا ہوتا ہے وہی حقیقت پہ جڑا ہوا ہے اہل سنت والجماعت سے آئیے دروش شریف پڑے تو میں آپ کو حدیث پیش کروں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد معافیل من اللہی صلاتم دائمتم بدوام ملک اللہی صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حدیث پاک سویدے پھر میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا بھی انشاءاللہ کہ مقام ولایت کتنا میں نے کہا ہم نے سب کو پکڑا ہے ہم نے سب کو پکڑا یہ حدیث حضرت انہ سبن مالک سے روایت ہے حضرت انہ سبن مالک عدد انہ سبن مالک حضرت انہ سبن روایت ہے سرکار سے پوچھا گیا ہمیں خبر دیجئے سرکار کہ آل محمد کون ہے سرکار سے سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی آل محمد کون ہے آل محمد یعنی آپ کے خاندان والوں میں اور کون کون ہے تو ایک خاندان والے تو وہ ہے جو خون کے رشتے کے اعتبار سے ہیں ایک وہ ہے جو عرفی طور پر یا نبی کے فضل و کرم سے سرکار نے ان کو بھی اپنی خاندان والا فرمایا ہے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے پڑوس میں کیوں ہی رہتے ہیں اتنا دوستانوں کے ہم کہتے ہیں ارے بھئی ہمارے گھر والے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں تو سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ آل محمد کون ہے ایک تو آل محمد وہے سرکار کے جو امام حسن امام حسین کی نسل سے ان کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے تو فاقال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل تقین وطلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہو اللہ المتقون سرکار نے فرمایا ہاں سنو آل محمد ہر وہ شخص ہے جو صاحب تقویٰ ہے جس نے بھی تقویٰ اختیار کیا وہ آل محمد ہے اور پھر قرآن کی اپنی آیت کریمہ پڑی ان اولیاءہو اللہ المتقون کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی نہیں اللہ کے اولیاء نہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار تو یہاں فرمایا کہ ولی کون جو صاحب تقویٰ ہے تو دوسرے لفظوں میں گویا نبی پاک نے فرمایا کہ جو ولی ہے میری امت کا اگرچہ اس کا نصب کوئی بھی ہو لیکن وہ آل محمد ہے وہ میری آل میں ہیں وہ میرے خاندان والوں میں سے ہے اور جو آل محمد ہے ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے آئیے اب ایک چیز میں یہ حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے سنانے ابن ماجہ آپ کو مانیٹر میں دکھ رہی ہے سنانے ابن ماجہ یہ سیاستہ کے اندر شامل ہے اس کا جن نمبر اس کی دو ہے جن نمبر تین ہے اور اس کی حدیث نمبر چار آزار ایک سب پندرہ امام ابن ماجہ پوری سند بیان کرتے ہوئے سند پہنچاتے ہیں حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضرت ماز ابن جبل سے وہ روایت کرتے کہتے ہیں ان ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو قال ماز ابن جبل نے روایت کیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار کہتے ہیں صحابہ سے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں جنت کے بادشاہ کون ہے دیکھے سرکار جنتی فرقی کی جنتی جماعت کی نشانی بتا رہے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ جنت میں ہوں گا فرمایا کیا میں جنت کے بادشاہوں کی تمہیں خبر نہ دوں کل تو بھلا صحابہ نے ارس کیا اللہ کے نبی ضرور ہمیں جنت کے بادشاہوں کی خبر دیجئے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ ہوں گے جو بظاہر ضعیف ہے کمزور ہے بظاہر نتوا ہے مستضعفن اور جن کا حال یہ ہے کہ بدحال ہے جن کے لباس کو تم دیکھوں گے جن کی حالت کو دیکھوں گے تو بدحال نظر آئیں گے زوت عبرین لباس ان کا پھٹا ہوا وہ سیدھا پرانا ہے لباس پرانا نظر آ رہا ہے جن کو ہم عام طور پر مزوولی بھی کہتے ہیں زوت عبرین جن کا لباس پھٹا اور بوسیدھا لا یباہو لہو اور جن کی کوئی پروہ نہیں کی جاتی جن کی کوئی اہمیت نہیں لوگ مانتے ہیں جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن مقام کیا ہے سرکار کہتے ہیں لو اقسمہ علاللہی لابرہ مگر ان کا مقام یہ ہے کیونکہ اللہ پر اعتماد کر کے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو پورا فرما ان کی بات کو اللہ نہیں ٹھکراتا ہے یہ ہے وہ جنت کے بادشاہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی ہر بات کو خوری فرماتا ہے ان کی کوئی بات کو نہیں ٹھکراتا اب جنت کے جو بادشاہ ہے آپ ان سے قریب ہوں گے تو جنت کے راستے پر غامزن ہو جاؤں گے جنت سے جڑ جاؤں گے اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں سرکار کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اس کے راوی بھی انس ابن مالک ہے اور آکے کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں جو عرب کے عربی بددو صحابی تھے کہتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی متسعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کی نبی قیامت کب آئیں گی سرکار نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو تو یہ بتاؤ قیامت کے لئے تمہارے پاس کیا تیاری ہے قیامت کی تیاری کیا ہے تو صحابی آرز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کی میرے پاس کوئل خاص تیاری نہیں ہے میرے پاس نمازیں اتنی قصص کے ساتھ نہیں ہیں میرے پاس عبادات کی کمی ہیں عبادات میں زیادہ نہیں کر پاتا ہوں لیکن اللہ کے نبی معاملہ یہ حب اللہ و رسول ہی میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ رسول سے مجھے بڑی محبت ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا سنو من انت محبت جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائیں گا جو جس سے محبت کرتا ہے تو اب آپ اولیاء سے محبت کریں گے نبی کے یہ عالم ہے یہ جنت کے مالک ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جاتا ہے مانیٹر کیوں بن ہو گیا ہے چلیے میں وہ کتاب دکھا رہا تھا لیکن اب وہ پور گیا میں زبانی دکھاتا ہوں محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کو میں ابھی مانیٹر پر بھی دکھا دوں گا کتاب کا نام کیا ہے حضرتِ تھانوی کے پسندیدہ واقعہ کیا نام ہے حضرتِ تھانوی کے پسندیدہ واقعہ دیوبندی جماعت اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم گزریں حقیم الومت یہ لوگ ان کو کہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے جو ان کو بہت پسند تھے واقعات انہوں نے ان واقعات کو اس کتاب میں جمع کر دیا بڑے پسند تھے ان کو واقعات تو جو پسند تھے انہی پسندیدہ واقعات میں ایک واقعہ کیا ہے ذرا سل لیجئے آپ ادھر توجہ دیجئے وہ دیکھتے رہیں گے پسند یہ ہے کہ صفحہ نمبر اس کا بیالی سے فورٹی ٹو تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ گوث پاک کا دھوبی تھا کام تھا دھوبی وہ کیا کرتا تھا گوث آزم کے کپڑوں کو دھویا کرتا تھا گوث پاک کا مرید نہیں تھا گوث پاک کا شادرد نہیں تھا گوث پاک سے کچھ سیکھا نہیں تھا صرف یہی کام کرتا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار گوث آزم کی خدمت میں آتا ان کی اہلیت سے کپڑے وغیرہ لے جاتا میلے کچھ لے لے جا کے دھو دھالا کہ صاحب سپرہ کر کے لا دیتا اس کا انتقال ہو گیا تھانوی صاحب کہتے ہیں قبر میں گیا قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر آئے پوچھا من رب کا تیرا رب کون ہے تو کہتا ہے گوث پاک کا دھوبی کہا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو جواب دیا گوث پاک کا دھوبی پھر فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقولو حق کو فی حاضر رجول تو دنیا میں اس شخص کے بارے میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا کہا گوث پاک کا دھوبی تو فرشتوں نے ارز کیا خیلی کے کائنات کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک دو ہی بندے ملے ایک تو کہتے تھے ہا ہا لادری ہائے ہائے افسوس ہم نہیں جانتے کون ہے رب کیا ہے دین کیا ہے رسول اللہ کون ہے ہم نہیں جانتے اور دوسرے جو ہوتے مسلمان مومن ہوتے وہ کہہ دیتے ہیں دینیل اسلام ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ رسول اللہ ہے ہوا رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے مگر یہ کون سا بند ہے ہر سوال پہ کہتا ہے گوث پاک کا دھوبی ہوں تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس نے گوث آزم میرے شیخ عبدالقادیر جیلانی کے میرے شیخ عبدالقادیر کے کپڑوں کے میلوں کو ساف کیا میں نے اس کے گناہوں کو ساف کر دیا ہے جاؤں میں نے اسے بخش دیا تھانوی صاحب کہتے ہیں دونوں منکر نکر جانے لیے کیونکہ انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس کتاب سے یہ وہ انہوں نے واقعہ پڑھا ہے اب اگر وہ کہیں بلفرد زیوبندی تھوڑی جستجو کرے کہے تھانوی صاحب کو پسند تو واقعہ بہت تھا یہ اب پسند تھا لیکن بہرحال انہوں نے لکھا کہاں سے اور کوئی لا کے کہے کہے کہ فلا امام نے لکھا میں کہوں گا تاجب کی بات ہے امام کی واقعے کے اندر کے تم غیب کو تو مانتے ہو رسول کے غیب کو کیوں نہیں مانتے میرا موضوع تو یہ ہے میرا موضوع تو یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ تو یہ بات صرف حدیث سے ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ تھانوی صاحب کی بھی کول اور عقیدے سے ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ گوش پاک کا دھوبی تھا گوش پاک سے محبت تھی اس کے وضع بغش دیا گیا تینوں جواب دے اس کے کامیاب مان لئے گئے تو اب جب محبت کا یہ عالم ہے تو اب اس کا برق محبت جب نجات دیتی ہے تو بغش کیا جہنم میں نہیں لے جائیں گا بہت سمجھ میں آ رہی ہے ارے بھائی جب محبت جنت میں جانے کا سبب ہے تو انہی ذاتوں سے اگر کوئی حسد اور بغش رکھے تو جہنم میں نہیں جائیں گا اس کا برق سے یہ ہوں گا نا اب آئیے آج ان اولیاء اکرام سے جن کا اسلام پر جنہوں نے اسلام دے کر ہم پر احسان کیا ہندوستان کے زمین پر احسان ہے ان اولیاء کے بارے میں ان کے لبوں لہنچے کیسے ہیں میں پہلی ایک ویڈیو کلیب دکھا رہا ہوں پھر یہاں سے پھر ہم گفتوں کو بالکل سیریز وائز کریں گے انشاءاللہ یہ مولانا مہراج ربانی صاحب ہے جو بھی مانیٹر پر آپ کو دکھیں گے یہ مولانا مہراج ربانی ہیں ان کو آپ شاید جانتے بھی ہوں گے یہ ایو پی کے رہنے والے تھے سعودیہ میں چلے گئے کیونکہ وہاں کمائی آج کل زیادہ ہے تو پہلے کسی زمانے میں یہ صحیح مذہب و مسلک پر تھے ریالوں کی جمک نے ان کو گمراہ کر دیا نتیجہ کیا ہوا بڑے بڑے ولیوں کی ایسی تحرین کرتے ہیں جتنی اپنے باپ کی بھی کبھی نہیں کیوں گی باپ کا مقام تو بہت اچھا ہے ان کے آن باپ کا نام بڑے عدب سے لیں گے اببو جان اب بابا جان اببا حضور مگر ولیوں کے بارے میں ان کے لعب و لہجے اتنے گھنڈے ہیں آئے ان کی کلیف سنیں کہ وہ علیاء جنہوں نے مسلمانوں پر اسلام پر احسان کیا ہے ان کے لب و لہجے میں ان کا درجہ کیا درسولی اور سنو مسلمانوں سنو سنو اسلام میں کوئی قطبیت نہیں ہے یاد دکھو اسلام میں کوئی قطب نہیں کوئی غوث نہیں کوئی وطد نہیں نہ کوئی اعتاد نہ کوئی نجیب نہ کوئی نجمہ نہ کوئی یدکیہ نہ پتکیہ کچھ نہیں یہ سب یہود و نسارہ کی ڈھکو سلیبادیاں ہیں ڈرو مت ڈرو مت ڈرو گے ایسے ہی زلیل ہوتے رہو گے ایسے ہی زلیل ہوتے رہو گے کوئی قطبیت فقیت نہیں ہے سب چھوٹے کی نوک پر اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے اور شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود ہے ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو دلیب کی شکر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خدبیت عبدال یہ کچھ بھی نہیں ہے سب جوتے کی نوک پر جملے سنیں کہ نہیں آپ میں اپنے ترسو تو نہیں کہہ رہا ہوں سب جوتے کی نوک پر یہ سب یود و نسارہ سے آئے ہیں اسلام میں سب دھکوصلے بازی ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق درو مات یہ اپنی عوام کو بول ہے درو مات بہت بڑے گستاک بن جاؤ درو مات اب سوال یہ ہے اس کے جواب میں میں ایک بات ارز کروں کہ اگر انہوں نے نہیں دیکھا یا انہوں نے نہیں پڑھا تو ان کا نا پڑھنا نا دیکھنا نا ہونے کی دلیل ہوں گا ارے بھائی میں پہلی بار آیا ہوں ان دور اس سے پہلے میں نے ان دور نہیں دیکھا تھا اب میں ناکپور میں رہتا ہوں ناکپور میں اعلان کرتا ہوں حضرات ہندوستان میں ان دور نام کا کوئی شہری نہیں کوئی کوئی کیسے کہہ سکتے آپ کا میں نے نہیں دیکھا تو میرا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل ہے انہوں نے دیکھا نہیں تو دعویٰ کر دیا اسلام میں کوئی کتب نہیں کوئی عبدال نہیں سب جوتے کی نوک پر جناب یہ سب حدیثوں میں اور کتابوں میں ہیں وہ تو میں آگے دکھاؤں گا یہ پورے مقامات ہیں ان کی بھی تشریح ضروری ہے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلازتیں ہیں یہ کیا ہیں یہ بکھری بھی غلازتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپا کی گئی ہیں اسلام کے نام پر عقیدت کے نام پر ولایت کے نام پر یہ کفر ہے یہ کیا ہے غوثیت قطبیت عبدالیت نجبیت پدبیت یہ کفر ہے اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے یہ بھی یاد لگو یہ ان کے گھر کی فتوے ہیں اور آج میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں یہ دکھا کے آپ دیکھیں تفریق کون پھیلا رہا ہے بھئی تفریق کون پھیلا رہا ہے میری جملوں پر غور نہیں کر رہے آپ لوگ میں آپ اپنے والد کا احترام کرتے ہیں مجھے آپ کے والد سے کوئی محبت نہیں اپنی جگہ کوئی بات نہیں لیکن میں آکے اگر آپ کے باپ کو گالیاں بکو تو پرداشت کروں گے آپ کیا کروں گے آپ ارے کھل کر بولیے کیا کروں گے ماروں گے مجھے گالی بکوں گے اور پھر میں کہوں دے کچھ اگڑالو ہے تو میں کمینہ ہوں کے نہیں یہی کمینہ بن یہ کرتے ہیں پہلے ہمارے بزرگوں کو گالیاں بکتے ہیں رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں صحابہ کی عظمت کے خلاف بولتے ہیں اور جب ہم جوابی جلسے لیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو سنی لوگ تفریق کی بات کرتے ہیں اتحاد کی بات نہیں کرتے ہیں سیدھا صاحب کہہ رہا ہے کہ عبدال کتوب لوگ سمجھتے ہو عبدال یہ تو بہت بڑا درجہ ہے جسے کوئی وزیر آزم مکہ منتری وہ ایسی عبدال ہے اور عبدال وہ پکڑ کے بیٹھے ذرا سا ہلائے تو دنیا ہلنے لگ جائے مذاق اڑا رہا ہے اس چیز کا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ سب یہودوں نصارہ سے آئے یہ کفر ہے جو اس کو کفروں نہ مانے وہ بھی کافر ہیں اب یہ بھی کلیف سن لی دی حضرت شیخ المشایخ قطب العرشاب شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نمادر میں بہت سے مشایخ تصوف اور عبدال کے ذریعے تھے مشایخ تصوف اور عقیدہ سنو عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ مشایخ تصوف یہ صوفی لوگ صوفی 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 شیطان صوفی برائمات یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہہ مشایخ ہیں یہ قطب العرشاب اور سنیں عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک ایک عبدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالیٰ چچا پرش کے بیٹھا تو اس کو کوئی دروت نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا؟ یہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برہمنوں سے آئے بھی چیزیں ہیں یہودیوں نصرانیوں کی ہیں لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں یہ قطب ہیں یہ عبدال ہیں یہ فلاح ہیں لوگ سوچتے ہیں یہ بہت کوئی درجہ ہے یہ کوئی درجہ نہیں ہے یہ شیطانیت کا درجہ ہے کتب عبدال یہ سب کیا ہے شیطانیت کے درجے ان کے نظر پر اب بتائیے جو ولیوں کو ہی شیطان مولے وہ مسلمان ہو سکتا اور پھر انہوں نے نہیں پڑا تو اسلامی نہیں ہوں اب اگر اب میں ایک جملہ بولو تھوڑا سا سکتا کہ سن لیں آپ لو یہ اپنی امی کی اصلی اولاد ان کو کیسے پتا چلا عدد میں بول رہا ہوں میں ان کو کیسے پتا چلا کہا امی نہیں کہا کہ بھٹا یہی تمہارے ابو ہے یہی رات تو میں آیا کرتی تھی مان لی آپ کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا چلی آئیے بہرحال میں بتاتا ہوں کہ عبدال کتوب یہ سب اسلام کے درجے ہے آئیے سب سے پہلے ایک حدیث کی کتاب دیکھیں یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے اور تاجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچاروں نے مدرسوں میں کچھ پڑا بھی ہے کہ نہیں پڑا ہے مجھے لگتا ہے ان کے مدرسوں میں رشوت دے کے ڈگرییاں دی جاتی ہیں فتوے تو بیچتے ہی ہیں آپ کو معلوم ہوں گا معلوم ہے کہ نہیں ابھی بیچ میں فتو کے سعودے ہوئے تھے دردہ ہزار روپے میں دیوبندیوں نے فتوے بیچے ریٹ پڑی تھی وہاں پر تو رشوت والا معاملہ ہے یہ مشکات حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے دیکھا یہ مانیٹر پہ یہ مشکات یہ مداری اس میں پڑھائی جاتی ہے اللہ جانے پٹھے نے کیا پڑا ہی نہیں پڑا بولتا ہے کتب اغدال سب شیطانیت کے درجے ہیں ان کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اسلام ہی میں ان کا وجود ہے آئیے مشکات شریف اس کی جن نمبر دو ہے کتاب المناقب ہے جن نمبر تین ہم آپ کی جائیں گا کتاب المناقب باپ کا نام ہے ذکر اليمنی والشامی والذکر اویسل کرنی یہ باپ کا نام ہے اویس کرنی کا ذکار یمن کا ذکار شام کا ذکر اور حدیث نمبر ہے چھہزار دو سو ستیاتر حدیث نمبر چھہزار دو سو ستیاتر مشکات کی حدیث صاحب مشکات کہتے ہیں ان شرع ابن عبیدین رضی اللہ تعالی نے کہا کہتے ہیں شرع ابن عبید سے روایت ہے قالا زخیرہ لشامین دالین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مولا قائنات حضرت علی کی موجودگی میں ملک شام کا ذکر ہوا ملک شام جسکو آب سیریہ کہتے ہیں قرآنہ نام کیا ہے ملک شام وہاں پر امیر معاویہ کی حکومت تھی حضرت علی کا بھی دور خلافت ہے امیر معاویہ ملک شام پر حقبرانی کا دعویٰ کر چکے تھے اور اس دمانے میں امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگیں ہوتی تھی تو کسی نے ملک شام کا حضرت علی کے سامنے ذکر کیا اور اس کے بعد کہنے والا کہتا ہے امیر المومنین آپ ملک شام والوں پر لانت کیجئے ان پر لانت بھیجئے بدعا کیجئے ان کے لئے حالت مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں ملک شام کے لئے بدعا نہیں کر سکتا میں وہاں کے لوگوں کے لئے بدعا نہیں کروں گا اس لئے کہ بے شک میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ملک شام میں چالیس عبدال رہتے ہیں کون روایت کر رہا ہے حضرت علی کس سے کہا میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہا علی ملک شام میں چالیس عبدال رہتے ہیں قُلَّمَا مَاتَ رَجُلُنْ عبدالُ اللَّهِ مَقَانَهُ رَجُلَا ان عبدالوں میں سے جب بھی کسی ایک عبدال کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ فوراں دوسرا عبدال متقب کر دیتا ہے یعنی عبدال قیامت تک آتے رہیں گے اور عبدال ولیوں کا وہ درجہ ہے جو بظاہر ہمارے نگاہوں سے ہمیں نظر نہیں آتے اب آگے ان کی فضلت سنیں کہ عبدال کرتے کیا ہے اور سرکار نے کہا علی سنو انہی کے صدقے میں تم پر بارش برسائی جاتی ہے انہی کے سبب سے تم پر بارش برستی ہے انہی کے سبب انہی کے وسیلے سے تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو اور انہی شام کے عبدالوں کے سبب سے تم سے اللہ کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے اور کتی دھٹائی سے بولتا ہے وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تفریق کی باتیں یہ کرتے ہیں اتحاد کو خراب یہ کرتے ہیں اور جو چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں اسلام اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں عزت علی تو اپنا یقیدہ بتا رہے کہ عبدال کو میں گالی نہیں بکوں گا اور رسول اللہ کہہ رہے عبدال کو گالی نہ بکنا کہ ان کے صدقے میں بارش برستی ہے اور کہا جو میرے ملے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی یہ صحابہ رسول کے عقیدے پر ہے آئیے یہ حدیث مشکات کے علاوہ اور کن کی لوگوں نے لکھی اس کو مصند احمد میں امام طبرانی نے بھی اس کو نکل کیا چل نمبر ایک ہے صفحہ اکسو باویس ہے اس کا اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے مجموع القبیر کے اندر جلدہ سفتیر سٹھ حدیث نمبر تس ہدار تین سو نبے پیس کو نکل کیا آئیے عبدال کے بارے میں میں ایک اور حدیث اسکین پیچ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں دور شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد مآفیل بللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے زبانی سن لے وہ ابھی نیٹ رکھا نہیں ہے میں نے منٹر پہ آئیے یہ حوالے میں دے رہا ہوں اس کو نوٹ کرے ہوئی سی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے حدت عبادہ ابن سامت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ تیس لوگ رہیں گے تیس لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ کبھی وہ گائب نہیں ہوں گے ان میں سے جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی جگہ دوسرا منتخب کر دیتا ہے بہم تقوم العرد و بہم تم ترون و بہم تنسرون فرمایا انہی کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے جو زمین و آسمان کی نظام کو قائم رکھیں گے انہی کے صدقے میں تم پہ بارش برسائے جائیں گی انہی کے صدقے میں تمہیں مدد دی جائیں گی وَقَالَا قَتَادَتُوا اِنِّ اَرْجُوا اَيَّقُونَ الْحَسُنُ مِنْهُمْ حضرت قطانہ جو اس حدیث کے اگرابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ان تیس لوگوں میں سے جو زمین و آسمان کا نظام سمالے ہوئے ان میں ایک امام حسن بصری بھی ایک جس وقت حدیث کہہ رہے تھا اس وقت امام حسن بصری موجود تھے اس حدیث کو امام حیثمی نے نکل کیا ہے مجموع زوائد کے اندر جن نمبر 10 ہے صفحہ 63 اور امام حیثمی بہت بڑے امام میں حدیث کیوں کہتے ہیں وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيُنُ کہتے ہیں کہ اس کے رجال یعنی اس کے راوی جو ہے سب صحیح حدیث کے راوی ہے علامہ زہبی جو ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں ان کے شاگرد ہیں علامہ زہبی اعلام النبالہ جن نمبر 4 صفحہ 574 پر لکھتے ہیں یہ حدیث کو ابن کثیر نے یہ بھی غیر مقلد اور وحابی دیوندیوں کے مولانا ہے بہت بڑے چھے سو ہجری کے انہوں نے اپنے تفسیر قرآن ابن کثیر کے اندر جن نمبر ایک صفحہ 300 چار پر رکھا تفسیر ابن کثیر میں اور امام طبرانی بزار نے بھی اس کو صحیح سنن سے روایت کیا اور ایک آخری حدیث سنیں کہ یہ عبدال کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا یہ کتوب اور عبدال ہر زمانے میں ہوگے چنانچہ اَن ام سلمتہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عم سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں سرکار کی زوج مطار رہا ہے ام المومنین نے کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا یبا یعو رجول من امتی بین الرقن والمقامی قائدتی اہل البدر فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوں گا اور مفتری محدثین اس کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اس ایک شخص سے مراد امام مہدی ہے کہتے ہیں کہ میری امت میں امام مہدی آئیں گے ایک شخص ہوں گا جس سے مقام ابراہیم اور حجرِ اسوت کے درمیانی حصے میں اہلِ بدر کی تعداد کے مطابق اس سے بیعت کی جائے گی اہلِ بدر میں کتنے لوگ شریک تھے تین سو تیرہ یعنی تین سو تیرہ لوگ اس سے بیعت کریں گے سب سے پہلے جب امام مہدی خانہ کعبہ میں نزول فرمائیں گے اللہ کی نبی کہتے ہیں سب سے پہلے جو پہچھانیں گے وہ تیس میری امت کے اولیاء ہوں گے اور وہ تیس امت کے اولیاء سب سے پہلے بیعت کریں گے اور پھر آگے فرمایا فَيَاتِهِ أَصَابُ الْعِرَاقِ وَعَبْدَالُ الشَّامِ اور اس کے بعد ایراق اور ملک شام کے عبدال آئیں گے اور پھر وہ بیٹھ کریں یعنی قیامت تک امام مہدی تک عبدالوں کا سلسلہ جاری رہیں گا اور یہ کہتا ہے یہودوں سے آئی ہے یہ چیزیں نعوذ باللہ من ذالک اس حدیث کو کس نے لکھا حوالہ بھی سن لیں امام ابن عبی شہبہ نے اس کو نقل کیا جو امام بخاری امام مسلم اور امام عبودعوت تینوں کے استاد ہیں ان کے استاد ہیں یہ اور ابن شہبہ سے امام مسلم نے بہت صحیح حدیثیں نقل کیے صحیح مسلم میں ان کی کتاب ہے حدیث کی المصنف جل نمبر سات صفحہ نمبر چھ سو چار سو ساٹ حدیث نمبر سیتیس ہزار دو سو تیوید اسی حدیث کو امام حاکن نے المستدرق میں نقل کیا جل نمبر چار صفحہ چار سو اٹھتر حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سب اٹھاویس پر اس کو نقل کیا بہرحال عبدال تو بہت ساری حدیث ہے جس کے لئے مستقل پروگرام کی ضرورت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی اتنا ہی کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لئے کہ ان چیزوں کا حدیث کے اندر ذکر جو ہے موجود ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالی یہ لوگ عبدالوں کا انکار کرتے ہیں آئیے بعد میں یہاں تک پیش کر رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں آپ کرنا جماعت کا شیوہ ہے حالانکہ یہ کلیب میری بہت ساری ویڈیو میں آئی ہے آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا ہوں گا لیکن یہاں کچھ علماء مجھ سے جب ملنے آئے تھے انہوں نے حکم دیا کہ یہ کلیب میں یہاں ضرور دکھاؤں تاکہ جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے یا جو لوگ نیٹ سے نہیں جڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر اندازہ لگائے کہ یہ کتنا بڑا گستاک فرقہ ہوتا ہے چنانچہ آئیے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسلام کس نے پھیلایا آپ کو پتا ہے سرکار غریب نواز نے ہے نا سلطان وحین جو عطا رسول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے ان کی شان میں اور کیا بتمیزی کرتا ہے ان کی ذات کے بارے میں میراج ربانیس کو سن لیا خواجہ مطلب ہجڑے ہی کو ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹیکشنڈی کی کتاب فیروز اللغاز میں خواجہ کے بارے ہجڑہ بتایا ہوا ہے فیروز اللغاز میں خواجہ کے معنے ہجڑہ بتایا ہوا ہے اب مختلف قومات میں مختلف مانے ہیں بہرحال لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے چنانچہ ہمارے ہیں تو ہیں عجمع شریف میں جو خواجہ غریب نماز ہیں عجمع شریف میں جو خواجہ غریب نماز ہیں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں اس سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا چی وہ پورے ہجڑے ا同ندوستان پاکستان بنگلہ دیسے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ آج جماعت دستانی ہے نا یہ یہ چھے رجب کو ان کا عرص شروع ہوگا اور آج ہی سے بھی عرص شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپھڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے ہمارے ہی قوم کے حضرت تھے ہمارے ہی قوم کے حضرت تھے اگر عرص میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے ہمارے ہاں بامبے بھیونڈی بیٹ وہ یہ بتاتا کہ وہ ہمارے ہی برادری کہ یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں اللہ کی غضب اس لئے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے اور ٹرین ان کے لیے فری ان کے لیے ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ساکھ کیونکہ مردوں کا ڈببہ لگ ہوتا ہے عورتوں کا ڈببہ لگ ہوتا ہے یہ تو بے ڈببے کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈببہ بتاؤ ہمارا تو کوئی ڈببہ ہی نہیں نہیں تو ٹکٹ دو ٹکٹ دو تو ڈببہ دو دببہ تو ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہا تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے تو باقید یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا افتماع ہوتا ہے اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بناتے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے کہتا ہے خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے مازاللہ استقفیر اللہ فرود اللغات میں ڈشنری میں موجود ہے کہ خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ہجڑے لوگ جاتے ہیں خواجہ گریم نواز کے ہاں دھول ڈفلیاں بجاتے ہوئے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیوں جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہماری قوم میں سے تھے مازاللہ اور یہ بات کہتا ہے مجھے بامبے بھیونڈی کے ایک ہجڑے نے بتایا تو کس نے بتایا سنا گے نہیں ہو جملہ اس کا بلتا ہے ہمارے بامبے بھیونڈی کا ایک ہجڑا تھا اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ خواجہ صاحب ہماری قوم میں سے تھے میں اس کے جواب میں مستقل جواب تو ایک پوری تقریر میں میں دے چکا ہوں جس کا نام ہے گستا کے خاجہ میں صرف ایک شاٹ کٹ اب یہاں جواب دے رہا ہوں وہ جواب یہ ہے کہ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ بامبے بھیونٹی کے ہجڑے نے مجھے بتایا میرا سوال یہ ہے کہ میراج ربانی کے پاس وہ ہجڑہ آیا کیوں اسی کے پاس وہ ہجڑہ کیوں آیا یا تو ہجڑہ اس کے پاس آیا ہے یا یہ ہجڑے کے پاس میں آیا ہے نا تب ہی تو ہجڑے نے اس کو بتایا ہے تو ہمارا تو اپنا حال ہی ہے کہ ہم ٹرینوں میں بھی سفر کرتے ہیں تو ہجڑے دیکھتے ہیں مولانا ہے تو راستہ کاٹ کے نکل جاتے ہیں اعترام کرتے ہیں مگر وہ اس کے پاس برابر آئے اس لئے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ کم کے کھویا ہوا اپنا یہ ہجڑہ والا بھائی ہے یہ گم ہو گیا ہے تو دھونٹے دھونٹے آئے بھی بھٹکتے بھٹکتے بھیونٹی پہنچ گیا وہ بھی اس کو ڈھونٹ رہے تھے مل گئے بھائی بھائی گلے ملے اور انہیں کہا بھائی خاجہ صاحب ہماری قوم سے تو کا بھٹک گیا نعوذ باللہ منصالی تو ہجڑے نے اس کو بتایا یا ہجڑہ اس کے پاس آیا حالانکہ دیکھئے خاجہ کا مطلب ہجڑہ نہیں ہوتا خاجہ کا بہت سارے مطلب ہوتے ہیں خاجہ کے معنی ہوتے ہیں مالک خاجہ کے معنی ہوتے ہیں سردار فیروز اللگات جس لوگات کا حوالہ دے رہا صاحب جمعیت بادشاہ وزیر صاحب خانہ دل روح وزیر سعداد کا لقاب بہت سارے القابات اللہ 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 خاجہ کے مطلب بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آپ سن لیجئے اس میں ایک معنی ہو سکتا ہے آپ کل فیروز اللگات دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک معنی ہجڑہ بھی مل جائیں گے تو آپ بولے گا ہجڑہ بھی تو معنی ہے ہم پھر کیا کرے گا ایک معنی ہجڑہ بھی ہے ایک معنی کیا ہے ہجڑہ ہے بزوگ مجمع ہے تو تھوڑی تفصیلات بتا دوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کل فیروز اللگات دیکھیں کیونکہ اس نے فیروز اللگات کا حوالہ دیا کہا جاؤ فیروز اللگات دیکھو اس نے تو ایک ہی لگات سے حوالے دیا میرے پاس کم سے کم بارہ لگتیں ہیں اس میں بہت سارے الفاظ کے معنی ہیں لیکن اس میں ایک معنی ہجڑہ بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک معنی ہجڑہ ہے تو اتنے سارے اچھے معنی چھوڑ کے اس نے ہجڑہی والے معنی کیوں لیے ایک بات یہ کہتا ہے دیکھئے اس کو پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سارے الفاظ وہ ہوتے جس کے کچھ اچھے بھی معنی ہوتے کچھ برے بھی معنی ہوتے ایک ہی لفظ دے لیکن جب وہ لفظ شخصیت پر احتمال ہوتے تو شخصیتوں کے اعتبار سے انحصار ہوتا ہے کہ اس کے مراد اور اس کے معنی کیا لیے جائیں گے سمجھ رہاں اب اس کے میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو جیسے اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے ابو ہو رہ رہا ان کا نام ہے عبد الرحمن اصلی نام کیا ہے عبد الرحمن جب کفر کی آلت میں تھے ان کا نام تھا عبد الشم سورج کا بندہ ایمان لائے سرکار نے نام بدلا کہا عبد الرحمن بلیوں سے بڑی محبت تھی ان کو سرکار کی مجلس میں آئے بلی لے کر آگئے آستین میں چھپائے ہوئے تھا اللہ کے ان رسول نے دیکھا فرمایا کم یا ابو ہو رہ رہا ابو ہو رہا کھڑے ہو جاؤ آستین میں کیا آئے کہا ہے رسول اللہ بلی ہے سرکار کی زبان سے نکلا ابو ہو رہا یعنی بلیوں کا باپ لفظی ترجمہ کیا ہے بلیوں کا باپ ابو ہو رہا کوئی تنا پسند آیا وہ لکب کہا آج سے کوئی مجھے عبد الرحمن نہ پکارے سب مجھے ابو ہو رہا پکارے اس لئے کہ آقا نے مجھے ابو ہو رہا کہا ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے بلی کا باپ سے یہ نہیں ہے وہ بلی کے باپ اور بلین کے بچے ہیں جی نہیں مطلب جیسے باپ اپنی اولاد پر محبت اور شفیق شفقت کرتا ہے ویسی ابو ہو رہا بلیوں پر شفقت کرنے والے ہیں ہے نا اس کا مطلب نہیں کہ اریجنل بلی کے باپ ہے حضرت علی کا لقب ہے اصد اللہ اللہ کا شیر اللہ کا شیر کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی دوم ہے پوچھ ہے ناکون ہے چار پیر ہے جی نہیں شیر جس طرح بہدر ہوتا ہے علی بھی اسی طرح بہدر ہے یہ اس سے مراد لی جاتی ہے شیر ویسی ہی بہدر ہے تو ویسی علی بہدر ہے مگر یہ شیر تو دنیا کا مگر علی کس کے شیر ہے اللہ کے شیر ہے ایسے کئی القابات ہیں مزرگ ہو کے جیسے حضرت خالد ابن والید کا لقب ہے صحف اللہ اللہ کی تلوار تو یہ تلوار ہے لوگی کی جی نہیں مطلب جیسے تلوار دشمنوں کو کاٹی ہے ویسی ہی دشمنوں پر یہ سخت ہے کون حضرت خالد ابن والید تو کئی صحابہ کے آپ کو احسا القاب ملیں علی کا ایک لقب آر ہے ابو تراب جس کے معنی ہوتے ہیں مٹی کا باپ تو کیا مٹی کی اولاد ہیں ان کی ان سے پیدا ہوئی جی نہیں مٹی کے باپ سے بھی مراد ہوئی ہے کہ زمین پار مٹی پر شفقت کرنے والے چلے یہ تو ایک عرفی بات ہوئی اب آئیے کچھ خاص الفاظ میں آپ کو بتاؤں جس کے کئی معنی ہوتے ہیں مگر شخصیت کے اعتبار سے اس کا انحساب ہوتا ہے آئیے میں ایک حدیث بھی سنا دوں فضیلت اہلِ بیت پر بھی اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے جہنم سے آزاد کرنے والی کیا معنی ہوتے فاطمہ کے جہنم سے آزاد کرنے والی فرمایا جو میری فاطمہ کی قیامت تک کی اولادوں میں آئیں گے سب جہنم سے آزاد کر دیے جائے اور جو فاطمہ سے محبت کریں گا اس کو بھی اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا اس لئے اس کا نام فاطمہ ہے ان کا ایک جگہ فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا یہ جنت کی کلی ہے فاطمہ کے معنی جنت کی کلی بھی ہوتے ہیں ہوروں کی طرح خوبصورت حسین بھی ہوتے ہیں فاطمہ کے کئی معنی کئی معنی ہے جنت کی کلی کئی معنی لی جہنم سے آزاد کرنے والی کئی معنی لیے جہنم جس کی أولادوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی یہ سب فاطمہ کے معنی مگر ایک معنی اور ہے فاطمہ کی لغت میں اسی فیروزو لغات میں اگر آپ دیکھیں گے فاطمہ کے ایک معنی ملیں گے وہ عورت جو بچے کو دودھ نہ پلائے کیا معنی ہے وہ عورت جو بچے کو دودھ نہ پلائے مطلب اتنی سخت ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلاتی ہو اب ذرا بتائیے خاتن جنت کا نام نبی نے فاطمہ اس مناسبت سے رکھا تھا اچھے معنی کی وجہ سے رکھا تھا تو مراد وہاں پر یہ نہیں ہے وہ عورت اس کے معنی برے ضرور ہوتے لیکن اچھے معنی کی طرح بھی اچھی لوگوں کی نسبت کی جاتی ہے بروں کی طرح وہ لفظ استعمال ہوں گا تو اس کے معنی برے لیے جائیں گے اور آگے بڑھئے دیومندی وہابی اپنے مولانا کو شیق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شیق دیکھ لیچے آپ اس ٹاروں میں لکھا رہے گا شیق مہراد ربانی شیق توسیب و رحمان شیق فلا شیق فلا شیق فلا شیق کے معنی ہوتے ہیں بزرگ شیق کے معنی ہوتے ہیں عظمت والا عزت والا تازین قابل تازین بزرگ ترین علم والا مگر شیق کے معنی اور کیا ہوتے پتا ہے شیق کے معنی ہوتے ہیں کنجوس مکھی چوس وہ کنجوس جو ایک روپیہ نہ خرچ کرے یہ بھی ایک شیق کے معنی ہے تو مہراد ربانی سے پوچھو کہ تیرا نام شیق جو لگاتے تیرے مولوی تیرے ملہ وہ اس لئے لگاتے ہیں نعوذ اب اللہ میں دالے کہ تیرے سارے ملہ کنجوس مکھی چوس ہیں کہیں نہیں وہ تو بزرگ ترین ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب نام اچھے لوگوں کی طرح نسبت ہوں گی تو اس کے معنی بھی اچھے لیا جائیں گے خود مہراج کا نام کیا ہے مہراج مہراج کے معنی ہوتے سیڑھی مہراج کے معنی ہوتے بلندی بھی اب یہ کیا سیڑھی ہے کہ یہ نہیں ہے لیکن یہ اچھے معنی چھوڑ کے برے کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے بھی منافقی نے اسی ہی کرتے تھے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی سورہ بقرہ پارہ ایک آیت ایک سو چار کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب واس فرماتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو کچھ بات سکت ہو جاتی ہے کچھ بات ایسی کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے مشکل جملہ ہو جاتا ہے تو صحابہ کھڑے ہوتے کہتے رائینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم پر ریایت کیجئے مطلب ہم پر رحم کیجئے ہم آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں سرکار آپ کی بات مشکل ہو گئی ہے تو پیچھے کچھ منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس کو تھوڑا کھیشتے اور اس کے معنی دوسرے لے لیتے تھے وہ کھیش کے کہتے رائینا یا رسول اللہ اس کے معنی ہوتے تھے رائینا یا محمد اس طرح پکارتے کہتے اے محمد ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے ماذا اللہ استقفیر اللہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ غالباً سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل و قدر صحابی ہے وہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے ان کو پتا تھا وہ لیٹ آئے تاخیر آئے اور منافق پیچھے بیٹھتے تھے جان بجھ کے تاکہ مذاق اڑا ہے نبی کا وہ پیچھے آئے جگہ نہیں ملی اب سرکار تقریر فرما رہے ہیں واضح و نصیت کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے ایک جملہ کا سمجھ میں نہیں آیا تو صحابہ نے کہا رائینا یا رسول اللہ اللہ کے رسول رہایت کیجئے انہوں نے بھی کہا رائینا یا محمد اے بھیڑوں کو چرانے والے محمد ماذا اللہ نعوذ باللہ صعید بن عبادہ نے دیکھا ارے یہ تو چھیک کھیچ کر پڑتے ہیں آواز کو کھیچتے ہیں مطلب ان کی مراد دوسری ہے تلوار نکالی یا تلوار نکال کے کہا کمینوں بدماشوں میرے نبی کی گستاکی کرتے ابھی میں تمہارا سر کلم کرتا ہوں انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیئے یاد رکھئے یہ منافق کی فطرت ہوتی ہے گستاکی کرتا ہے بعد میں قسمیں کھانا کے بولتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا قسمیں کھانا شروع کر دیا کہا ہماری مراد وہ نہیں ہے تم بھی رائینا کہتے ہو ہم بھی رائینا کہتے ہیں باد بڑی آوازیں بڑی اللہ کے نبی نے فرما ساتھ کیا ہوا کیسا شور ہے اور کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی گستاکی کرتے ہیں سرکار رائینا کہتے ہیں اور اس سے ان کی لغت میں ان کے معنی یہ مراد ہوتے ہیں ہمارے بھیڑوں کو چڑھانے والے اللہ کے نبی آپ کی توہین کرتے ہیں انہوں نے قسمیں کھائی کہا اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی قسم رب کعبہ کی قسم ہمارا مقصد توہین نہیں ہے تو چنانچہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چار نازل ہوئی اللہ نے اشارت فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقولوا رائینا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذابن علیم اللہ فرماتا ہے اے میرے اس نبی کے ماننے والو اے میرے اس نبی کے صحابیو یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو آج اسے اب تم رائینا نہ کہو رائینا کہنے سے منع کیا کہا آج اسے رائینا نہ ہو بلکہ کیا کہو قول انظرنا اے اللہ کے ربیب اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیے اس سے بہتر جملہ دے دیا گیا اور فرمایا وللکافرین عذابن علیم محبوب یہ تو کافر ہیں جھڑ بولتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے دیکھئے لفظ رائینا اچھا تھا برا تھا کیا نہیں برا ہوتا تو نبی کے صحابہ استعمال نہ کرتے کرتے تو رسول منع کر دیتے وہ لفظ اچھا تھا ان کے نزدیک اس کے مائنے کہاتے رائینا کے ریایت کیجئے ہم پر رحم کیجئے ہم پر آسانی کیجئے مگر وہی لغ منافقوں کی لغت میں غلط تھا وہ غلط معنی لیتے تھے تو خاجہ کے معنی ہے حاکم خاجہ کے معنی ہے بادشاہ خاجہ کے معنی ہے سردار خاجہ کے معنی ہے توران میں سعداد کا لقب خاجہ کے معنی ہے وزیر خاجہ کے معنی ہے صاحب خانہ خاجہ کے معنی ہے حاکم صاحبہ کے معنی ہے ریل دل سہاک خاجہ کے معنی ہیں روح اتنے اچھے معنی سب چھوڑا ایک منافق والا پکڑا تو بات سمجھ میں آگے کہ نطفے کا سر وہی سے نظر آ رہا ہے اثرات باپ دادوں کے گئے نہیں سارے اچھے چھوڑا وہ برے والے پکڑا رائینا والے اور اگر کہنا میں خاجہ والے ہجڑا والے نو سب اللہ لیکن وہ بھول جاتا ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں خود کتنی گند پھیلی ہوئی ہے یہ دوسروں پر کرٹیسائز کرتے لیکن اپنے گھر کے ان کو خبر نہیں ہوتی آئیے میں کتاب دکھا رہا ہوں جو انہی کے بہت بڑے علامت الدہر ہیں انہوں نے لکھی کتاب کا نام فتاوے اہل حدیث اس کے لکھنے والے دیکھیں اپنے ملاو کا لقب کیسے غریب نواز کو تو خاجہ اور ہجڑا بول رہا ہے لیکن ملاو کے لقب کیا ہے یعنی تمام شیکوں کے شیک ہے یہ سارے شیک مل جائے تو ان سب کے پھر یہ کل ہے اور ان کی بطی گل ہے اب کیوں گل ہے وہ آگے خود حوالہ دیکھ لیجئے گا شیک کل کل فل کل حضرت علامہ عبو البرقاد احمد شیک الحدیث جام اسلامیہ گجرہ والا پاکستان کے شیک الحدیث ہیں مر چکے ہیں الحم پبلکیشن دیلی نے کتاب چھاپی ہے صفات سایتیس ہیں ان سے سوال ہوا کیا مخنص بریکٹ میں خسرا مخنص اور خسرا دونوں کے معنی ہوتے ہیں ہجڑا دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں ہجڑا کیا مخنص یعنی ہجڑا امامت کرا سکتا ہے امام بن سکتا ہے تو ان کے شیک کل کل نے کیا جواب دیا داد دیجئے ان کی کہتے ہیں مخنص اگر سمجھدار ہو تو امام بن سکتا ہے یعنی جماعت کرا سکتا ہے صرف اپنے جیسے لوگوں کی کہتے ہیں امام بھی بن سکتا ہے جماعت بھی کرا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ مقتدی جو ہو پیچھے کھڑے رہنے والے وہ سب کیسے ہونا ہجڑے گیر ہجڑے نہیں میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا جماعت کے لوگوں سے تم تو کہتے ہو ہر بات کے لئے حدیث میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا ہم سے پوچھتے ہو یہ چیز حدیث میں دکھاؤ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا سکتے ہو تم میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں ایک حدیث دکھاؤ کہ نبی کے زمانے میں وہ کون ہجڑا تھا جو امامت کراتا تھا دور رسالت میں کوئی تھا تو یہ فتوہ تم نے کہاں سے اخص کیا کی شریعت سے کیا ہمیں حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ ابودعو شریف کی حدیث ہے اللہ کی نبی کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی اور مسئلہ سن لیں مرد کو مہندی لگانا حرام ہے مرد کو مہندی لگانا حرام ہے چاہے انگلٹھے میں کیوں نہ ہو چاہے شادی کا دن کیوں نہ ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے ہرہا شادی کا دنیں چلتا ہے یہ زنانہ پن ہے یہ مردانہ وقار نہیں ہے ایک انگلٹھے میں بھی لگانا جائے ہاتھ سر میں ہے داڑی کے بالوں میں مہندی لگائی جا سکتی ہے اور علاج کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے اس شخص نے مرد ہونے کے باوجود ہاتھ میں مہندی لگائی بھی تھی صحابہ اکرام نے پکڑ کے لیا کہا یا رسول اللہ یہ ہم اس سے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے کہا اسے کیا ہوا ہے یہ ہاتھوں میں مہندی لگاتا ہے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورتوں سے مشابہت کرتا ہے عورتوں سے اس کی نقل کرتا ہے عورتوں کی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہجڑا معلوم ہوتا ہے اس کو اپنی بستی سے نکال دو کئی ایسا نہ ہو کس کی وجہ سے بھی تم پر عذاب آ جائے ایک مقام پہ فرمایا اگر ہجڑوں کو آتے ہوئے دیکھو تو اپنے چہروں کو پھیر دو اور کہو کہ اللہ کی لانا تو تم پر اور ان کو اپنی بستیوں میں نہ رکھو کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ان کے بستی میں رہنے سے تم پر عذاب نہ آ جائے تو اللہ کے نبی نے ان کو شہر بدر کیا مگر یہ عجیب قوم ہے یہ کہہ رہے کہ صاحب نہیں امام بن سکتا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے اس فتوے کو جب دیا ہے آپ کے شے کل کل فل کل نے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تمام غیر مقلدین اعلی حدیث حضرات نے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہیے اس کا نام رکھنا چاہیے ہجڑا مسجد بوٹ لگائیں کہ حضرات سارے ہجڑے یہاں آسکتے اور اس کے امام مہراج ربانی صاحب ہے اس لئے کہ ان کو ہجڑے کے بارے میں بڑی نولیج ان کو پتا ہے نا کہ ہجڑوں کا ڈبا کہاں رہتا ہے عورتوں کا کدھر رہتا ہے مردوں کا کدھر رہتا ہے ہجڑوں کا کدھر رہتا ہے تو میں بہرحال تھوڑی سی کچھ تفریق بھی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی لیکن میں ارث کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں تفریق کی بات یہ پھیلاتے ہیں انتشار کی بات یہ پھیلاتے ہیں اور دیکھیں اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں دوسروں کے عیب بڑے بتاتے ہیں اس کو سعودیہ سے ہمارے ہندوستان میں خاجہ گرید نواز کے ہجڑے تو نظر آ گئے مگر سعودیہ میں جو خود ہجڑے ناشتے کلبوں میں وہ نظر نہیں آ رہے جس پہ دعویٰ ہے کہ اسلامی حکومت ہے ہماری وہاں کے بادشاہ مر گئے ابھی فیلال اب دوسرے بنے ہیں امر المسلمین ہے وہ امر المومنین ہے وہ حکومت جہاں امر المومنین بیٹھا ہو وہاں کلبوں میں کس طرح ہی جڑے ناشتے کی جھلک مصر جھلک دکھا رہا ہوں بہت جل جلی جھلک دکھا کے میں گزر جاؤں گا آئیے جھلک دیکھ لیجئے چلیے کافی اتنا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ بری خراب ہے چند دانے ہی کافی ہے بہرحال یہ ایک تصویر کا رخ تا کہ اولیاء کی بغض حسد کو آپ دیکھیں معاذ اللہ کہ خواجہ غریب نواز چیسی حسدی کو نعوذ باللہ من ظالک ہجڑا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرح اب یہ تصویر کا میں دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں کہ ولیوں سے نفرت کتنی ہے اس نفرت کو اگر دیکھنا ہے تو پہلے یہ بتائیں انساب کو آپ جانتے ہیں دیکھائیے ذرا یہاں آیا ہے کیا یہاں نہیں آیا اب آئیں گا نا تو میری ایک ویڈیو آپ حاصل کیجئے نیٹ سے اس کا نام ہے جرجی سے چند سوال اسے صرف سوال پوچھنا میں گیرنٹی لے رہا ہوں کہ اس کی لوج موشن ہو جائیں گے اتنا بڑا چھوٹا ہے کہ اللہ کی پناہ دیکھئے ولیوں سے پخز و حسد کتنا ہے کہ بارگاہ ولیوں میں جانے سے منع کرتے ہیں اس کو میں بعد میں دکھاتا ہوں پہلے اس کو دیکھ لیں چلیں ان کو تو پہجانتے ہوں گے اب ان کی عقل دیکھیں یہ اسلامی سکالر ہے یہ اسلامی سکالر ہے لیکن ان کی عقل کا ذرا جائزہ لیجئے ولیوں سے ان کی نفرت ملاحظہ کیجئے اور ان کا عجیب و غریب فتوہ سن لیجئے پہلے مظہر کو پوجھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں مظہر کو پوجھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں ان کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کئی نہ کئی ہندو تو ہوگے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی یہ بڑا اکل ون والا فتوہ دیئے انہوں نے ان کا فتوہ یہ ہے کہتے ہیں کہ مزار کو پوجھنا غلط ہے سب سے پہلے ہاں وہ شکھات اٹھائیں جو مزار کو پوجھتا ہے ارے پوجھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں ہوش میں نہیں دھون رہے ہیں میں بوجھتے ہیں دیکھنا جا رہا تھا کتنے ہوش میں ہیں مزار کو کتنے لوگ پوجھتے ہیں پوچھتا ہے کوئی تو پھر اس نے آپ کو پوجھاری کیوں بول دیا کبروں کا اور آپ کا نام بھی ان لوگوں نے رکھ دیا کبر پوجھوا تو ان سے پوچھیں کہ ہم کبر پوجھوا کیسے ہوئے کیا آپ جاتے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں مثال کے طور پر حجمیر جاتے ہیں تو آپ کیا وہاں گھنٹی بجاتے ہیں پوجھا کرتے ہیں ہم پھر کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ آپ کو پوجھاری کہہ رہے ہیں کچھ تو کرتے ہیں یار تم لوگ آپ بتا یہ کیا کرتے ہو تم جس کی بنیاد پر یہ تم کو کبر پوجھوا کہتے ہیں چاہے دیوبندی ہو چاہے لے حدیث دونوں بولتے ہیں بریلوی کبر پوجھوا تو کبر پوجھوا کیوں بولتے ہیں جب کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کبر کو پوجھتے ہیں نہیں ہیں تو پھر یہ پوجھنا کیوں بولتے ہیں کوئی بتا سکتا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تاجب کی بات اچھا چلو ابھی جواب آ جائیں گا ابھی آپ نے ہاتھ میں نہیں اٹھایا میں نے پوچھا کہ بھائی کتنے لوگ پوچھتے ہیں اب کتنے لوگ مزار کو چومتے ہیں سب ہی چومتے ہیں ماشاءاللہ تو جو چومتے ہیں ان کے نزدی کو پوچھتے ہیں ان کے نزدی کو پوچھتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں چومنا اور ہے پوچھنا اور ہے اگر چومنا ہی پوچھنا ہے تو ایک جملہ کہے دوں زاکر نائک اپنی بیوی کے بہت بڑے پوجھا رہیے تھے اور اسی پوجھا پاٹ کا پرساد ان کی اولاد ہے اگر وہ یہ پوجھا پاٹ نہ کرتے اپنی بیگم کی تو وہ اولاد نہ پیدا ہوگی تو زاکر صاحب بھی پوچھا رہی ہیں پھر کہیں گے نہیں 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 زندہ کو چومنا اور ہے قبر کو پوچھنا اور ہے تو میں کہتا ہوں شرک تو شرک ہوتا ہے چاہے زندہ کو پوچھ یا مردے کو پوچھ تو زندے کو چوما تو جائز اور مردے کو چوم لیا تو کیسے نہ جائز تو اس کے بارے میں تمہیں الہی حدیث کو کوئی حدیث سناو ہمیں ہمیں تو عدب المفرد کی وہ حدیث ملتی ہے امام بخاری نے باپ ہی قائم کیا اور باپ کا نام رکھا نبی پاک کے قدموں کو چومنا رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنا بزرگوں کے قدموں کو چومنا ہاتھوں کو چومنا اور حضرت علی سے حدیث نکل کرتے ہیں کہ مولا قائنات علی امرتزا فرماتے ہیں میں اپنے چچا حضرت عباس کے پیروں کو بھی بوسا دیتا ہوں عباس کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیتا ہوں تو چومنا پوجھنا نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ رہے ہیں قبر کو پوجھنا جائز نہیں میں جانتا ہوں کم علمی کی بنا پر لوگ مزار پر جاتے ہیں یعنی مزار پر جانا ان کے نزدیک کیا ہے کم علمی ہے تو نعوذ باللہ من ذالی پھر رسول اللہ بھی کم علم ہوئے ان کے نزدیک تو سرکار بھی قبروں پر جاتے تھے عصابِ بدر کی مزاروں پر جاتے تھے عصابِ احد کی قبروں پر جاتے تھے جنت البخی تشریف لے جاتے تھے بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عالم تھا کہ شب برات کے بارے میں تو مستقل حدیث ہے کہ سرکار شب برات میں رات رات بھر آدھی آدھی رات کو قبرستان میں استقفار اور دعائیں کرتے تھے اور یہی نہیں بلکہ جب سرکار میراج پر جا رہے ہیں میراج ہے دیدارِ خدا کے لیے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے مگر ایک مقام یہ آتا ہے کہ جبریل نے روک دیا حدیث بھی بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں تمام کتابوں میں ہیں کہ سرکار کو جبریل نے روکا کہا اللہ کے نبی رک جائیے ٹھہر جائیے کیف یا رسول اللہ اللہ کے نبی ٹھہرئے فرمایا جبریل کیوں روکا کہا یا رسول اللہ قبر کو دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے موسیٰ کی زیارت کر لیجئے موسیٰ سے ملاقات کر لیجئے سرکار کے الفاظ ہے اللہ کے نبی فرما رہتے ہیں مرارتہ علا قبر موسیٰ وَهُوَا قَائِمُنْ يُسَلِّ میں محراج کی شب موسیٰ کی قبر پر رکا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی نے محراج کی شب موسیٰ کی قبر پر رکھ کر بتایا کیا بتایا کہ دیکھو مقصد اصلی ہے دیدارِ خدا مگر اتنے عظیم مقصد کے لئے نکلا ہوں لیکن موسیٰ کی قبر کی زیارت کر رہا ہوں تو جب میں موسیٰ سے عبزل ہو کر جملہ سنیں جب میں موسیٰ سے عبزل ہو کر موسیٰ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں تو تم آدنا ہو کر اپنے سے عبزل ولی کی قبر کی زیارت کیوں نہیں کرتے ہو ہے کیا نہیں جب میں موسیٰ سے عبزل ہو کر جبرین نے رکھ کر بتایا زیارت کروانا میری سنت نبی نے رکھ کے بتایا قبر کی زیارت کرنا میری سنت اور پھر بتایا کافی تھا اتنا کہ سرکار کہتے ہیں میں نے سلام کی اور آگے بڑھ گیا رسول اللہ کہتے ہیں وہوا قائم یسلی میں نے موسیٰ کو دیکھا کھڑے ہیں لیٹے نہیں یہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں گویا نبی نے بتایا کہ صاحب قبر زندہ ہوتے ہیں جو ان کو مردہ کہے اس کا عقیدہ مردہ ہوتا ہے لیکن ان کی عجیب منطق ہے ولیوں سے اتنا وہ بس ختم ولی کا انتقال ہو گیا قبر پہ جھاک کر بھی مت دیکھو لیکن اپنے باپ کی قبروں کو نہیں چھوڑتے وہ بعد میں دکھائیں گے انشاءاللہ وقت آیا تو آئیے اب دوسرے صاحب کو اب دیکھیں جن کو آپ پہچان چکے ہیں ان کو سن لے یہ قبر پر جانے کو تو بلکل اتنا بڑا شرک کہہ رہے ہیں کہ بلکل انہوں نے فتوہ دے دیا کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں وہ سب ہندو کی طرح کرتے ہیں اور نہ سب ہندو کی طرح کرتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ حال یہ ہے سب جہنم میں جائیں گے آئیے ان کا فتوہ سن لیجئے جردی صاحب کا فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا بھئی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ورنہ مجھے بتا دو ہندو چندری چرہائے مورتی اب یہ آگے سنو پہلے ہم اتنا روک کے تفسرہ کر رہا ہوں ان کی عقل دیکھئے کہاں دھانس چرنے گئی ہے کہتے ہیں یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی مورتی ہے کھڑی مورتی کونسی ہے شنکر وگوان کی پڑی کونسی ہے تو نام گن کے بتا ہے نظام الدین اولیاء کی مورتی گو سے پاک احمد رضا کا مزار ہے یہ پڑی مورتی ہے آج تک قبر کو کسی نے مورتی کہا یہ علماء کے خپی بیٹے پہلے ہیں ان کو قبر میں اور مورتی میں فرق نہیں مالیا اور وہی چونکہ قبر کو جب مورتی سمجھ لیا قبر پر جانے کو پوجہ سمجھ لیا پرابلم یہاں سے شروع ہوا اور یہ ہمیں کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کرو نبی مزاروں پہ قبروں پہ جاتے تھے میں نے حدیث پیش کی لیکن یہ نہ جانے پہ کوئی حدیث کبھی زندگی میں نہیں سنائیں گے آپ کو چیلنج کر لاؤں بلکہ کیا سنائیں گے ان کے باب محمد بن عبدالوحاب نجدی نے کتاب لکھی تھی گیارہ سو پندرہ ہجری میں جو پیدا ہوا اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام رکھا التوحید کتاب التوحید اور اس میں لکھا کہ جس نے رسول اللہ کے روزے کی زیارت کی اس نے بہت بڑے بد کی زیارت نبی کے روزے کو نبی کی مزار کو دیکھنا بد کو دیکھنے کی طرح اور کہہ حاضر سنم اکبر یہ تو سب سے بڑا بد ہے اور وہی تصور آج تک چلا رہا ہے میں اس کا پہلو آخری میں دکھاؤں گا کہ وہ تصور آج تک ان کے ذہنوں سے نہیں نکلا ہے بات یہ اتفاق کی اور اتحاد کی کرتے ہیں بات تفریک کی یہ پھیلاتے ہیں تو اب دیکھئے اس نے متصور دیا تھا کہ رسول کی قبر رسول کی مزار مورتی ہے وہی تصور یہ لے کے چل رہے تو کہتا یہ کھڑی مورتی یہ پڑی مورتی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بتائیے شنکر میں اور گوز پاک میں فرق ہے یا نہیں ہے ہے ہم میں کچھ اشاروں میں کہوں ہوں کھل کے نہیں بول سکتا ہوں ان دور کا معاملہ ہے آپ کے یہ فرضی ہے یہ حقیقت ہے امدرینہ یہ فرضی ہے یہ حقیقت ہے کہتا ہے فرق نہیں ہے بہت فرق ہے اور کتنا فرق ہے وہ تو میں آگے بیان کروں گا مورتی میں اب ایک جملہ سنیں کتنا کیچ کرتے آپ سن لیں جرجس کو میں جواب دے رہا ہوں مورتی میں اور قبر میں اتنا فرق ہے جتنا جرجس کی بیوی میں اور جرجس کی بہن میں فرق ہے نہیں سمجھا قبر میں اور مورتی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جرجس کی بیوی میں اور جرجس کی بہن میں فرق ہے ورنہ جرجیس کا موڈ آگے تو کل جرجیس یہ بھی کہہ سکتا ہے فرق کیا ہے یہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے بچہ اس سے بھی پیدا ہوتا ہے کپڑے یہ بھی پہنتی ہے کپڑے وہ بھی پہنتی ہے لمبی چھٹیا اس کی بھی ہے فرق کیا ہے تو سمجھ دار گئے گا بہت بڑا فرق ہے ایک کے پاس جائیں گا تو سواب پائیں گا دوسرے کے پاس جائیں گا تو حرام خور کے لائیں گا بہت سمجھ میں آریے نا ہائے دونوں دیکھنے میں بظاہر عورت یہ بھی قبر مٹی کی نظر آ رہی ہے مورتی بھی مٹی کی مگر اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ یہاں جائیں گا تو کافر ہو جائیں گا اور یہاں جائیں گا تو بشارت یہ نظر آئیں گی منزارہ قبری وجبت لہو شفعاتی کتنا فرق ہے منزارہ قبری سرکار کے جملوں پر بھی گوھر کریں منزارہ قبری جس نے میری قبر کی زیارت کی یعنی بتایا کہ میری قبر کو دیکھنا مٹی کا ڈھیر دیکھنا نہیں ہے گویا میری زیارت کرنا ہے منزارہ قبری وجبت لہو شفعاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفعات کیا ہو گئی واجب آپ ہم اپنا فرد بھول سکتے ہیں لیکن رسول اللہ اپنا واجب نہیں بھول سکتے ہیں سرکار جو چیز اپنے پر واجب فرما لے اس کو فراموش نہیں کریں گے تو دوسرے لفظوں میں نبی نے کیا فرما دیا جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ جنتی ہو گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماءِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت تو اتنا فرق ہے مگر ان نابیناوں کو فرق نظر نہیں آرہا ہے اکل کے اندوں کو فرق نظر نہیں آرہا ہے دونوں سیم ہے بولتا اب سیم کیوں ہے اب اسی کی دلیل سن لیجئے جو اس نے دلیلیں کچھ تلاش کے نکال لیے سن لیے اس کے الفاظوں میں مورتی پہ تو کافر تم چندری چڑھائے مغبر نہ مجھے بتا دو ہندو چندری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرسات پرسات کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے یہ گنگا جل سے زیادہ پاگ و پویتر ہے اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دے نہیں کہا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کے یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاہتا چھانے کے بعد چندری چھانے کے بعد پر تبرکھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قابے کے رب کی قسم خاصے کہتا ہوں کہ بھارت کا سٹارٹ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے اور اگر بھارت کا ہندو جنت بھی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تو اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ پیش کرو یہ مسلمان ہونے کا سارٹیفیکیٹ مانگ رہے ہیں سنیوں سے اب سوال یہ ہے کہ چار سال سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا سارٹیفیکیٹ دینے کے لئے تیار ہوں میں دو سارٹیفیکیٹ دینے کے لئے تیار ہوں اپنے ایمان کا اور تیرے کفر کا تم ملے گا کب اور اس کے لئے یہ تیار نہیں ہیں تب ہی انشاءاللہ پھر موقع آیاں گا تو وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا جس پر میں نے بامبے میں خاص پروگرام کیا تو اس کا مائن پروگرام کا نامی تھا جرجس کا آپریشن نیٹ پر یہ موجود ہے کیا نام تا اس کا جرجس کا آپریشن اس کو بامبے میں کتنی جگہ پکڑا ہے ہمارے لوگوں انہیں اور ویڈیو بنائی ہے کہ اس کا جواب کب دے رہے ہو اس کا جواب کب دے رہے ہو اتنا جھوڑ بولا ہے اتنے جھوڑ بولا ہے تو کسی اور موقع کے لئے پھر انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو تو بہرحال میں دینے کے لئے تیار ہوں دو سارٹیفیکیٹ ایک اپنے ایمان کا آپ کے کفر کا آپ ملیں گے کب آپ کا حال یہ ہے کہ دس بائے دس کے کمروں میں بولتے ہو نیٹ پر چیزیں ڈال دیتے ہو ڈی ویڈیاں اور سیڈیاں مفتمل لوگوں میں بات دیتے ہو اب انہوں نے دلیل دیدرہ ان کی دلیل کا جائزہ نکال لیجئے انہوں نے جو ہم پہ شرک کے فتوے لگائے کہا کہ صاحب تم مزاروں پہ جاتے ہو ولیوں کے مشرق ہو جاتے ہو تم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے لئے کوئی حدیث نہیں سنائی انہوں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں سنائی اکل کے گھوڑے دوڑائے کچھ انہوں نے تو ان اقلی گھوڑوں میں تھا کہا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ مورتی پر چندری چڑھاتا ہے تو کافر تم قبر پہ چادر چڑھاؤ تو تم مسلمان کیسے وہ مورتی کو دھوتا ہے اس کا پانی پیتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے اور تم قبر کا گسل کر کے پانی پیتے ہو تم مسلمان کیسے وہ اس پر ہار ڈالتا ہے تم قبروں پہ ہار ڈالتے ہو وہ کھانا رکھتا ہے مورتی کے سامنے کہتا ہے پرساد ہے اور تم قبر کے سامنے کھانا رکھتے ہو کہتے ہو تبرک ہے تو جو کام وہ کر رہا ہے وہی کام تم کر رہا ہے پھر بڑے جوش میں آیا کہ آج میں کچھ جذبات میں ہوں سورا نا آج میں کچھ جذبات میں ہوں میں فتوہ دینے کا عادی نہیں ہوں فتوہ تو میں دیتا نہیں ہوں لیکن آج کچھ جذبات میں ہوں تو جذبات میں میں یہ فتوہ دیکھے جا رہا ہوں کہ اگر تم یہ جو کام کرتے ہو ان کاموں کی وجہ سے اگر تم جنت میں چلے گئے تو رب کعبہ کی قسم ہندوستان کا ساڑ کڑل ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا تو یہاں میں نے وہی عرض کیا کہ بات سید جرجی صاحب جذبات میں فتوہ دوں گے تو ایسے ہی فتوے نکلیں گے تم ہوش میں فتوہ دیتے کب ہو جذبات نہیں تو دیتے ہو ہوش میں دیتے تو ایسے بے تو کے فتوے نہیں دیتے ورنہ قرآن تو کہتا ہے وَقُودُ وَحَنَّاسُ وَلْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے درو اس آگ سے جس کا انن پتھر اور انسانیں ہم نے کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہے اللہ کہا ہے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں جرجی صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں ایک 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 کر کے ساٹھ کروڑ چلے جائے گی جیسے ان کے اببہ کی کھیتی ہے ان کے اببہ کی جنت ہے اور دوسری ویڈیو ہے ان کی میں بھی وقت نہیں ہے دکھانے کے لئے ورنہ دکھاتا اس میں کہتے ہیں نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں لے جا سکتے تقوط علیمان میں بھی لکھا گیا ویڈیو بھی ہے ان کی موجود تقریر بھی موجود ہے مگر ان کا فتوہ یہ ہے جذباتی فتوہ کہ ایک ایک کر کے تو ان کے جذباتی فتوے کو عمل نہیں ہونے والا فوریسٹین کو جوتے ماریں گے اپنا جذباتی فتوہ اب جیم میرا وہ ایک ایک کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے وہ ایک ایک کر کے جہنم میں گئے جنت میں نہیں گئے تو بھی وہیں چلا جا اب دیکھیں اس تقابل سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا اکثر وہابی آپ کو گمراہ کرنے کے لئے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو کام کفار و مشرقین کرتے ہیں وہی کام آپ لوگ کرتے ہیں اس لئے آپ شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور اس کی یہی سب مثالیں دیتے ہیں لیکن اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا کوئی کام سے مشابعت پائی جائے کسی کے کام سے کوئی تقابل کے اندر جو ہے مماثلت پائی جائے تو اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا بہت سے کام ہے جو عبادات ہے ہمارے اسلام کے اندر اور وہ بھی غیروں کی عبادتوں سے مشابعت اس میں پائی جاتی ہے تو کیا ان کاموں کو بھی مازاللہ نعوذب اللہ ہم شرک کہہ سکتے ہیں میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں جرجی صاحب کے ہی لب و لہجم میں اگر ہم بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہندو میں اور تم میں بھی فرق کیا ہے کہ وہ تیرت پہ جاتا ہے تم حج پر جاتے ہو تو آپ حج کرنا بن کر دیں وہ گنگا کا پانی مقدس سب حج کے لاتا ہے تم زمزم سمجھتے ہو وہ اپنے عشوہ اور بھگوان کو رازی کرنے کے لیے بلی دیتا ہے تم قربانی کرتے ہو وہ پتھر کا تواف کرتا ہے اپنی مورتی کا تم خانے کا اور پتھروں کا تواف کرتے ہو تم حج کے لیے جاتے ہو قربانی کرنے کے بعد سر کٹواتے ہو سر مڑواتے ہو حلق کرواتے ہو وہ تیروپتی والدی کے مندیر میں جا کے مرنن ملا کے آگے آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے تم روزہ رکھتے ہو تو وہ اپاس رکھتا ہے تو تم روزہ رکھنا بند کرو تو کسی بھی کام میں یہ اخصانیت پائی جانے سے وہ کام نہیں ہوتا لیکن یہ ان کے اپنے جذباتی فتوے ہیں جس کی بنیاد پر یہ نعوذ باللہ ہمیں مشرک کہتے ہیں اور ولیوں سے بغز رکھتے ہیں اس لیے پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ قبروں پہ جانے کو حرام بولے شرک بولے اور جب دیکھتے ہیں کہ دال نہیں گل رہی ہماری لوگ ہیں ان کے مزاروں پہ عقیدت کے ساتھ جا رہے ہیں اولیاء کی عقیدت میں مقتلہ ہے تو اب انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا اب یہ میں ایک توسر شیشن آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں اور وہ کام کیا کیا انہوں نے نعوذ باللہ معلوم ہے معلوم ہے اولیاء اکرام کی مزاروں کو بموں سے اڑانا شروع کر دیا آپ کو یہ شاید خبریں معلوم ہوں گی نئی معلوم ہے تو آئیے دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے بزرگوں کی مزاروں کو بموں سے اڑایا انہوں نے تو تفریق کی بات یہ کرتے ہیں اولیاء کی بے حرمتی یہ کرتے ہیں تقریروں میں کتابوں میں اور جب اس سے بھی دل تھنڈا نہیں ہوا تو مزاروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں سب سے پہلے آئیے میں ایک چیز دکھا رہا ہوں یہ ایک مفتی ہے لیبیا کا دکھائیے دکھائیے یہ لیبیا کا مفتی ہے اس کا نام بھی دیکھو اور شکل بھی دیکھ رہے ہیں آپ کیسا دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے رات میں آکے ابلیس نے پورا چوس لیا ہے اس کو اس نے کیا فتوہ دی آپ کو معلوم ہے دو سال پہلے دو سال پہلے کی ویڈیو ہے اسی کے الفاظ میں پہلے سنتے پھر میں اس کے جملے بتاتا ہوں سنو فی بعض الشباب هناک کام و بیجلالت هذه القبور او نبشو هذه القبور ووضعها مع قبور المسلمين فرما حكم هذا الفعل اضعان المشروع فلتقطع لهذه الجفنة ببتل من ازالة هذه القبور اما ان تزال وتسوى بالارض ان كان جديدا ينبغي ان يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين وان كان قديما فينبغي ان يسوى بالارض وان اذا كان الان يخرجو يخرجونا وان اذا لم يخرجو و ترقو فلعباس لیکن يسوى مع الارض اس سے سوال پوچھا گیا ہے ملکوں میں جہاں جا ان کا اقتدار تھا ان وحابیوں کا ان بددینوں کا تقریبا دو سال میں سات سا اولیاء اکرام کی مزاروں کو بموں سے انہوں نے ڈائنمیٹ کیا کچھ کو قدالوں سے مسمار کیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہو ساری ہے اس میں سے میں چند چیزیں کی جھلک دکھا رہا ہوں اس کو آپ غور سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد غور و فکر کریں جو لوگ اپنے اولیاء کی مزاروں کو اڑھاتے ہیں ولیوں کو قبر میں جو چین سے نہ رہنے دے وہ نعوذ باللہ یہ کیا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں خبیر دیکھیں سیریا کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ مہیدین علائے ان کی مزار کو اڑھا رہے ہیں یہ اور جبکہ وہ قبر ان کی اندر جو ہے چھوٹی سی بنیوی حد شرعہ کے مطابق اوپر سے لکڑے کا تابوت وہ بنا ہوا ہے سنگ نوک ٹائپ کا لیکن یہ بھی ان کو گوارہ نہیں اس کو دیکھیں انہوں نے ڈھا دیا معاقلہ مtering لگنی سوملی اسلامی ملتا ملتا زنیک سمال تا ملتا سمال عما ملتا شایف میں ساکھا داخل دنیا اس وقت ایسی نمیدیت محید دین علاو از وجہ سیرین شایف محید دین علاو نمیدیت میں آل ایسی بھی شایف محید دین سوفی خلال است وقت اسیریہ کے بودرگے ان کے چند جلکیاں ہیں ان کے ساتھ سو مدار اولا ہے گیا اللہ اکبر بندوق سے گولیا چھوڑنا خوشی میں یہ مسلمانوں کا کام لکھتا ہے اور یہ کئی کئی سالوں کے مزرگ ہیں آج کے نہیں ہیں کئی کئی سو سال کے آٹھ سو سال نو سو سال ایسے بزرگوں کی مزاروں کو انہوں نے بموں سے اڑا دیا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری تحریک چاہیے ہماری یہ ہے اب ہمت دیکھیں کہاں تک بڑی ان کی یہ تو اولیاء کی میں نے چند مزاروں کی جھلکیاں آپ کو دکھائی پہ نعوذ باللہ جھلر بڑی تو صحابہ تک کی مزاروں کو اڑایا ہے اور وہ صحابہ کی مزاریں جو چودہ سو سال سے سلامت تھی آئیے اس میں پہلی ایک مزار کو دیکھیں حضرت زوہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ لیبیا میں ان کی مزار ہے رسول اللہ کے چلل و قدر صحابی ہے ان کی مزار پر دو بم رکھے ان لوگوں نے آئیے پہلا بم جب رکھا تو گمبر ڈھا یہ مزار کو ڈھانے سے پہلے کہ ان کی مزار کا منظر ہے ان کی روزے کا اور اس کے بعد یہ اس پہلے کا منظر دیکھی گئے ایک بم سے جب اڑایا گمبت وگرہ تو پورا گمبت ہے کہ گر پڑا دوسرا بم قبر میں بالکل گڑا چھوٹا سا گڑا کھوٹ کے لگایا گیا تھا تاکہ جب بم پھٹے تو ان کے جسم کے پرکچے بھی اڑ جائے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کہ آپ قدرت دیکھیں اور یہ صحابی حضرت زہر بن قیس کی کرامت کہہ سکتے ہیں کہ جب بم اڑا پتھر ان کی قبر پر پورے اڑ کے گرے اور جب وہاں سننی پہنچے پتھروں کو ہٹایا تو ان کا جسم جیسا کا ویسا صحیح سلام ہوتا ہے بڑی کیا ہمارے مذہب کی حقانیت ہوں گی کہ لوہے کی راڈے ٹوٹ گئی گل گئی پتھر ٹوٹ گئے بم سے لیکن جسم کی ایک ہڈی کا فرزہ بھی در سے ادھر نہیں ہوگا اس کے بعد پھر سنیوں نے ان کو دفن کیا دوسری جگہ اور ایک اور صحابی ہے جن کا بیروت میں مذار تھا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ یہ حضرت علی کے خاص ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں جنگ سفن وغیرہ میں بھی شریک رہے گئے ان کی قبر کو ان کی مذار کو رات و رات یہ خبیص چپکے سے پوشیدہ طور پر مذار میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جالیوں سے مذار گری بھی تھی جالیوں کو توڑا قبر خودی اور جسم صحیح سلامت چودہ سو سال کے بعد جسم کو لے گئے اپنے ساتھ اور جب صبح زائرین آئے دیکھا تو قبر خودی بھی ہے جالیاں ٹوٹی بھی ہے ہنگامہ برپا ہو گیا بیروت کی پری پولیس وغیرہ آگئی فورس سات دن آٹھ دن تک تو کوئی جسم کا پتہ نہیں چلا ان خبیص کے جو چیف تھا اس نے پھر بیان آیا اس کا کہ جسم ہم کو سلامت ملا ہے ہم نے دوسری جگہ دفن کر دیا ہے اور دفن اس لئے کیا گیا کہ یہاں پر جب ان کی مزار تھی تو یہاں لوگ آتے تھے اور ان کی بارگاہ میں آکے ماذا اللہ شرک کرتے رہے شرک کیا وہی قبروں کو پوجھنا ان کے نزدیک پوجھنا ہے نا قبروں کو چومتے تھے کچادرے پھول چڑھاتے تھے یہ پوجھنا ہو جاتا ہے ان کے ہاں تو شرک ہوتا تھا اس لئے ہم نے ان کی جسم کو نکالے میں ان بے غیرت وحابیوں سے کہتا ہوں تم قبروں کا شرک دیکھتے ہو مگر اسرائیل کی ناجائز اولادوں تم نے کبھی کوئی چرچ کو ڈھایا ہے امریکہ کے کسی چرچ کو تباہ کیا ہے انگریزوں کے کسی پادری کی قبر کو مسمار کیا ہے نہیں کیوں کیونکہ تم ان کی ناجائز اولادوں وہاں سے تکڑے تم کو وہی سے ملتے ہیں تمہاری گزر اوقات وہی سے اس لئے وہاں ہاتھ نہیں لگاتے سارا شرک ان کو قبروں پر نظر آتا ہے تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزارباد میں میڈیا پہنچا میڈیا کوئی سننیوں کو نہیں ہے نیوٹر ہوتا ہے اس کا خود جو انکر ہے وہ انٹریو دے رہا ہے کہ سب وحاب بن عبدالوحاب نجدی کے ماننے والے اس کی تینڈنسی رکھنے والے آئیے اس کے وہ میڈیا کی رپورٹ دیکھتے ہیں یہ ان کا دھانے سے پہلے کا رکھو ہے انہیں بھر میں بھی نہیں لگے اور اراک سے موجود کے لئے یہ قبر جو دھانے کے بعد اور وہ انکر بائیکرونڈ سے بول رہا ہے کہ اراک میں اسرائیل میں اور یہاں یہاں جہاں یہ قبروں کو بھی دھانے کا سلسلہ چلا ہے میں یہ کہتا ہوں میری گیسنگ یہ کہ وہاں بن عبدالوہب بن نجدی کے ماننے والے لوگ ہے یہ سب سب وہاں بی آتنگوازی ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کتنے جلیل و قدر صاحبی ان کی مزار پر بھی بم اڑائے کچھ ہی سال تین سے چار بم رکھے گمبت کو کچھ نقصان ہوا مزار جیسی کی ویسی رہ گئی کیونکہ خالد ابن ولید تو خالد ابن ولید ہے لیکن سوال یہ ہے دو باتیں میں اس کرنا چاہتا ہوں ان خبیسوں کی جسارت تو دیکھئے خالد ابن ولید کا روزہ اور مزار آج سے ہیں آج سے ہیں حجر ابن عدی کی مزار آج سے ہیں زوہر ابن قیش کی مزار آج سے ہیں یہ چودہ سو سال سے مزارے ہیں تو چودہ سو سال سے سب بے اکوف تھے یہ اقل مند کی اولاد پیدا ہو گئے تو مطلب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف اور اپنے مذہب کو انہوں نے چھوڑا ہے تفرے کا بازی یہ کرتے ہیں اور اگر ان کو ہدایت ملنی ہوتی ان کے ہدایت اللہ نے ان سے سلب کر لیا ہدایت ان سے چھین لی گئی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا یہ بہتر ناری فرقوں میں بڑھ گئے اگر ہدایت ہوتی تو یہ اسی پر توبہ کر لیتے کہ جب ہم نبی کو مردہ کہہ رہے ہیں ہاتھوں نبی کے غلاف سندہ نکل رہے ہیں ان کے جسم سلامت نکل رہے ہیں یہ اسی بات پر اپنے عقیدے سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن توفی کے توبہ چھین لی گئی ہے وجہ کیا ہے معلوم ہے میں پہلے بہت گوھر کرتا تھا کہ کیا بات ہے اتنی کتاب میں لکھی جاتی ہے وہابی مانتا کیوں نہیں ہے ایک سنیت علمول رہتا ہے وہابی بولتا ہے پٹاکسس کے سمجھ میں آنے لگتا بہت جلدی سمجھ لیتا ہے وہابیوں کی بولی مگر جب ہمارے سنی علماء اسی وہابی بننے والے کو سمجھاتے ہیں یا وہابی جو بن جاتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں پچاسوں مناظرے کر لیجئے دن دن بھر سمجھائیے ہزاروں تقریریں سنا دیجئے وہ مٹی کا پینٹ سملتا ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے میں بہت زمانے تک اس پر گوھر کرتا رہا تو ایک دن مجھے خصائص القبرہ میں ایک حدیث ملی امام جلال الدین سیوٹی نے وہ حدیث نقل کی حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے اے محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں اگر کوئی میری گستاکی کر دے میں گفور و رحیم ہوں اگر میں چاہوں میری منشاہ ہو میرا ارادہ ہو تو میں اس کو معاف کر دوں اس کو توفیق دے دوں وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے صاحب ایمان ہو جائے لیکن اے حبیب جو تیری گستاکی کرتا ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے میں تجھ سے تنی محبت کرتا ہوں کہ اس سے توفیق توبہ چھینی لیتا حضرت جعفر تیار کی مزار پر بم اڑا حضرت زینب امام حسین کی جو ہمشیرہ بہنیں جو کربلا میں تھی ان کی مزار پر بم اڑایا ڈالا گیا بم اسپورٹ کیا گیا بلکہ ارادت یہاں تک ظاہر کیے گئے کہ امام حسین کا بھی روزہ ڈھانا ہے گوھ سے پاک کے روزے کو بھی ڈھانا ہے اور چورت کا ہاں تک بڑی اب اس کو میں آگے دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر آخری سوال کر کے وہیں ہم اختتام کریں گے اور آدھے گھنٹے کا سوال و جواب کا شیشن رہیں گا آپ میں سے جو شخص بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے اسلام اور شریعت کے بارے میں وہ مائک پر سوال کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہے اور اگر مائک پر سوال پوچھنے میں اس کو ہشکی چارٹ ہو تو اپنا سوال کاغذ پر لکھ کر وہ بھی سکتا ہے انشاءاللہ جواب دینے ہی کوشش کی جائے گی آئیے خالد اپنے ولید کی مزار پر جو بم سپورٹ کیا گیا اس کی جھلک دیکھئے اب دیکھئے شروعات کہاں سے ہوئی تھی اولیاء سے مولانا روم کا مجھے وہ شیر یاد آرہا ہے مسنوی کا جس میں فرمایا تھا کہ اللہ جب کسی کا ایمان چھینتا ہے تو سب سے پہلے بزرگوں کا گستاک بلا اور پھر جرہ نبڑتی ہے تو صحابہ کی بارگاہ میں گستاکی کرتا ہے پھر نبی کی بارگاہ میں گستاکی کرتا ہے وہی جماعت کا حشر ہوا پہلے اولیاء کی مزار کو اٹھایا اور اولیاء کی مزار کو اٹھاتے اور اٹھتے ہمت بڑی صحابہ کی مزار تک پہنچے اور اب نبی کی مزار تک آجے سنانچہ موسیل ایک شہر عراق کا وہاں پر اللہ کے نبی حضرت یونوس علیہ السلام کی مزار ہے اور کتنے سال پرانی ہے دو ہزار آٹھ سو سال دو ہزار آٹھ سو سال سے مزار سلامت تھی حضرت عیسیٰ سے نبی کی زمانہ ہے چھ سو سال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یونوس علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے آٹھ سو سال کا یعنی نبی سے چودہ سو سال پہلے تو نبی نے ان کی مزار کو برقرار رکھا فاروق اعظم کے زمانے میں عراق فتح ہوا فاروق اعظم نے اس مزار کو ڈھانے کا حکم نہیں دیا ہزاروں صحابہ عراق میں آباد ہوئے انہوں نے حضرت یونس کی مزار کو نہیں ڈھایا انہوں نے مزاروں کی زیارتیں کی محفوظ رکھا پکا کیا اس کی افاظت کی چودہ سو سال کے بعد یہ ٹھیکے دار پیدا ہوئے توحید کے جو کہتے کہ نبی سے بڑھ کر ہم توحید کے ماننے والے دوہزار آٹھ سو سال سے جو مزار تھی اس کو بم سے اڑایا اور ایک مہینے کے اندر عراق کے شہر موسل میں تیس مساجدیں پندرہ مساجدیں اور تیس اولیاء اور بدرگان دین بڑے جیت بدرگان دین کی مزاروں کو شہید کیا گیا آئیے یہ ریپورٹ ہے کہ جیو چینل جو پاکستان کے اس کی ریپورٹ ہے اس کو بھی ملاحظہ کریں یہ مناظر ہیں اس کربناک حملے کے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر نام نہا جہادی تنظیم اسلامی ریاست کی جانب سے کیا گیا ہے عراق اور شام کی شدد پسند تنظیم دائش نے عراق کے شہر موسل میں واقع پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک دھماکی سے مکمل طور پر شہید کر دیا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شدد پسندوں نے مزار کو شہید کرنے سے قبل اس کے آہاتے میں موجود مسجد کو خالی کروایا جس کے بعد مزار کے اطراف اور اندر بھاری دھماکہ تھیز مواد نصف کر کے اسے دھماکے سے شہید کر دیا گیا این شاہیدین کے مطابق حملے سے پہلے شدد پسندوں نے مقامی لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی اور مزار سے پانچ سو کلومیٹر اطراف کی سڑکیں بند کر دی تھی شدد پسندوں نے ایک گھنٹے میں تمام کاروائی مکمل کی دھماکے سے قریبی مارتوں کو بھی نقصان پہنچا آج قبل مسیح کا یہ مقام عالم اسلام کے لئے نہایت اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر سے ظاہرین اس مقدس مقام کی زیارت کے لئے آتے تھے انیس سو نوے میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے مزار کی تزین و آرائش کرائی تھی شدد پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام آن بن الحسن کو بھی شہید کر دیا شدد پسندوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے قریبی علاقے میں موجود مسجد امام آن بن الحسن کو بھی شہید کر دیا محسل میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران دائش نے مقدس ہستیوں کے تیس مزارات اور پندرہ مساجد و امام بارگاہیں شہید کر دی ہیں اب یہ بھنسیتیں کیوں شہید کی میں یہ بھی آپ سن رہے ہیں تیس مساجد پندرہ مساجدیں شہید کر دی یہ کیوں مسجد تو اللہ کا گھر ہے وہ مسجد بھی ان کے نزدیک شرک کا گھر بن جاتی ہے جو کسی بزرگ سے منصوب کر کے بنا دی جائے یعنی اتنی دشمنی بزرگانے دین سے اب عقیدت منہوں نے دیکھا یا کسی ولی نے نماز پڑھ نہیں وہ انہوں نے مسجد بنا دی وہ مسجد دھا دیا یہاں تا شہید کیا تھا اور یہ کہہ کر شہید کیا گیا تھا کہ یہ مسجد تے جو ہے یہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں حرام ہے دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ یہ مسجدیں جو ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر بنائی گئی کسی جگہ رسول اللہ نے نماز پڑھی عقیدت مندوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی سرکار نے کئی قیام کیا یا کسی صحابی نے کئی بیٹھ کر زارہ عبادت کر لی کچھ روز وہ جگہ ایک مسجد بنا دی گئی ایسی ساری مسجدوں کو اڑھا دیا یونس علیہ السلام کی مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا اور اس کو بھی کہا گیا کہ صاحب یہاں پر بھی آنا نعوذ باللہ من ظالک یہ بھی شرک کا ڈائل لیکن ابھی جورت جیسے بڑی میں نے ارز کیا کہ پہلے ولی پھر صحابہ چھوڑ پکڑ ہو رہا ہے بھائی اس نے سعودی حکومت کو فتوہ دیا جس میں عبداللہ بن عبدالعزی جو ابھی بھی مرا ہے اس کو فتوہ دیا کہ رسول اللہ کے روزے پر لوگ آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں حاجت طلب کرتے دعا مانگتے یہ بھی شرک ہے لہٰذا نبی کے جسم کو پوشید کی کی طور پر خاموشی کے ساتھ نکال کر کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے یعنی آج تک چودہ سو سال میں کسی کو یہ سوجی نہیں کسی نے یہ گستاکی کرنے کی جورت نہیں کی مگر یہ اسلامی حکومت کے ٹھیکے دار ہے یہ اسلام کے ٹھیکے دار بنتے ہیں اور اپنے نبی کے بارے میں آج تک کسی قوم نے تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے نبی کے جسم کو نکالنے کی بات پر اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا بھر میں اتجاج ہوا اس کی یہ خبر امریکہ کے ایک اخبار انڈیپینڈنس میں شفی اخبار کی میں آپ کو کٹنگ نکھا رہا ہویا یہ پیپر ویب سائیڈوں پر بھی موجود ہے اس اخبار کی خود کی اپنے ویب سائیڈ پر بھی آپ یہ پیپر دیکھ سکتے ہیں انڈیپینڈنس میں جب یہ خبر شفی امریکہ کا اخبار ہے اور اس کے حوالے سے دنیا بھر کے اخباروں نے خبر شائع کی دنیا بھر میں اتجاج ہوا کہ تم نعوذ باللہ منزالک اتنی بڑی جورت کر رہے ہو کہ رسول اللہ کے جسم کو آپ کے قبر مبارک سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا ارادہ ہے جب بہت اتجاج ہوا اور کئی ملکوں نے دھمکی دی کہ اگر ایسا کیا تم حملہ کر دے گے سعودیہ پر تو مرنے سے پہلی کی ابھی ابھی کی بات ہے عبداللہ بن عبدالعزیز نے پھر یہ بیان دیا کہ ہمارے مفتی کا وہ اپنی ذاتی رائے ان کا ذاتی فتوہ ہے ذاتی رائے ہے حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے یا نہیں وہ اس سے ہمیں غرض نہیں مگر یہ مفتی کہلاتا ہے سعودیہ کا مفتی عظم تم نے اس کو ڈیکلیئر کیا اس کی جورت کے اس ہوئی کہ نبی کے جسم کو خود کے نکالنے کی بات کرنا اس کے اس کی تینڈنسی پتا چلتی اس کی سوچ پتا چلتی اور جو قوم اپنے نبی کے جسم کی بے حرمتی کرنے کی قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں اگر ان کو ہم وہابی اور کافر کہتے تو ہمارے اپنے بیچ کے پھر ڈھلمل لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں یا ان کو برا مت بولو میں کہتا ہوں اگر تیرے باپ کی قبر کوئی خودنے کی بات کرے تو پھر دیکھتا ہوں تو کتنا اچھا بولتا ہے اس کو اور اگر تیرے میں تنی چھورت ہے کہ تو بولے کہ لے جاؤ میرے باپ کی ہڈیاں پھیک دو گڑروں میں نالو مجھے کیا کرنا ہے تو پھر تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا پھر تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہر غیرت من بیٹا اپنے باپ کی قبر کے ساتھ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ تو وہ رسول ہے جن پر ہمارے ماباب قربان یہ وہ رسول ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا یہ گستاخی اتنا بڑا ببال ہے کہ ایک بار دلدل میں جو گھز گیا نا زندگی پر نہیں نکلتا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار وہ ایسا نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ کیا نہیں کر سکتے بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے یہ تو سنی ممالک ہے اللہ ان ملکوں کو سلامت رکھے آج پوری دنیا میں سنیتیں سوائے سعودیہ کو چھڑ کر پوری دنیا میں اور یہ خود بات توصیف الرحمان ان کا ایک بہت بڑا ملہ ہے توصیف الرحمان میراج ربانی جرجس خود قبول کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں بیدتی ہے وہ بیدتی بولتے ہیں نا ہم لوگوں کو کہتا ہے دنیا بھر میں بیدتی ہے توحید کی بہار صرف سعودیہ میں میں کہتا توحید کی بہار نہیں ہے کبینوں ہیں وہاں پر کھا رہے ہیں جو حکومتوں میں لیکن ان کے ارادے تو یہی ہے آئیے میراج ربانی کا ایک ویڈیو سنیں جس میں وہ خود یہ ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ وقت آئیں گا تو ہم گمت خضرہ کو اڑھا دیں گے آئیے سن لیجئے کیونکہ ان کے باب داداؤں نے کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے اور یہ لکھ کر مر گئے سنیے اس کو اس مسئلے میں کی قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گمبت بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ مضبوط بنانا اور گمبت بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبری اطار پر کیوں گمبت بنائی گئی ہے کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا کیا کسی قوم کے در فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجان رکھا جاتا اگر کوئی حیلہ بیان کہا جائے تو برے علماء اپنے اپنے حیلے بیان کریں گے ہر علماء اپنے اپنے حیلے بیان کریں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت نہیں اور یہ گمبت بنانے والے یہ بدتی شریفی تھے اور یہ ساتھویں صدی حجری اور چھٹی صدی کے آخیر میں یہ گمبت تعمیر ہوئی اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا پھر ترکیہ حکومت اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گمبت خضرہ کہا جاتا ہے تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بے شک دیا ہے اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لئے اس سے رکا گیا ہے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہتا ہے ابھی فتنے کا ڈر ہے ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ چیز کو رکھا ہوا ہے وقت آئے گا تو انشاءاللہ گمبت خضرہ بھی ٹوڑ جائے توڑ دیں اس پہ نعرہ لگانی کیا بات ہے یہ افسوس کی بات ہے نعرہ لگانی کی بات نہیں ہے سنی لوگ ہوش میں کب آئیں گے میں نے یہی سمجھ میں نہیں آتا اور سنیوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں تو میں ایک ہی چیز محسوس کر رہا ہوں بات چھڑی ہے تو بول دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کتنوں کو اچھا لگیں گے اور کتنوں کو بورا لگیں گے لیکن میری اپنی عادت ہے جو دل جو میرا چاہتا ہے میں اپنی دل کی بات رکھتا ہوں اس کی پروہ میں نے کبھی نہیں کی کہ کس کو اچھا لگ رہا اور کس کو بورا لگ رہا مجھے نہیں پتا کس کو اچھا لگیں گا یہ بتائیے یہ بڑے بڑے اولیوں کی جو مزارے دھائی جا رہی ہے یہ ہمارے پیروں کے بھی پیر ہے ہے یا نہیں آپ میں سے کچھ چشکی لوگ ہوں گے کچھ قادری ہوں گے کچھ نقشبندی ہوں گے کچھ سوہروردی ہوں گے کسی کا سلسلہ غریب نوا سے جا کے مل جاتا ہے کسی کا سلسلہ غوث پاک سے مل رہا ہے کسی کا فرکار نقشبند سے سلسلے مل رہے ہیں یہاں سب سننی بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا لیکن ذرا ایک بات درد پہ ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے غیر مقلد خاجہ کو ہی لڑا بول رہا ہے غیر مقلد کہتے ہیں کہ غوث آدم اعلی حدیث تھے اور جو دوسرے اولیاء ان کو تو کافر کہا جا رہا ہے میں نے ویڈیو دکھائی نہیں ہے کہ کیوں اتنا وقت نہیں ہے ورنہ بتا تھا داتا گنبکش لاہوری کو یہ کافر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ صحاق کو کافر کہتے ہیں بندہ نواز گیسو دڑا گلبرگہ میں جن کی مدہ آ رہے ہیں ان کو لونڈے باز اور ہجڑے کھا جا رہا ہے یہ ولیوں کو کھلے آپ دنگی کی چھوٹ پہ گالیاں بک رہے ہیں ولیوں کی توہینیں کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہمت بڑھ رہی ہے ان کو موقع مل رہا ہے قبروں کو بھی ڈھا رہے ہیں اور ہم اپنے پیروں کی محبت میں آپس میں اختلاف کرنے میں لگے ہیں ہم اپنے پیروں کے تازیہ بنا کے سروں پہ گھوم رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارے درختوں کی جڑے نہیں رہیں گی تو یہ شاکوں کو لے کر کیا کروں گے تمہیں آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میرے یہ کڑوہ سچ ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو ہم ابھی آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں یہ صلح کلی ہے یہ کافی رہے ہیں یہ وہابی ہے یہ نہیں ہے یہ مسلک سے خارج وہ مسلک سے خارج یہ مسلک میں نہیں وہ مسلک میں نہیں اور یہ یہ بڑے بڑوں کی توہینوری وہاں بولنے کی ہمت نہیں لب ہی نہیں ہلتے اتنا بزدلی آگئے ہیں ارے یہ ہمارے آقا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میں پتھان ہوں اور الحمدللہ فقر سے کہتا ہوں یوسف زئی پتھان ہوں وہ یوسف زئی جنہوں نے سمائل دہلی کا کانڈ کیا تھا تمجھ میں آرہا ہے میں فقر سے کہہ رہا ہوں یوسف زئی پتھان یوسف زئی پتھان لیکن میرا دشمن کیا کرتا ہے کتاب لکھتا ہے تقریریں کرتا ہے ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ فاروق رضوی جھوٹا ہے یہ پتھان نہیں ہے اس کا دادہ تو موچی اور چمار تھا اب بتائیے اس نے کتابیں لکھ دیا اور کتابوں میں لوگوں سے چھپکے بٹوا دیا لوگوں کو منوا دیا میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں میں بس اپنی تعریف کر رہا ہوں میں پتھان پتھان اور اس نے میرے دادہ کوئی چمار اور موچی ثابت کر دیا میں پتھان کہلاؤں گا میرا پتھان ہونا کام دیں گا میں آج یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی مزاروں کو ڈھارے اس کے خلاف ہم کوئی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں بڑے بڑے ولیوں کی مزار ارے بات تو یہاں تک آگئی چھوڑیے ولی تو ولی چھوڑیے ہزاروں کڑوڑوں ولی نبی کے قدموں پہ قربان نبی کے جسم مبارک کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے مگر ہندوستان کا مسالمہ عام سننی ابھی بھی سویا ہوا ہے آج بھی وہابیوں سے ریلیشن مینٹن کرنے میں لگا ہوا ہے آج بھی آپس میں اختلاف کرنے میں لگا ہوا ہے آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے تو خدا کی حواستے ہوش میں آئیے اور یہ آپس کے اختلاف کو کمرے میں رکھیے سمجھے رہے نا دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتے چاہیل اور احمق ہوتے ہو بھائی جو گھر کا جھگڑا وہاں آکے لڑتے اکلمن بھائی وہ ہوتے جو اپنے گھر میں لڑتے اپنے باپ کو بٹھاتے اور باپ کے سامنے اپنا مسئلت طے کروالے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے باپ دادہوں کی عزت تو چھوڑ دی ہم بزرگوں کی نہیں مان رہے ہیں آج جو ہمارے بزرگ ہیں آج جو رہبر ہے چاہے کسی بھی سلسلے لکھے میں نے تو دیکھا ہے میں بلکل برملہ کہہ رہا ہوں رضوی لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو لیکن تاج شریعہ کی ماننے کے لئے تیار نہیں اشرفی بولتے ہیں لیکن مدنی میاں کی ماننے کے لئے تیار نہیں ہمارے ہاں تو ہر چھوٹ پیہ مرید مفتی آزم منا بھائی تھا ہر چھوٹیہ بھوٹی آدمی ایک دوسرے کوئی فتوے لگا رہا ہے یہ کافیر یہ 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 کب تک کروں گے کب تک کروں گے کتنے تکڑوں میں باٹوں گے اور کتنے تکڑوں میں بٹوں گے بھائی تمہارے یہ بزرگوں کے گمبت سلامت نہیں رہیں گے تمہاری سنیت کہاں بچیں گے تم اب بھی ہوش میں نہیں آرہے کہ رسول کے روزے ایک احتجاج کا کوئی مجھے بڑا پروگرام نظر نہیں آیا ہندوستان میں مصر والوں نے آبازیں اٹھائی ترکیوں نے آباز اٹھائی سودانیوں نے اٹھائی ایران شیعہ حکومت ہے مگر ایران نے دھمکی دی سعودیہ کو کہ اگر رسول اللہ کے روزے پر تُو نے نگاہ بھی بری اٹھائی نہ سرکار کی قبر کو چھوا بھی تو ایران فوراں فارڈ بھیجیں گا اور تجھ سے حملہ کر دیں گے مگر نہیں ہوا تو ہندوستان والوں کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے وہ تو خواب میں سوئے بھی ہیں بس بہرحال چھڑیے چلی اللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں افزادہ بولوں گا تو پتہ نہیں مجھ پہ بھی فتوے لگ جائیں گے کیونکہ فتوے ابھی سب سے سستے ہیں بس اتنا کہوں گا کہ آپ عوام سے کہہ رہا ہوں یہ علماء کے اختلاف علماء پہ چھوڑیے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آپس میں لڑنا بند کر دیجئے یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ کسی پہ فتوے لگائے اور آپ کسی کو کافر اور گمراہ کہے آپ کا منصب نہیں ہے وہ علماء کا اختلاف علماء پہ چھوڑیے وہ بڑے ہیں وہ بزرگ ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ آپس میں دیکھیں گے مگر ہو کیا رہا ہے میں علماء کی باتیں کر رہا ہوں عوام کی کر رہا ہوں گلی گلی میں عوام عوام سے علج رہی ہے جن کو حالت یہ ہے کہ سور فاتحہ نہیں پڑھنی آتی وہ بڑے بڑے مسئلوں پر بحث کرتے ہیں لیکن چلئے میں نے ایک جھلک دکھائی کہ رسول اللہ کے روزے کو اڑھانے کی بات گمبڑ خضرہ کی بلکہ ہر بزرگ کی مزار کو اڑھانے کی بات ہو رہی ہے آئی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے میراج ربانی سے اور وہ جواب کیا دے رہا ہے دنکی کی چھوٹ پر ذرا اس کی ڈیڑنگ دیکھئے آپ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے شیخ مرآن صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دے سوال دیکھئے کتنا صاحب سترہ کھلا پوچھ رہا دنکی کی چھوٹ پر وہ کہتا ہے قبر پرستی کو مٹانے کے لیے قبروں کو ڈھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی ان قبروں کو کیسے ختم کیا جائے جواب میں کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے کوئی گھما پھرا کے نہیں سیدھا سیدھا اور وہ جواب بھی دیکھئے کتنا ڈیرنگ کے ساتھ کھلے طور پر دے رہا ہے سنیے اب اس میں کوئی جھوٹ بولے میں جھوٹ بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ روح زمین کے وہابی جو ہوتے ہیں میں کہتا ہوں وہابیت کا مطلب ہی دوسرا ہوتا ہے جھوٹا اور وجہ یہ ہے کہ ان کے نظر جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ کم بخت کب جھوٹ نہیں بولیں گے آئیے دیکھیں آپ جواب کیا دے رہا اس میں جھوٹ کتنے بولے ہیں اس کی جھوٹ پر بھی میں کوئی توجہ ڈلواؤں گا آپ کی سنیے اس کو دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے آپ کو حکومت اور خلطنہ ازدہ فرمائی ہے یا اللہ عز وجل نے آپ کو پاور ازدہ فرمایا ہے تو ہتھوڑا لیجئے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے ہے نا ایک کنادے سے توڑ تاڑ کے برابر کی ہے اور جواہ اس کو بھی توڑیے یہ پہلا جھوٹ کہتا ہے اگر اللہ نے آپ کو حکومت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کیجئے ہتھوڑا لیجئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے توڑتے جائیے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں اگر اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو بتائے حضرت ابراہیم نے کس بذرکی کبر کو توڑا تھا حضرت ابراہیم کی سنت بول رہا ہے نا کس بذرکی ابراہیم علیہ السلام نے کبروں کو نہیں توڑا تھا بوتوں کو توڑا تھا کس کو توڑا تھا قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ جب میلہ آیا قوم کے لوگ میلے میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے چھوٹے چھوٹے بتے سب کو توڑ دیا بڑے بت کے کاندے پہ کلالا رکھ دیا آ کے گھر میں آرام فرمانے لگے قوم آئی دیکھا بت تو ٹوٹے پڑے ہوئے سمجھ گئے یہ ابراہیم کا کام ہے آئے کہا ابراہیم تم نے ہمارے معمودوں کے ساتھ یہ کیا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا جھوٹ نہیں کہا فرمایا یہ بڑے والا جواب دیکھا تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا کہا پھر اس معبود کو کیوں پوچھتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتا اگر اس کی موجودگی میں اس کے چھوٹوں کو توڑ دیا جائے تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام نے توہید کی ایک حجت قائم کی حضرت ابراہیم نے کوئی مائکلال ثابت کر دے گے کسی ولی کی کسی بدرک کی مدار کو توڑا ہو انہوں نے نہیں توڑا لیکن جھوٹ کیا بولتا ہے حضرت ابراہیم کی صبح نہ تعدا کیجئے مزاروں کو قبروں کو ایک سیرے سے دوسرے طرق تک توڑتے چلے جائیے جو بیچ میں ہے اس کو بھی توڑی گی آگے سنو بیچ میں ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھی بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز اور اسی نجت کے اندر درخت تک پولے جاتے تھے آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے کونے دو سو سال پہلے درخت تک پولے جاتے تھے یہ کماری عورتیں یہ عربوں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آرہے ہیں دیکھ رہے ہو توہید پرست ماشاءاللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدخیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اتنے بدخیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ لگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہہ دے دے فیل اے پیڑ کو فیل کہہ دے دے اور کہہ دے دے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر یا ہم کو شاہر دے دے بتا یہ اس میں جھوٹ بولا ہے کیا پکڑا ہے آپ نے اس کا جھوٹ اگر آپ کی ذہانت کا بھی تو امتحان لیا جائے کچھ نہیں پکڑا آپ نے تھوڑا سری بس کر رہا ہوں میں پھر ایک بار سنیں اور اس کی بے اکوف اور جہلت پر اس کی داد دی دیا بیج میں ایک طریقہ دو ہے جو حضرت محمد بن عبدالوحاد احمد الرجاہ دی تھی بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز اور اسی نشت کے اندر درخت تک پوجھے جاتے تھے درخت تک آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے کونے دو سو سال پہلے درخت تک پوجھے جاتے تھے یہ کوناری عورتیں یہ کوناری عورتیں یہ عربوں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو توحید پرست ماشاءاللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدخیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اتنے بدخیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ لگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہتے تھے فیل اے پیڑ کو فیل کہتے تھے اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر اب پکڑا آپ نے کواری عورتیں کواری عورتیں رہے کتنا بڑا جھوٹا آئی ہے موجوی ہے ابلیس بھی حیرہ زیادہ ہے کہ میری اولاد نے مستدالہ ترقی کر لی ہے بولتا ہے کواری عورتیں جاتی تھی اتنی جہالت تھی عرب میں اتنی جہالت تھی وہ عبدالباب مجدی نے ختم کیا جہالت کہ کواری عورتیں جاتی تھی وہ جھاڑ سے درد سے کہتی تھی اے فجل بیٹا دے دے کواری عورتوں کو بیٹا ہوتا بیٹا دے نہیں تو شوہر دے تو میرے خیال اس کی امی بھی وہی پیڑ پر رگڑیوں میں تب یہ پیدا ہوا ہے یہ اسی پیڑ کا نتیجہ دکھ رہا ہے لیکن دیکھئے آج تک تاریخ میں یاد کر لیجئے آج تک تاریخ میں سوائے حضرت مریم کے کوئی بھی پاک کواری ایسی نہیں ہے جس نے بگر شوہر کے بچہ جناو اسی لئے حضرت عیسیٰ کی ولادت خود ایک موجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کسی کواری کو آج تک بچہ نہیں ہوا تو اس کی امی گئی ہوں گی مہراج کی فہل کے پاس پیٹ رگڑے ہوگی لیکن پیچھے کوئی اور رگڑائی کے لئے ملاو کو چنے کے جھاڑے پہ چڑھانے کے لئے عبدالوحاد نجدی نے سب توحید لائی ہے دھلے دھلائے ہو گئے جو ہے یہ آج سعودیہ میں جو توحید کی بہارے نظر آ رہی ہے یہ تنے جاہل تھے اب کم جھوڑ بولا کرو مردو دو تم نے قبضے کیے حرام کھوڑو گاسی بھو تم مزدیدوں پہ قبضے مدرسوں پہ قبضے علاقوں پہ قبضے آج تک تم نے قبضوں کے علاوہ کیا کے آئے قبضہ ہی تو کرتے آ رہے ہو تمہیں جھوڑ بول رہا ہے اس پر اور سکیو ظاہر کرتا یہ دیکھو سنی کتنے جاہل تھے تو عبدالوحاد نجدی کتنے بڑے علامہ تھے علامہ نہیں تھے جنہیں بڑے جاہل زمانہ تھے اور اتنا بڑا گستاک تھا کہ نعوذ باللہ عزت امام دہلان شافعی اردو کہ محمد سے بہتر یہ چھڑی ہے میری کہ میں چھڑی سے اوٹوں کو ہاک لیتا ہوں میں چھڑی سے جانوروں کو بھگاتا ہوں محمد اتنا بھی نہیں کر پک یہ اتنا بڑا گستاک تھا وہ اور اس کو بتا رہا ہے شیخ الاسلام اور چنی کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے وہ آگے سنیں اس کی جہلت شاہر دے دیں وہ بیٹا یہ بیٹی عطا کر یا ہم کو شاہر دے دیں یعنی بولتے لیں بیٹی دے بیٹا دے نہیں دے رہا تو بھر شاہر دے دیں چل کس تو دے مگر اس پیڑ سے ان کی عورتیں شاہر مانتی تھے شاہر مانتی محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جب شیخ محمد بن سعود جو درعیہ غریات کے عمیر تھے جب ملے اور ان سے درخواب کی کہ میرے پاس علم ہے میرے پاس قرآن سنت کا علم ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں چلانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرن سے پاک و صاف ختم ہوئے اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مظارات اور قبر اور درگاہیں ہیں اللہ رب العزہ طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا یاد ہے سمجھے سب توڑو تمہارا کوئی ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے چلے یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ رسول اللہ نے قبروں کی حرمت کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ وقت ہوتا تو میں حدیث اتنے پیش کرتا دلائل کے ساتھ صرف کچھ زبانی سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں سے ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھو کہ اس سے بھی صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے ابن حضم ایک صاحبی رسول اللہ وہ فرماتے ہیں ابو دعوت شریف کی سننے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ میں قبروں سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اللہ کے نبی نعراض میں کہا اے ابن حضم وہاں سے حد نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے تکلیف پہنچائے عرض کہ یا رسول اللہ کیا اس طرح سے بھی صاحب کبروں کو تکلیف ہوتی ہے فرمائے ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہوتی ہے حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالی صاحبی ہے یہ بھی سننے ابو دعوت کی کتاب الجنائیس کی حدیث ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے ان کے قبروں پر بہت بڑا پتھر رکھا اور فرمائے میں نے پتھر اس لئے رکھا کہ ان کی قبر برقرار رہے نشانی رہے ان کی قبروں کے نشان نہ مٹے اب میرے اہلِ بیعت میں جس کا بھی انتقال ہوں گا میں انہی کے بازو میں اسے دفن کروں گا سرکار نے قبر بنائی بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سفیان تمار جو کجور بیچنے والے اس صحابیوں کو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ رائے تو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسنما میں نے سرکار کی قبر کو دیکھا کہ وہ اوٹ کے کوہان کی طرح تھی اوٹ کی پیٹ کی طرح تھی سرکار کی قبر اس خود صحابہ نے بنائی تھی اس پہ پتھر لگے باری باری پتھروں سے اس کو پختہ کیا گیا تھا اس کے دلائل بہت سارے ہیں کلک موضوع ہے اس کے لیے تو قبروں کو ڈھانا رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ کیونکہ مسلم کے دعوے دار ہے لیکن خدا کی قسم نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے نہ صاحب اسلام سے لینا دینا ہے ارے یہ جب نبی کے نہیں ہوئے تو یہ ولیوں کے کیا ہوں گے اور جو نبی اور ولی کا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا بہرحال ایک آخری میں اسپینڈ کر رہا ہوں ورنہ بیان تشنا رہ جائیں گا کیونکہ بار بار مجھے توجہ دلائی جاری ہے حالانکہ آج اس کا ذکر کا مود نہیں تھا اس لئے میرا موضوع آج غیر مقلدین تھے لیکن پھر ایسا ہے کہ چھوٹے بھائی ناراض ہو جائیں گے ان کے کہیں گے یار ہمارے بڑے بھائیوں کا ذکر کیا ہمارا ذکری نہیں کیا تو ان کے چھوٹے بھائی کی ایک کلپ دکھا کے میں ختم کروں گا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ سوال و جواب اس میں بھی ان کی جہالت دیکھو دیکھئے کمال تو یہ ہے کہ آج کل یہ بہت بڑے مقرر چاہلاتے ہیں اور اتنا بڑا نوٹنکی بات ہے یہ کہ آمیر خان سے جب یہ ملاقات کیا تھا اس نے خج کے موقع پر دیکھے آپ سمجھ گئے اشارہ تو آمیر خان نے خود کو بول گیا باست تم تو میرے بھی استاد ہو ایکٹنگ میں جو ایکٹنگ تم کرتے ہو گلے وہ ایکٹنگ میں بھی نہیں کر سکتا اب اسی میں خود آپ ایکٹنگ دیکھے جنت کا واقعہ سنا رہے ہیں مولوی تاریخ جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے اس وقت سربراہ ہے اور لوگ بڑے متاثر ہیں متاثر کیوں ہے بچاروں کو اتنا علمونی یہ میں کہوں گا کہ وہ سمجھ پائے کہ کیا حدیث کے خلاب بول رہا ہے کیا قرآن کے خلاب بول رہا ہے اس کی ایکٹنگ دیکھتے اس کا رونا دیکھتے اس کی مقاری دیکھتے کہ ارے یار کتنا رو رہا ہے سمجھ رہے آپ اب آئیے جنت سے وہ سنا رہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا اور اس میں اللہ کی توہین کی ہے اس نے نعوذ بلہ مگر اللہ جانے ہماری قوم کو کب اکل آئے گی ہر ڈمرو گھومانے والے کا کرتب دیکھنے بیٹھے آتی ہے ہماری قوم جو ڈمرو گھومانے آیا بیٹھ گئے ارے واہ یار کیا کھیل دیکھا رہا ہے تو آئیے دیکھیں اس میں اللہ کی توہین کیسی ہے اور وہ جنت کے واقعات بتا رہا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑیئے اگر یہاں تبلیگی جماعت والے سن رہے ہو تو میں ویڈیو دکھانے سے پہلے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ گھوڑ سے سنیں اور جو قرآن کی آیتوں کے اس نے ترجمے کیے وہ ترجمے کون سے صرف نو کے گرامر سے اور کس بیس پہ بنتے ذرا مجھے بھی دکھا دے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آئیے سنیں اس کی آرڈیو ویڈیو کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئی جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا ہے یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک امبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا مٹی نہیں ڈالی مشک امبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے جارکبت خود ہی اتر جاتا ہے یمود ہو نہاؤ تو اتر جاتا ہے اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے چہرے کے مازاللہ استغفراللہ اب تو ہی دیکھیں اللہ نے ہورو کا میک اپ کیا ہے بیوٹی پارلر چلا رہا ہے وہاں میک اپ کر رہا ہے اللہ مازاللہ یہ اللہ کی شاد ہے اور پھر میک اپ کیسے کیا اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پر نور ڈالا ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ جسم سے پاک چہرے سے پاک ہاتھ سے پاک کان سے پاک پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے وہ بھی تو کہتے ہیں ہمارے ایشور کے چہرے فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہے ایشور گریٹ ہے تو چار ہونے چاہیے سمجھ رہے ہیں نا فرق تو یہی ہے تم نے بھی اپنے خدا کا چہرہ بنا لیا انہوں نے بھی اپنے خداوں کے چہرے تستراش رکھے تم نے ان میں کیا فرق ہے اللہ کی شاد نہیں ہے چہرے رکھنا جسم سے پاک جسمانیہ سے پاک آزاز سے پاک ہاتھ سے آزاز سب چیزوں سے پاک اور نہ اس کی شاد ہے کہ وہ میک اپ کرتے بیٹھے رہے اس کی شاد تو یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیا کون ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن توہین دیکھیں رب توارک ہوتا لے گی اللہ نے میک اپ کیا ہے میک اپ کر رہا ہے مازاللہ اور آگے بھی توہین دیکھیں اس کی سنی نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ ہسن بڑھتا جا رہا ہے حالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا تو یہاں پیلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرش تھے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر تو وہاں وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ مالدار بھی ہوں گے جو انہیں اللہ کو راضی کیا تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو وہاں اللہ خود پلا رہا ہو آؤ آؤ تو میں برمینگم میں روکا میرے ہاتھوں سے لے اللہ کو کیا بنایا دیکھ رہا ہے برمینگم میں تقریر کر رہا ہے وہ فوراں کا ایک کنٹری ہے برمینگم میں کہتا ہے اللہ وہاں خود پلا رہا ہوں وی آئی پی کلاس ہے وہاں پہ غریب بھی ہوں گے اس میں اکثر امیر بھی آ جائیں گے دو چار یہ تو کون ہی کسی کھانے میں نہیں ہوں گا وہاں غریب ہی ہوں گے اکثر اور وہاں کیسا چشن چل رہا ہوں گا شراب کا پھر قرآن کی آیت پڑھی آیت کونسی ہے سن لیجئے سورہ دہر کی ہے آیت نمبر اکیس ہے سورہ دہر وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اس کے باقی کھیتی ہے ترجمہ کیا کیا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوں اللہ لے لے میرے ہاتھوں سے پی اللہ کے ہاتھ ہے خادی میں تمہارا خدا نوکر ہے تمہارا خود پیالے اور سورائی لے کر آئیں گا اور کہیں گا لے میرے ہاتھوں سے پی برمنگم میں نہیں پیا تھا یہاں پی اگر ہمت ہو تو مجھے بتاؤ تبلیغی ہو قرآن میں کونسا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہارے ملاؤں نے ہاتھ کیا ہے میرے ہاتھوں سے پیئے ترجمہ کس حساب سے کونسے گرامر سے بنایا ہے تمہیں قرآن کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور ان کو رب کی طرف سے پاقیزہ شراب عطا کی جائے گی اور سقاہوں کا ترجمہ کرے ان کو رب کی طرف سے پاقیزہ تاہر شراب پلائی جائیں گی بخان اللہ اللہ نہیں پلائیں گا اپنے ہاتھ سے لے میرے ہاتھ سے پی یہ خدا کو کیا بنا رہے ایسے منوسوں کی تقریریں سنتے ہیں ہمارے لوگ تاجیب ہوتا ہے اور کہتے کیا ہیں صاحب وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی ارے وہ خود کر رہا ہے تبلیغ ٹھیک ہے لیکن اس کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایسے پچاسوں آئے کیا غوثِ آزم کے زمانے کا واقعہ نہیں سنے تھے آپ نے ابن سقاہ تھا جس نے ایک بزرگ کی توہین کی تھی اور تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وقت کا بہت بڑا علم بنے گا لاکھوں لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لائیں گے مگر تیری اپنی موت خود کفر پر ہوگی اور وہی ہوا آخر میں عیسائی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا مرتد ہو گیا لاکھوں عیسائی اس کے مناظروں میں قبول اسلام کرتے ہیں اس کے ہاتھوں پر یہی حال ان کا ہے یہ پیمانے نہیں ہیں کہ صاحب یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے حق پر یہ دیکھو کہ خود ان کا اپنا عقیدہ کتنا گندہ ہے جب ان کا عقیدہ گندہ ہے تو ان کے ہاتھ پر جو اسلام لائیں گا ان سے جو وابستہ ہوں گا اس کا عقیدہ کہاں سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے اگر تبلیغی پیمانہ ہے تو روح زمین پر اس وقت عیسائیوں سے زیادہ ہاتھوں سے پلائیں گا آو آو تم نے برمینگم میں روکا یہ لے میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی یہ لے میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی یہ ابھی طرح مار ہے گستاگی کرتا اللہ ہوں اس کا سیمڑ پلا رہا ہے کھیج کھیج کے پی پہلے یہ تو پی لے تو وہاں بھی پی پینا ہو اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے کہ جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ اقدام اقدام فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بی ما صبرتم بی ما صبرتم وہ جو برمینگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں تو یہ اتنا خوش ہونے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر فرشتے ہمیں سلام کر ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا تو یہ اتنا خوش ہونے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر فرشتے ہمیں سلام کر لیں ابھی وہ نشہ باقی ہوگا اس کی ایکٹنگ تو دکھاؤ پہلے کتنا بڑا ایکٹر ہے یہی پہ دکھانا ضروری ہے یہ چھوڑ بگڑ کر رہا ہے این موقع پہ ہمیں فرشتے سلام کر لیں فرشتے ہمیں سلام کر لیں ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالی یہ خود نشے میں ہے اس کا نشہ جو رات کا پیا ہوا ہے ابھی تک باقی ہے بڑی ایکٹنگ بڑی فل ایکٹنگ میں متاثر کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ابھی نشہ باقی ہوں گا میرے رب کا عرش یوں کھلے گا کھل جا سم سم قائد ہے اللہ کہیں کمرے میں ہیں دروازے کھل رہے ہیں یہ خدا ہے کہ انسان ہے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی تھی جب عرش نہیں تھا وہ تب بھی رہیں گا جب عرش فنا ہو جائیں گا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ وہ عرش کا موتاج نہیں بیٹھنے کا موتاج نہیں اٹھنے کا موتاج نہیں ٹھیرنے کا موتاج نہیں وہ کئی مقید نہیں ہے قید نہیں ہے وہ حدودوں سے لیمٹوں سے پاک اس نے محدود کیا رب کو اور محدود کر کے کہا کہ اللہ کہیں محدود ہے عرش اس کا دروازہ ہے عرش بند ہے اب جب جنت میں جب جنتی آ جائیں گے اور وہ سب شراب اور آپ پی رہے ہوں گے ابھی نشہ باقی ہوں گا ابھی نشے میں ٹن ہوں گے آدھے ہوں گے آدھے فپٹی فپٹی میں ہوں گے تو میرے رب کا عرش یوں کھلیں گا اور جاہل کو کس نے کہی دیا کہ وہاں کی شراب میں نشہ ہے تب سے پہلی تو یہ غلطی ہے اس کی کہ حدیث میں صاف آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شراب لفظ شراب سے آپ یہ بیوڑی آلی شراب نہ سمجھیں شراب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پینے والا مشروع پینے کی چیز کو شراب کہا گیا ہے شراب یہ نہیں سمجھ رہے آپ تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ وہاں کی جو شراب ہے یعنی جنت میں جو پینے کی چیز جنتیوں کو دی جائیں گی نہ اس میں بدبو ہے یہ خود بھیکا ہوا ہے ابھی وہ نشہ باقی ہوں گا ابھی تو خود بھیک گیا ہے کہ بیوڑے ہیں کہ وہاں صاحب نشے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی پورا نشہ اترا نہیں تو میرے رب کا ہر چیوں کھلیں گا میرا رب سامنے آئیں گا سامنے آئیں گا جنتی کے اور پھر قرآن کی آیت پڑی اس کے گھر کی کھیتی ہے جیسا چاہے قرآن کو لے لے گی اس لئے ہم کہتے ہیں کنزول ایمان پڑا سبحان اللہ اسی لئے کہا جاتا ہے سورہ یاسین کی آیت اٹھاوان ہے جس نے پڑی ہے کہ میرا رب سامنے آئیں گا اور کہیں گا السلام قولم مر رب الرحیم اور ترجمہ کیا اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ رب کے کام ہیں گستاقی ہے کہ نہیں اللہ رب نے گستاقی ہے قولن لفظ آیا اس کا ترجمہ اڑا دیا ورنہ آپ جائیے کسی کا بھی ترجمہ اڑھا گے دیکھیں سلام ان قولم رب الرحیم ترجمہ یہ ہوتا ہے ان پر سلام ہوں گا جنتیوں پر ان پر سلام ہوں گا مہربان رب کا فرمایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ مہربان رب کا فرمایا ہوا سلام ہوا یہ نہیں ہے رب آئیں گا سبحان اللہ رب سلام کرتا ہے یہ کیا بنایا ہے اور بھی ہیں ان کی دعائیں کرتا ہے تو آجا آجا تیرے پیر پکڑ لوں گا ہاتھ پکڑ لوں گا کیا موٹن کی آدمی ہے یہ اللہ ہی جانے اور ایسے لوگ یہ ابھی تبلیغ کے کام کر رہے ہیں تو مجھے تاجیب ہوتا ہے کہ جن کے خود اقیدے درست نہ ہو پہلے ہم کہتے عقائد پہ بات کرو یہ کام پہ بات کرتے ہیں ہم بولتے پہلے اقیدہ یہ ہمیں کام بتاتے ہیں یہ کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہم کر رہے ہیں میں کہتا ہمیں کام مت بتائیے اور عقیدہ گندہ ہے تو آپ کتنا ہی اچھا کام کر لو ہمارے لئے کوئی قابل توجہ نہیں عقیدہ اصل ہے تو مسلمانوں اتحاد ہوتا ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے ہم نے اتحاد کی لئے دعوت دی اور یہ بتایا کہ جن جماعتوں کی طرف آپ متاثر ہو رہے ہیں جن جماعتوں کی طرف جا رہے ہیں یہاں صرف کفر ملیں گا گستاخیاں ملیں گی رب کی گستا کی رسول کی گستا کی اولیاء کی گستا کی اتحاد سب ایک صورت میں ہو سکتا ہے اور وہ اتحاد یہ ہے کہ عظمت رسول کے پلیٹ فارم پر سب ایک ہو جائیں اولیاء کی محبت پر ایک ہو جائیں جس کو بھی ذرہ برابر نبی اور ولی کا گستاخ پائیں وہ ہمارا کتنا ہی عزیز ہو دودھ میں سے جیسے مکھی نکال کے پھیک دی جاتی ہے اسے نکال کر پھیک دی اتحاد یہی ہے کہ اچھوں سے اتحاد ہو سکتا ہے گندوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے قرآن نے خود فرمایا کیا جہنم والے اور جنت والے برابر برابر ہو جائیں گے اللہ فرماتا نہیں جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے اور دوسرے مقام پر سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ اتحاد کن سے اور کیسے ہوں گا سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں ارشاد ہوا لا تجیدو قوم یومنونا باللہ والیوم الاخری یواد دون من حاد اللہ و رسولہ اے محبوب دونے ہرگز مسلمان نہ پائیں گا اس قوم کو تو مومن نہ دیکھیں گا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا ہے اللہ پر اور آخرت پر مگر دوستیاں کرتے ہیں اللہ رسول کے گستاخوں سے وہ مومن نہ ہوں گے اگرچہ ان کے باپ ہو ان کے بھائی ہو ان کی اولاد ہو ان کے رشتہ دار ہو ان سے دوستیاں نہیں کریں گے گستاخ باپ ہے چھوڑیں گے باپ کو گستاخ بیٹا ہے بیٹے کو چھوڑ دیں گے گستاخ بھائی ہے بھائی سے قطع تعلق کر لیں گے اور جب اس منزل پر فائض ہوں گے کہ دشمن اللہ رسول سے قطع تعلق کریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان کا اتحاد کس سے ہوں گا مومنوں سے اور ان کی شان کیا ہوں گی اولائکا قطبا فی قلو وحیم الیمانا و ایدہم بے روحیم من ہم ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیں اور روح القس کو مقدس روح کو ان کا مددگار بنا دیں تو آگے پھر اللہ نے فرمائی یہ اللہ کی جماعت ہے یہی اللہ والے ہیں تو اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہمیں اتحاد آج کرنا ہے لیکن نبی کی محبت کے پلیٹ فارم پر بزرگان دین کی عظمت کے پلیٹ فارم پر اور اگر اس سے کوئی دور ہیں تو ہمارا کوئی کتنا ہی قریبی ہو پھر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور بتایا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال کسی نے بیجا ہے کہ اس روایت کے بارے میں وہ حوالہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ام ایمن یہ رسول اللہ کی حضرت آمنہ کی لونڈی تھی جنہوں نے سرکار کو پالا ہے اور رسول اللہ کی بھی خدمت کیا کرتی تھی ام ایمن اور انہوں نے رسول اللہ کا بول شریف پیادہ بول کہتے ہیں پیشاب کو تو یہ حدیث ہے یا نہیں اور اس کی اصل کیا ہے بیشا کے حدیث ہیں سیدت کی کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے جس میں امام قاضی آیاز نے کتاب الشیفہ میں حدیث لکھی ہے اور امام قاضی آیاز کو انہیں پہنے سل لے جن کے بارے میں ابن تیمیہ خود کہتا ہے ابن تیمیہ نے رفع الملام یہ کتاب لکھی رفع الملام میں کہتا ہے کہ امام قاضی آیاز وہ ہے امام قاضی آیاز جن کی پیربی اور اتبا میں نجات ہے سقا ہے ابن قیم نے خود لکھا ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فضائل اور حضور کے خصائص پر کتاب و شفا جو انہوں نے کتاب لکھی ایسی لا جواب کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھا تو سقا ہے سچے ہیں اور امام قاضی آیاز بہت بڑے ہیں ان کی کتاب کتاب و شفا بارگر رسالت میں مقبول ہو چکی ہے اور اس کی کئی شراع کی جس میں شاہ عبدالعزیز مہدید دہلوی جیسے مہدید ہے ملالی کاری ہے جنہوں نے کتاب و شفا کی شراع کی بڑے بڑے اماموں نے ان کی کتاب کی شراع کی کتاب و شفا میں امام قاضی آیاز نے روایت لکھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں رات کے وقت بال فرمایا پیشاب فرمایا امی ایمن جو ہے صاف صفائی کرتے ہوئے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے انہوں نے پیالا اٹھایا تو اس میں بہتین خوشبو کو پایا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف ہو یا براز براز کہتے پاکھانے کو بلکہ خود صحیح حدیثوں کے اندر آیا سیاستہ کی جس میں حضرت امام دارمین اس سنن دارمین میں جو امام بخاری امام ابودعود وغیرہ کے استاد ہیں انہوں نے نقل کے کہہ ستہ آئیشہ فرماتی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ حاجت کو جاتے ہیں اور جب میں وہاں جاتی ہو تو خوشبو کے علاوہ میں وہاں کچھ نہیں پاکا سبحان اللہ وہاں صرف خوشبو آتی ہے سرکار مسکرائے کہا کہ آئیشہ اچھی چیز کو زمینی کب چھوڑتی ہے کہ تمہارے لئے بچا کے رکھیں تو نبیوں سے جو کچھ خارج ہوتا ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے ابزور کر لیتی ہے تو سرکار کے بارد اور یہ اور اس پر اجمع اہل سنت ہے اس پر اجمع اہل سنت ہے کہ انبیاء اکرام کے نطفے بال شریف پیشاب پاخانے سب پاک ہے بے شک سبحان اللہ اس پر اجمع ہے بڑے بڑے اماؤں جس میں ابن قصیر جیسے بھی امام البدایہ والنہایہ جیسے کتابوں میں نے لکھا ابن تہمیہ نے خود مجموع الفتاوے میں یہ سب باتیں لکھی ہے تو بہرحال امام قاضی آیات کتاب و شیفا میں کہتے کہ نبی نے بول شریف جو ہے پیشاب شریف جو ہے وہ پیالے میں کر دیا ام اہمان آئی صاف صفائی کرتے ہوئے اٹھایا دیکھا اس پر خوشبہ آ رہی تھی وہ سمجھی شاید کوئی شربت وغیرہ ہے حضور کو کسی نے پیش کیا رسول نے رکھ دیا ہے تو انہوں نے پی لیا کیونکہ حضور کی لونڈی تھی اور جانتی لی کہ سرکار ناپسند نہیں کہ فرماتے تھے جب حضور بیدار ہوئے دیکھا پیالہ کھا لیے کہا ام اہمان وہ کیا ہوا جو کچھ تھا حضور کیا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا تو نبی نے فرمایا جانتی ہو کیا ہے تو کہتی یا رسول اللہ اتنا لذیذ اور مذہدار شربت میں نے آج تک نہیں پیا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا تھنڈا اور اتنا میٹھا اور اتنا لذیذ مسکر آیا آپ نے کہا ہے کہ وہ وہ تھا جو تیرے نبی سے خارج ہوا اور میمن تو نے اس کو پیا تیری سات نسلوں کے وہ پیٹ کی بیماری نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اب بہرحال قاضی آیاس کے حوالے سے میں نے ان کے الفاظ میں حدیث بیان کی لیکن یہی حدیث اور یہی روایت امام تستلانی نے الماہب اللہ دنیا میں بھی لکھی ہے اور اسی کو حضرت امام عبدالباقی زرکانی نے جو اپنے صدی کے مجددی تھے جن کو دیوبندی بھی بہت مانتے فضائل عامال میں امام عبدالباقی زرکانی کے بہت حوالے لیے ان لوگوں نے امام عبدالباقی زرکانی نے شرع زرکانی کے اندر اس کو نکل کیا الخصائص القبرہ میں امام جلالدین سیوتی نے نکل کیا اس کو امام عبدالحماری نے جوزی نے الوفا میں نکل کیا یہاں سے وہاں تک متعدد محدثین نے اس روایت کو نکل کیا اس میں نبی کی فضیلت اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں اس لیے کہ نبی کی ہر چیز پاک ہوتی ہے نطفے تک پاک ہوتے ہیں انبیاء پہ گسل بھی فرد نہیں ہوتا انبیاء کی جو ری خارج ہوتی ہے ری سمجھتا ہے نا ہوا اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے اگر انبیاء سے ری خارج ہو جائے یا انبیاء سو جائے تب بھی ان سے وضو نہیں ٹوٹا اور بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ نبی کا دل بیدار رہتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء اور ہمارے میں یہی فرق ہے یہی فرق ہے اب دیکھیں ایک میں مثال دیتا ہوں کسی کو کسی کا تھوک دینا جائز نہیں ہے مکروہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے گھر جب اولاد ہوتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں لاتے تر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو پہلی گھٹی دے دیجئے سرکار اپنا لواب دہن دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے لواب اور نبی کی لواب میں کتنا فرق ہے اب اس سے انداز لگا لیجئے کہ پیشاپ تو سب سے بری چیز ہے ہماری کسی جگہ آپ پیشاپ کر دیجئے دس پنڈہ میٹ آدھا گھنٹہ گزر جائے تو بدبو مارنے لگتا ہے ہے نا سب سے ضلیل چیز ہے ہماری چلو تھوک جو سب سے کم تر ہے انسان کے جسم سے جو کچھ خارج ہوتا ہے اس میں سب سے کم لیول کی چیز کیا ہے تھوک مگر تھوک کا ہمارے کیا حال ہے ہمارے تھوک میں ہزاروں کلوڑوں جراسین ہزاروں کلوڑوں بیکٹریاز کسی کو اگر آپ تھوک پلا دیں یا کسی زخم پر تھوک رکھ دیں اچھا ہونے کی بجائے اور بیمار ہو جائے بچہ پیدا ہو آج کل ڈاکٹر تو خجور اور وہ بھی دینے نہیں دیتے کہتے انفیکشن ہو جائیں گا شہد آج کل ڈاکٹر جسے بھی منع کرتے اب بتائیے اگر آپ اپنے بچے کو جب یہ بھی پیدا ہوا اور جائے اس کے موں میں تھوکے دیکھو نرس اور ڈاکٹر کیا کرتے اتنا سنائیں گے آپ کو ہسپیٹل میں وضع دیں گے مگر صحابہ اکرام رسول کی خدمت میں لاتے خود امام حسین رسول اللہ کی زبان چوسہ کرتے مولا کائنات پیدا ہوئے نبی نے اپنی زبان علی کے دہن میں ڈالی سب اس سے پہلی گھٹی جو ان کی جسموں میں جاتی تھی وہ نبی کا لواب اور نبی کے لواب کی تاثیر کیا تھی حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے جنگِ بدر کے اندر یا غالباً جنگِ اوہد میں ایک تیر آیا سنسنا تبا ان کی آنکھ باہر نکل گئی تیر سے زخمی بھی ہوئی تو ایک نس سے وہ آنکھ لٹک رہی ہے ان کی حضرت قطادہ نے اس آنکھ کو لیا اور ہاتھ نے نوچ لیا نوچ کے توڑ لیا لیکن آنکھ کو پھیکا نہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تلوار چلاتے رہے دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کو کارتے چیز رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوکے ارسل اللہ میری آنکھ کو درست کر دیجی سبحان اللہ تو رسول اللہ نے نہیں کہا میں تو بند ہے ناچیز ہوں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میں سیویل سرجن نہیں ہوں بلکہ سرکار نے ان کی آنکھ کو درست کرنے اس کی بجائے کیا ارشاد فرمایا نبی کے اختیار کو سنے سرکار نے کہا وہ کتادہ اے کتادہ اگر تُو چاہے تو نابینا ہونے پر صبر کر نابینا ہونے پر صبر کر لے کہ ایک ہاں سے تُو نابینا رہے دنیا میں اور اس صبر کے عوض مجھ سے تُو جنت لے لے سبحان اللہ تو کتادہ بڑے قلمن صحابی تھے وہ شیار صحابی تھے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت آپ کی رفاقت سے رجنت مل جائیں گی آپ آنکھ درست کر دیجی آپ کی محبت سے رجنت ملی جائیں گی سرکار مسکرائے کتادہ کی آنکھ کے حلقے میں وہ گولہ رکھا آنکھ کا اور اپنا لواب نکال کے آنکھ پہ لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتادہ کیا وقت ہوئے کہا یا رسول اللہ زوہر کا وقت ہے کہا اصر سے پہلے اس کو کھول کر ہمیں اپنی آنکھیں دکھانا حضرت کتادہ آیا رضور کی نگاہوں کے سامنے جب وہ کپڑا کھولا تو پوچھا کتادہ کیا حال ہے عرض کہا یا رسول اللہ قسم پروردگار کی حیرہ زداؤں کہ وہ آنکھ زیادہ دیکھ رہی ہے جو پہلے سے درست دیا جس کو آپ نے درست دیا ہے سبحان اللہ جس کو سرکار نے درست کیا وہ زیادہ دیکھ رہی تھی تو نبی مسکراتے کہتے کتادہ بڑے چالاک نکلے اللہ رسول کو ایسا راضی کیا کہ آنکھ بھی درست کروا لی اور جنت بھی لی لی سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ اللہ رسول راضی ہوئے تمہیں جنت بھی گئی تو بتائیے نبی کے تھوک کا مقابلہ نہیں تو پیشاب بول یہ سب نبی کے پاک ہوتے ہیں ہر چیزیں پاک ہوتی ہیں واللہ عالم سبح رسول وعالم حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے تو حضور کیا جواب دیتے تھے یہ اس کے بارے میں مجھے نئی معلوم کیا جواب دیتے تھے کیونکہ اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا سلامتی جو ہے وہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا دینا کیونکہ خدا پہ کوئی خدا نہیں ہے تو میرے خیال اللہ کی تاریخ کو توصیب بیان کرتا ہوں کتابوں میں کہا میں نے ابھی اس طرح توجہ نہیں کی دیکھوں گا تو انشاءاللہ پھر پتا چلیں گا ابھی میں اپنے قیاس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے تو اللہ کا سلام بھیجنا مطلب سلامتی ہے نبی کی طرح تو جوابیں والے کو مسلام نہیں کہتے ہوں گے رسول اللہ کیونکہ یہ جائز نہیں ہے سرکار یہی رشاد فرماتے ہوئے کہ پاکی ہے میرے رب کے لئے تعریف و توصیب ہے میرے رب کے لئے تعریف و تحلیل بیان کرتے ہوں گے واللہ و عالم دوسرا سوال ہے کہ وہابی کی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں یہ سوال کا جواب میں خود وہابی سے پوچھتا ہوں جو آپ کے ولیوں کی مزار ڈھائے اس کی دعوت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جو آپ کے نبی کی قبر کھوٹ کے پھیکنے کی بات کریں اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں جس وہابی کیا جاتا ہوں اس نے تھوڑی گھوڑنی کی بات کیا ہے اس نے تھوڑی کوئی مزار پر قبر رکھا لیکن یاد رکھیے تو یہ بھی ایک رسی میں انہی کے ساتھ کھیچے جائیں گے جانا بھی بلکہ کسی کے عقیدے سے متفق ہونا تو بہت دور کی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس سے چھوٹی بات پہ نبی نے فرمایا من تشبہہ بے قومی فا ہوا منہم جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے جو کسی قوم کی کاپی کرے پہنے میں لباس میں ماحول میں کلچر میں سرکار کہتے ہیں انہی کے ساتھ ہے تو اب ظاہر تھی بات ہے مشابہ حس سے جب ان کے ساتھ ہے تو جو انہی کے عقیدے سے متفق ہو اور جماعت سے متفق ہو تو ظاہر اس کا بھی اشروع ہوں گا تو اس کے جنازے میں جاؤ بیمار پڑے تو نہ اس کی اعادت کرو نہ اس کو اپنی لڑکی دو نہ اس سے اپنی لڑکی لو نہ اس کی دعوت میں جاؤ نہ اس سے دعوت میں تم اس کو بلاؤ تو بہرحال سرکار نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے چوتہ سوال ہے کہ لڑکی سنی ہو اور پریوار والے وہابی تو شادی کر سکتے یا نہیں اب برسوں سے یہ سب مسائل ہمارے علوہ بیانی کر رہے ہیں کہ جب لڑکی اگر وہابی عقیدے کی ہے تو اس سے نکاحی نہیں ہوں گا اور اگر کوئی یہ مانے کہ بھئی چلو لڑکی کا عقیدہ تھوڑی ہے لڑکی کو نہیں سمستا باب وہابی ہے تو تب بھی میں کہتا ہوں کہ بہت برائیاں اس میں میں تو اس نوجوان سے پوچھتا ہوں کہ تیرا زمیر کیسے گوارہ کرتا ہے کہ تو گستا کے رسول کی لڑکی کو اپنے گھر لاتا ہے اپنے زمیر سے پوچھ لی دیا کہ گستا کے رسول کی لڑکی اور کوئی لڑکی ملی نہیں زمانے میں میں کہتا ہوں اگر وہ حسین و جمیل ایشیورہ رائے بھی ہونا تو نہیں چلتی ہو اگر وہ گستا کے رسول کی گھر کیے چلو آپ کہیں گے لڑکی تو گستا کے نہیں اس کو کیسا مذہبی معاملات تو میں کہوں گا شادی ہو گئی سسور جی سے تو تعلق رکھنا پڑے گا بڑھے کو بلانا پڑے گا کھلانا پڑے گا دعوتے ہوں گی دان جانا پڑے گا اور دوسرا پھر زندگی پر لڑتے بڑھے ٹینشن میرا خود دوست ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ریکارڈنگ میں ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کل نیٹ پہ چلے جائے تو دوست کے یار اندور میں جا کے میرا نام لے لیے میرا اپنے ناکپل کے دوست ہے تو بہت زیادہ ہوشیار بنتے تھے وہ سیلزمین ہے کمپنی میں بسکٹ کی تو بڑا ہوشیار بنتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میں ایک تیچر لڑکی سے شادی کروں گا کمانے والی بیوی ہونا ہم بولتے تھے چھوڑو یار وہ اسی بھی عورت کی کمائی ہماری کھا کے کیا بے گہرتی نہیں نہیں بولے کمائی والی ہونا انکم تو ایک تیچر ڈھونے کٹر خبیث کی لڑکی تھی کٹر خبیث کی لڑکی اس کو بہت سمجھا ہے ہم نے کہ بھائی اس کا باپ کٹر واپی نہیں بولے اپنے کو باپ سے کیا لینا دینا ہے اپنے کو لڑکی سے مطلب شادی کر لیے چار بچے ہو گئے آج تک بڑے سے جھگڑا ہی چلتا رہتا ہے آج تک اب بیوی بھی باپ کے عقیدے پر ہے بڑے بڑے بلاؤ کو بلوا لیے مفتی عبدالحلیم صاحب امار ناکر کے انہوں نے تک سمجھایا مفتی مجی عشر صاحب نے سمجھایا کسی سے نہیں مانتی ایک بار مجھے بھی بلے کے گیا میں نے بھی بہت آدھا ایک گھنٹہ سمجھایا کہ اتنی بدماش ہے وہ خبیصہ دو گھنٹے سنتی ہے دو گھنٹے کے بعد ایک ہی جملہ بولتی ہے بعد میں پہجلا کہ سب کو یہی بولتی ہے کہ دیکھیں بھائی جان آپ نے جو کہا نا بہت اچھی بات کہا ہم تو اپنے اببا کو دیکھ کر ویسی ہوئے نا آپ ہمارے اببا کو سمجھائیے اببا صدر کر تو ہم بھی صدر جائیں گے اور معلوم اس کے دل پر مور لگی ہے وہ منود جماعت چلاتا وہ کیا صدرنے والا اس کو صدرنہ بولتا ہے ایسا ہو کہ ابو جیل کو چیلنج کرنا ہو گیا تو زندگی بھی لڑی ہیں تو ایسی زندگی کس فائدی کی بھائی کہ بس آپ لڑتی بیٹھے آپ گیا زندگی کا سکچین بس وہ لڑ رہی ہے وہ بھی لڑ رہا ہے فاتحہ دو وہ بلتی نہیں دوں گی باب آپ بڑے کو سمجھا رہے ہیں سسر کی چچا اببا فاتحہ دو بلتا ہے اے شرک تو ایسی شادی کر کے وابال کی رہے رہا اپنے سننی گھر کی لڑکی لاب آئی واللہ وعالم سمہ رسول اللہ ناتیہ کی روایت کیا ہے کاتیہ کی روایت کیسے ہے کیا لکھا ہے فاتحہ کی روایت کیسے ہے وہاں بھی ہم سے پوچھتے ہیں اچھا یہ پوچھ رہے ہیں فاتحہ کی روایت بخاری کے اندر ہے اور بخاری کی ہر عدیث صحیح ہے ارنس ابن مالک سے روایت ہے فاتحہ کے تعلق سے فاتحہ کیا پہلے سن لیجئے کلام پاک کو پڑھ کر خانہ گربہ مساکین میں کھلانا اور اس کے عجر و ثواب کے لیے اللہ سے یہ امید رکھنا ہے کہ فلا فلا ہمارے مرومین کو پہنچ جائے یہ ہے احسال سواب اور اللہ کے رسول کی احسال سواب پس سریح حدیث سرکار نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد وہ مال جو تم دین کی راہ میں خرچ کرو اور وہ علم جو تم لوگوں میں عام کرو یہ صدقہ جاریہ ہے یعنی نیک اولاد چھوڑ کے مر گیا باپ تو مر گیا لیکن اولاد نیک ہے تو اولاد بھی جتنے نیک عمل کریں اس کا سواب بھی باپ کو ایٹوم ایڈنگ ملتا جائیں گا کیوں ملتا ہے سواب کہ اس نے اچھی اولاد کی تربیت کی علم جو علم بیان کرتا ہے اس پر جتنے عمل کریں گے علم مر گیا لیکن اس کی کہی بھی اور لوگوں نے اس کی بات کو سن پر جو عمل کیا اس علم کو بھی سواب ملتا ہے تو سواب اس صدقہ جاریہ موجود ہے اب آئیے بخاری کی حدیث جو فاتحہ پہ دلالت کرتی ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں دس سال رہے ہیں دس سال سرکار کی صحبت اٹھائی ہیں فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کچھ ملیدے کو بارک کیا ملیدہ کہتے ہیں روٹی کو بارک کر لیا جاتا ہے اس میں گھی ڈالا اور گھی ملا کر اس کو بنا دیا ایک پیالے میں ڈالا اور کہا جاؤ رسول اللہ کو دے دو انس ابن مالک کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں اس پیالے کو لایا اور اللہ کے نبی سے عرض کہا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے اس کو بھیجائے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قرآن کی جہاں سے جتنی آیتیں سرکار نے چاہیی تلاوت کی جتنا چاہا قرآن پڑا اور اس کے بعد چہرے کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا فرمایا انب ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھو ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا حضور کہتے کھاؤ شکم سے رو کے کھاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ یہاں تک کہ ستر صحابہ سے گھون کرو پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا نبی نے بھی اس پیالے میں اسے کچھ تناول فرمایا پھر حضرت انس کو واپس کیا کہا انس جاؤ ہماری طرف سے اپنی والدوں میں سلیم کو دے دینا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اس رب کائنات کی قسم جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ محبوس کیا میں تاجیم میں ہوں کہ جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو چکا ہے یعنی اس میں برقد بھی آ گئی اسی کو فاتحہ کہتے ہیں تو بہرحال فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے بخاری کے اندر اور اگر وہابی پوچھے تو اس سے کہو کہ حاجیم داد اللہ جو آپ کے ملاؤ کے پیر صاحب ہے حاجیم داد اللہ وہابیوں کے پیر صاحب ہے رشید عمد دنگوی مولانا قاسم نانا طوی اشربالی تھانوی ان تینوں کے پیر صاحب ہیں ان کے کتاب ہے فیصلہ ہفتہ مسئلہ اس میں خود لکھتے ہیں کہ میں بارہ رب الاول کو فاتحہ بھی دیتا ہوں نیاز بھی دلاتا ہوں امام حسین کی بھی نیاز کرتا ہوں شاہ عبدالعزیز مہدی سے دہلوی جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلدین بھی مانتے شاہ علی اللہ کے سابزادیں وہ اپنی فتحہ عزیزیہ میں فرماتے کہ فقیر کے ہاں دھوم دھام سے سال میں دو بار نیاز ہوتی ہے کھانا پکا جاتا فاتحہ ہوتی ہے فقیر خود فاتحہ دیتا اور غربہ میں تقسیم کرتا کہتے ہیں ایک رب الاول کے موقع پر اور ایک دس مورم الحرام میں امام حسین کی فاتحہ شاہ علی اللہ صاحب نے انفاس العارفین کے اندر خود لکھا شاہ علی اللہ کو بھی یہ بھی مانتے ہیں ان کی کتابیں انفاس العارفین وہ کہتے ہیں میرے والی شاہ عبد الرحیم محدی سے دہلوی ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ بارہ رب الاول شریف کو خوب دھوم دھام سے نیاز کرتے تھے کئی مند کھانے پکائے جاتے ہیں ایک بارہ حسابہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے بڑی غربت کی بڑا کرزہ ہو گیا والی صاحب کھانے نہ پکا سکے شاہ عبد الرحیم یہ بھی محدی سے شاہ علی اللہ کے والد ہے تو شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے رونے لگے والی صاحب بڑی مشکل تھے کچھ چنے ہی محصر آئے کچھ چنے ہی حاصل ہوئے تو بھونے وے چنے کو سامنے رکھا اور روتے روتے فاتحہ دلائی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کر دیا کہتے جب سوئے تو رسول اللہ خواب میں تشریف لائے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے اور وہی چنے فرمایا اے عبد الرحیم تیرا یہ حدیہ ہماری بارگاہ میں قبول کر لیا گیا اس کو خود شاہ ولی اللہ نے لکھا اس پر بہت ساری میری تقریریں بھی ہیں اس کو سنیں آپ کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے واللہ عالم ثم رسول عالم مدار شریف پر گمت بنانا کہاں سے ثابت ہے گمت حدیث سے ثابت ہے سننے دارمی کی حدیث حضرت عائشہ ام المومنین کی خدمت میں کوئی صحابہ آئے اور گمت اصل میں کہتے ہیں چھد کو گمت سے وہ مراد نہیں ہے گول اب اگر وہ گول اس لئے بنایا جاتے تاکہ عام گھروں میں اور ولی کی بارگاہ میں تخصیص ہو جائے فرق ہو جائے کہ بھئی درگاہ کوئی عام گھر نہیں ہے چھد کے معنی ہیں گمت بنائے چاہے چھد بنائے ایک ہی حکموں میں دونوں ہیں سننے دارمی میں وہ ہم دارمی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے وسال کے بعد بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ عمل مومن حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئے اس کے عمل مومن بارش نہیں ہو رہی ہم دعائیں کر کر کے آجیز آگئے تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے روزے پہ جاؤ اور چھت میں سراک کر دو کہتے ہیں جیسے سراک کیا گیا آسمان اس سراک سے نظر آیا دعا دار بارش شروع ہو گئی پوچھا گیا عمل مومن اس میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ آسمان نے جیسی روزے رسول کو دیکھا تو حضور کی جدائی کو وہ بھی برداشت نہ کر سکا بلکہ وہ رو پڑا اس کا رو نہیں بارش تا تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے روزے پر بھی چھت تھی اور آج تک چھت اور گمت موجود ہے تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے دھول تماشے پر قوم کی اس لفرما دے بھئی دھول تماشے پر میں کئی بار بول چکا ہوں اب چونکہ گزاری شدہ بول دیتا ہوں حکم ہے کہ دھول تاشے کسی بھی اہل سنت کے کسی بھی آلین کے نزدیک ہمارے جائز نہیں ہے ہر آلین اس کو منع کرتا ہے کسی آلین نے اس کی تائد نہیں کی بلکہ اعلیٰ حضر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے احکام شریعت میں رسول اللہ کے ایک حدیث نقل کی سرکار فرماتے میں دھول اور باجوں کو اور تاشوں کو توڑنے آیا ہوں کیا فرمایا سرکار نے میں دھول باجے اور تاشوں کو تاش کہتے ہو بڑا بڑا دھول تاشوں کو توڑنے آیا ہوں اور ایک دوسرے مقام پہ سرکار فرماتے ہیں میری امت میں یقینا 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 تین لوگ ہوں گے اور وہ حلال ٹھہرائیں گے ان چیزوں کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ رسول کے حرام کردہ کو حلال ٹھہرائیں گے فرمایا تین وہ ایک وہ ہوں گے جو ریشم کے لباس کو جائز سمجھیں گے ریشم کا سمجھتا ہے نا کوسہ بولتے ہیں جس کو آج کل مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے جائز ہے تو ایسے مرد جو کوسے کا لباس پہنیں گے ریشم پہنیں گے اور حلال سمجھیں گے جبکہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا فرمایا میری امت میں ضرور ایسے ہوں گے جو زینہ کریں گے اور اس کو جائز سمجھیں گے آج ہو رہا ہے قلبوں میں اس میں زینہ کو زینہ جیسا نہیں سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں ریاض ایک لائی پہ ایک زندگی ہے مہد مستی میں گزار لو واقع کس نے دیکھا ہے ماذا اللہ یہ کہنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے جو کہتا ہے واقع کس نے دیکھا آخرت پر ایمانی تو اسلام اور ایمان ہے اور فرمایا تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ڈھول اور باجو کو حلال ٹھہرائیں گے حالا کہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے تو اب اندازہ لگائیے ڈھول باجو کو زینہ کے ساتھ کمپیر کیا ہے حضرت اللہ حضرت فقر الدین چشتی رحمت اللہ خاجہ نظام الدین اولیاء کے مرید خاص ہے انہوں نے مسائل سیما پر ایک کتاب لکھی جس پر خاجہ نظام الدین اولیاء نے دستخط فرمائی اور اس میں حضرت مولانا فقر الدین چشتی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مشائق چشتیہ کے نزدیک جو قوالی ہے وہ مزامیر کے بہتان سے پاک ہے مزامیر کہتے ہیں ڈھول باجو کو وہ ڈھول باجو کے ساتھ نہیں سنی جاتی تھی دفت کے ساتھ دفت کی اجازت ہے بگر جھانج والی فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائق کے سلسلے چشتیہ کے لوگ ڈھول باجو سنتے تھے وہ ہم پر تحمت لگاتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ندیگ دھول باجو سے قوالی سننا مثل زینہ کے حرام ہے کیا فرمایا جیسے زینہ کو ہم حرام سمجھتے بیسی اس سے حرام سمجھتے ہیں خاجر نظام الدین اولیاء خود فرماتے اپنی ملفودات الفوائد الفوائد میں فرماتے مزامیر حرام دھول باجو حرام اور ایک مقام پر فرمایا جو لوگ ہمارے بزرگوں پر یہ تعمت بانتے کہ سلسل چشتیا کے لوگ دھول باجو پر کوالی سنتے تھے فرماتے وہ جھوٹی تعمت بانتے قیامت ان کا دامن ہوں گا اور ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہوں یہ سب لنفن کی باتیں ہیں سلسل چشتیا کے بزرگ ہو یا کوئی بزرگ ہو اگر وہ سیمہ سنتے بھی تھے تو دف پر سنتے تھے یہ دھول باجو یہ سب جائز نہیں اللہ ابو سمرکندی امام ابو سمرکندی کی کتاب تنبیل غافلین امام ابو سمرکندی فرماتے کہ دھول باجو شیطان کی گیلی اور تھنڈی جو زمین ہے وہ سبزہ پیدا کر دیتی ہے اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سنی لوگ یہ سب کرتے ہیں بزرگوں کے نام پر نعوذ بللہ منز اور بد اقیدہ پھر انہی چیزوں کو لے کر مددہ بناتے ہیں اور اسی پر سنیت سے لوگوں کو ہٹ آتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے اور سیہا منائے جاتے بزرگوں کے ڈی جے نکالتے ہوں گے آپ لوگ اور سیہاں بڑے ڈی جے نکالتے ہوں گے جلسوں میں بڑے بڑے فکر لگے کان پھڑے بازوں میں پڑوسی ہے بیچارہ بیمار ہے سننے کو تیار نہیں بچے نیل سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں سو نہیں پا رہے ہیں اس کو اسلام نہیں کہا گیا میرے بھائی اب میں چھوٹا سوال کرتا ہوں آپ بی جے بجاتے کووالی سنتے ارس منائے بزرگ کے نام پہ دھول بجاتے مجھ لیکن قسم خدا کی وہ بزرگ خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی پوری زندگی کا مقصد ہوتا ہے اسلام کی اور سنیت کی بقا اور تعلیم اب اس دھول سے ایک شخص وہاں بھی ہوتا میں ہزاروں کی بات نہیں کرتا ہوں ایک پڑھا لکھا نوجوان جو بہت زیادہ پڑھ کر آگیا اب وہ دیکھتا ہے سوچتا ہے یہ کیا سنیت ہے آئے دن یہ ارس یہ ڈھول یہ رات بہ بجا رہے فجر کی نماز گول فجر نہیں پڑھتے نماز گول ہے دھولی بجا رہے یہ دیکھ 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 پھر وہ وہ وحابی ہو جاتا ہے قیامت کے دن کیا وہ ولی آپ کا گریوان نہیں پکڑے گا مردود میں لوگوں کو اسلام دینے آیا تو میرے ارس میں ایسی حرکت کیا لوگ اسلام چھوڑ کے چلے گئے کیا جواب دوں گے اگر آپ کے دھول سے ایک شخص بھی وہاں بھی ہوتا ہے تو اس کے جواب دے آپ لوگ ہیں ایک بھی وہاں بھی گریوان پکڑ کے بولیں گے مردود کیا ہو گیا ارے آپ بھاگوں گے تو بہت ڈریں گی وہ بلکہ آرام سے راستہ دے دیجئے ہو نکل جائیں گے ارے یا نہینے پکڑی جو پکڑنے جائیں گا اس کو سنگ ماریں گے چھوڑ دیجئے وہ خود نکل جائیں گے بیٹھئے آئیے چھلے یہ سنیت نہیں ہے نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے نہ ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا اور نہ ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل ہے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ڈھول باجے سے افاظت فرمائے اور سنت کے مطابق اعراض کی تقریب منانے کی توفیق اتا فرمائے ایک سوال سننیجے بہت اہم سوال ہے کہتے ہیں حج وہ عمرے سے لوٹنے والے کہتے ہیں کہ جنت المالہ اور جنت الوقی میں مزار نہیں تو یہاں کیوں دیکھئے شریعت کا قانون قرآن و حدیث پہ چلتا ہے کسی بادشاہ کا عمل یا کسی ملک کا کوئی معاملہ یہ شریعت کی دلیل نہیں بنتی ونیس سو پچیس تک جنت الوقی میں ساری مزارات تھی اور نہ صرف مزار تھے بلکہ گمبت بھی تھے اس کی میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں میرے پاس ترکی کی کتاب ہے جس میں سارے فوٹو ترکی حکومت نے چھاپے تھے اور اسی سے ہم نے یہ سب فوٹو نکالی ہے جو نیٹ پر بھی آپ کو مل لائیں گی ونیس سو پچیس تک جنت الوقی شریعت میں مزارات اور گمبت سلامت تھے یہ ہے جنت البقی کا وہ منظر جس میں بڑا کبہ جو آپ کو بڑا گمبر نظر آ رہا ہے اس میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کی مزار ہے اس میں حضرت امام حسن ہے اسی میں امام باکر ہے امام جعفر ہے اور پاس میں جو چھوٹے گمبر نظر آ رہے ہیں یہ اہلِ بیعت کے اور صحابہ اکرام کے یہ ونیس سو پچیس کا فوٹو ہے جب تک یہ ونیس سو پچیس تک تھا جب وحابی خبیسوں کی حکومت آئی ونیس سو چوبیس میں اور دیکھیں دن بھی کیا تھا چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس تو اب یہ دھانے کے بات کا منظر ہے یہ حضرت فاطمہ کی مزار دھانے کے بات یہ عثمان گھنی کی مزار دھانے کے بات یہ رسول اللہ کے سابزادے کی مزار دھانے کے بات اور یہ موجودہ جنت الوکی کی پودیش شاہن ہے یہ جنت المالہ کا قبرستان دھانے سے پہلے اور یہ جو بڑا گمبت نظر آ رہا یہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت ختیج تل کبرہ کی مزار ہے آئیے وہ فوٹوز کا میں قریب دکھاؤں ہوں آبی آپ کو یہ دوسری مزار ہیں یہ امو المومین حضرت ختیج تل کبرہ کی مزار کا گمبت ہے اب دھانے کے بعد یہ کنڈیشن میں اب ایک تصویر کا دوسرا روک دیکھیں یہاں پر سعودیہ میں نہیں سعودیہ کوئی ہمارے لئے میار نہیں سعودیہ میں رنڈیا بھی ناشتی ہیں ایک ایک شیک کے بعد بیوی ہیں آپ کے مال میں کی عبداللہ مارے کتنی بیوی رکھتے تیرہ سعودیہ میں ہوتا یہ کوئی میار نہیں حدیث سے پیش کیجئے کہ رسول اللہ نے کہا کس قبر کو ڈھانے کا حکم دیا اس پر تو میں چیلنج کر چکا ہوں بھائی ایک حدیث پیش کرتے وہابی کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا علی جاؤ جو قبر دیکھے اس کو ڈھان نوجوانوں کے موبائل میں میں نے اس میں سوال کیا کہ آپ نے جو حدیث سنائی کہ حضرت علی کو رسول نے حکم دیا جاؤ اور پھر حضرت علی نے اپنے غلام ابو حجاج کو حکم دیا جاؤ جو قبر پکی ملے دھا دو جو مورتی تو مورتی کے ساتھ جن قبروں نبی کی موجودگی میں شریعت کے خلاف قبر کیسے بن گئی اور میں اس میں چیلنج کیا چار سال ہو گئے کفی ماں نے جنہ نہیں میں نے کہ علی نے جن قبروں کو ڈھایا اتنا بڑا واقع ہے ایک صحابی کا صحابی نام بتا دو کس صحابی کی قبروں کو ڈھایا علی آج تک ایک نام ایک صحابی کا نام جان رہو میں صحابی آج تک ایک نام بتانے کے لئے تیار نہیں اس کے برس بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ حجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام سرکار نے کیا مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا اس کے بعد جب وہ کبر بنی ہوئی تھی سرکار نے جگہ کو پسند کیا پوچھا کس کی جگہ ہے لوگوں نے کہا یہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے آپ نے بلایا کہ میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں یہ جگہ مجھے بیج دو فروغ کر دو انہوں نے کہا رسول اللہ کی زمین کا اتنے اتنی قیمت ہوتی فرما یہ گریب بچے یتیم بچے ان کو دگنا دیا جائے اب بکر صدیق نے اپنے مال سے مرکم دی اب مسجد کی بنیاز شروعی تنہ سے ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نہ تمہیں بتاؤں میرے پاس حدیث کا مطن بھی ہے پورا بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب الجنائس کے اندر عدت انس کی تک میں نہ بتاؤں کہ اس جگہ پر کیا تھا وہاں خجور کے کچھ جھاڑ تھے جھاڑیاں تھی اور مشرکوں کی قبر تھی تو صحابہ نے کہا یار رسول اللہ ان قبروں کو کیا کرے فرمایا یہ مشرکوں کی قبر ان کو اکھاڑ کے پھک دو تو جو قبر اکھاڑ کے پھک نی کیلئے کہا گیا تھا وہ مشرکوں کی تھی پتھوں نے وہ ولیوں کے پر فٹ کر دیا ورنہ اگر قبر ڈھانے کا اسلام میں حکوم ہوتا تو نبی کیوں کہتے من زارہ قبری وجہ بہت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی تو قبر کی زیارت تب کریں جب قبر رہیں گی تو ان ظالموں نے ونیس سو پچیس میں ڈھایا اور اس پر ہمارے بڑے علماء نے چیلنج کیے میں نے اس میں مناد وشید کیسٹ میں چیلنج دکھایا عرفان شاہ مشہ جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کم چیلنج کرتے ہیں تم حرم میں اپنے ملاؤں کو لے کے بیٹھو دس میڑے میں اگر ہم یہ ثابت نہ کر دیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے تو ہماری گردن چورائے پہ کٹ کے پھیک دینا لیکن ان ہجڑوں کی اولادوں میں ہمت نہیں مولانا کوکب نورانی یہ سب زندہ ہے انہوں نے چیلنج کیا کہ وہابیوں تمہیں چیلنج کرتا ہوں میں یہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اگر تم کہتے ہو دو کڑاؤ لاؤ تیل کھاؤ لاؤ ایک میں میں کھوڑتا ہوں دوسرے میں تم کھوڑو مگر بے غیرتوں کے پاس نہیں تو کلم علاقے سعودیہ میں نہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں سعودیہ میں تو شراب بھی پی جاتی ہے تو کیا یہاں بھی پیوں گے اب بتایا تیرا تیرا بی بیاں ہیں اب ایاشی کتنے میں نے منظر دکھائے سعودیہ کے کیا کہیں اوٹ کا پیشاپ تک پیتے ہیں وہ لوگ کب بھی پیوں گے کئی چیزیں ہیں وہاں جو چھلا پہ شرائع نوٹوں پر مدینہ کی تصویر ہیں مکہ کی تصویر ہیں جن حاجی صاحب نے پوچھا کیا ان کو معلوم نہیں نوٹ پر تصویر ہیں رنڈیوں پر لٹاتے دیکھنا ایک منظر دیکھو تشنا نہ رہ جائے بھائی اور ایک منظر اور دکھا دوں اب بات چھیڑ دیئے تو یہ کون ہے محترمہ جانتے آپ سعودیہ میں یہ ہوتا ہے کون نہیں کنگ عبداللہ کی بیٹی ہے بیوٹی کونٹس میں حصہ لیات دیکھئے پینی کیا ہے سعودیہ کا جھنڈہ جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے یہ کنگ عبداللہ عمر المسلمین کی بیٹی سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کروانا چاہتے یہ سعودیہ کے چینل ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کنگ عبداللہ صاحب جب ابھی مرے ہیں جہنم صدار ہیں ان کے صاحب شہزاد ہیں رنڈی پہ دیکھیں نوٹ کتنے انچاور کر نوٹ کی تعداد دیکھ درہ سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے اور جو نوٹ نچھاور کی جارہے ہیں وہ نوٹ کون سے دیکھنا ہے آپ آئیے سعودی نوٹوں کی جھلک دیکھئیے پاسسو کا نوٹ کھانے کعبہ بنا ہوا یہ رنڈیو پہ لٹا رہے ہیں سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے یہ کلوس پوز ہے اسی پاسسو کے نوٹ دیکھ رہا ہے کھانے کعبہ یہ پاسسو کا دوسرا نوٹ اس پہ بادشا سلامت بھی ہے ہزار روپے کا سو یہ کھانے کعبہ مجھے بتائیے یہ نوٹ لے جا کے شراب خریدتا ہے وہاں سے کیا حکم ہے اس پر اپنے ملعوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یہ یہ سو روپے کا نوٹ اس پہ بھی گمبہ دے خضرہ اگر آپ مزید نبی بری بنی ہوئی ہیں یہ پچاس روپے کا نوٹ اس پہ بھی مزید نبی بنی ہوئی ہیں یہ سو روپے کا دوسرا نوٹ اس پہ گمبہ دے خضرہ بنا روپے کا نوٹ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پہ ہوئی تو سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے اور ایک چیز دکھا دوں کیا ہوتا سعودیہ میں تاجیب کروں گے دیکھوں گے آپ سعودیہ میں کچھ روڈ ہے آپ کے اں بھی کچھ روڈ ہوئے کے نوٹ روڈ کے نام کس پہ رکھتے ہو ماتمہ گاندی روڈ اور یہ اچھے لوگ تھے کیا برے لوگ تھے اچھے لوگوں کے نام پہ رکھتے ہیں جس نے سماج کے لئے قوم کے لئے کچھ رکھا ہے شاعر عربی کا ورڈ ہے جس کو انگلیز میں کہتے سٹریٹ روڈ عبر عبر کون جو خانے کعبہ کو ڈھانے آیا تھا جس کا ذکر سور فیل میں ان کو کسی اچھے آدمی کا نام نہیں ملا وہ جو کعبہ کو ڈھانے آیا تھا اور عبابیر پر انتے آئے تھے جس کے طبعہی کے لئے قرآن نے سور فیل میں اس کے نام پر روڈ رکھا آگے بڑے شار مسلمہ مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے نام پر روڈ رکھا ہے صاحب کے نام پر روڈ نہیں سوچتے اہل بیت کے نام پر نہیں مسلمہ دے کہ اپنے باپ دادوں کو بھولے نہیں مسلمہ وہ جو نبی پر ایمان لانے کے بعد مرتض ہو گیا اپنے علاقے میں پہنچا یمن کا رہنے والا تھا خط لکھتا ہے محمد جبریل آئے اور کہا کہ نبوت میں مجھے تمہارا شریک بنایا گیا تو جتنے مسلمانوں کے علاقے آدھے مجھے دے دو سرکار کی مثال ظاہری کا آخری وقت ہے بخار کی تپیش ہے آپ پر یہ خط پڑا گیا رسول اللہ جلال کی کیفیت میں کھڑے ہو گئے مسلمہ قذاب پر خط پڑا گیا آپ نے فرمایا وہ قذاب ہے قذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی نبی نے چھڑی کو لکیر کھچی زمین پر اور صحابہ سے کہا دیکھ رہے ہو یہ لکیر کتنی ہیں کہا حضور بہت تھوڑی فرما قسم خدا کی جتنی جگہ اس لکیر نے لی اتنی زمین بھی میں مسلمہ کو نہیں دوں گا جا اس کو قتل کر دو واجب القتل ہے تنانچہ صحابہ کی جماعت گئی اس کا سردار حضرت کہنا نام تر غلام حضرت زید کے صاحب زاد دیتے ان کو بنایا اسامہ بن زید سرکار کے غلام تو ان کے صاحب زاد دیتے ان کو سردار بنایا یہ ابھی لشکر کچھ دور گیا تھا سرکار کا وصال ہو گیا لشکر لوٹ آیا حضور کی تجدیر و تکفین ہوئی ابو بکر صدیق جب خلافت کے تخت پر بیٹے تو سب سے پہلا حکم دیا کہ جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا میں اس کو نہیں روکنے والا میری خلافت کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے مسلمہ کذاب مارا گیا بری طرح قتل ہوا حضرت حبشی ایک غلام تھے حبش ابو تماشے سعودیہ کہ سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے مدرسہ یزید بن معویہ یزید کے نام سے مدرسہ خول آئے امام حسین کے نام سے مدرسہ نہیں ملیں گا چلیئے یزید کے بارے میں تو کچھ ہوشیار ان کے تعویل نکال لیں گے کہ اس کے کفر پر سب کا اتفاق نہیں کچھ لوگ اس کو کافر مانتے کچھ نہیں اب اس کے بارے میں کیا کہوں گی یہ دیکھ کے چاوک جائیں مدرسہ ابو لہب سعودیہ میں یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو سعودیہ سمجھ نا تو میری ایک تقریر ہے چار گھنٹے کی دو دن سعودیہ کی دھوس ہمیں مد دیجئے کہ سعودیہ میں کبر نہیں سعودیہ میں بہت کچھ نہیں یہ بتائیے شریعت میں کہاں لکھائے کہ کبر کو ڈھا دو شریعت کی بات کیجئے کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ حضرت معاویہ صحابی نہیں تھے اور ان سے کوئی حدیث روایت نہیں یہ کون ہے بھائی نہیں ابو حامد لکھا ہے ابو حنیفہ اچھا ابو حنیفہ ابو حنیفہ سب سے بڑے امام کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق کو بھی علم دیا تھا مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ امام جعفر ان کے استاد ہے یہی کہنا چاہ رہے جس کا سوال ہے ان سے بھی بڑے امام ہیں چلی پہلا سوال حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور رسول اللہ کے رشتے میں صالح بھی ہوتے ہیں ان کی بہن حضور کی زوجے میں ہیں اور ان سے حدیثیں بھی روایت ہیں بخاری میں خود کتاب العلم حدیث روایت ہے کہ امیر معاویہ سے امام بخاری نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا فہمتہ فرما دیتا ہے اس کو دین کا فقی بنا دیتا ہے اور آگے حدیث میں ہے کہ سرکار نے کہا اللہ خزانوں کا مالک ہے میں اس کا باتنے والا ہوں یہ حدیث امیر معاویہ سے روایت ہے اور ایک اور حدیث ہے جس کو تفسیر قبیر میں امام فقر الدین راضی نے لکھا بہت ساری حدیثیں ان سے کل تقریباً ساٹھ یا پیسٹھ حدیثیں امیر معاویہ سے آئی ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ امیر معاویہ سے یہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں جو فرقہ جنت میں جائیں گا اس کا نام والجماعت ہوں گا اور وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے تو اس طرح کی بھی حدیثیں آئیے اب اگر سائل اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ ان سے حدیث نہیں ہے اس لئے ان کی کوئی فضیلت نہیں تو بھئے یہ صحابی یہ صحابی کے اعتبار سے ہم عدب کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تصبع صحابی میرے صحابہ کو رہ گیا حضرت علی سے جو کچھ ان کے معاملات تھے ہم اس کو اللہ کے سکرد کرتے ہیں اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ امیر معاویہ سے اجتحادی گلتی ہوئی ہے اجتحادی خطہ سردرد ہوئی ہے لیکن صحابی ہیں رسول اللہ کے منصب اور صحابی کا مقام یہ سرکان نے کہا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جاؤ خیرات کرے اور تم میں سے کوئی غیر صحابی اوہد پاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو عجل و صحابی میں میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے پھر رسول اللہ کے رشتے میں ہیں صالح ہیں قاتب وحی ہیں یہ وہ فضیلت ہیں جن کی بنیاد پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں واللہ و عالم سم رسول و عالم اور دوسرا ہے کہ امام ابو حنیفہ سب سے بڑے کیوں کہا جاتا ہے بھائی دیکھئے پھر وہ سائل نے کہا کہ امام جعفر ان کے استاد ہے یا امام جعفر کیوں نہیں تو پھر وہ امام جعفر پہ کیوں لٹک گیا امام باکر پہ کیوں نہیں گیا اور پھر امام باکر پہ کیوں لٹک رہا ہے امام زین الابدین پہ کیوں نہیں گیا اور اگر پوچھنے والے کوئی شیعہ اہل تشیح ہے تو ان سے پھر میں دو چیزیں عرض کروں گا بڑے عدب کے ساتھ کیونکہ حالانکہ میرا موقف شیعہ کا رد نہیں ہے لیکن اب بات آگئی تو عرض کر رہا ہوں میں رد نہیں کر رہا ہوں ایک علمی بات کر رہا ہوں پہلی بات اگر امیرِ معاویہ سے ربایت نہیں ہے اس بنیاد پر اگر کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے تو بھی میں بڑے عدب سے کہتا ہوں اہل تشیح ازاد سے کہ ان کے گھر کی سب سے مستند کتاب ہے اصولِ کافی کونسی کتاب ہے اصولِ کافی جو کلینی کی ہے علمہ کلینی نے لکھی ہے اس کو اور اصولِ کافی کو قرآن کے بعد سب سے ابزل مانتے ہیں نحجل بلاغہ کے بعد نحجل بلاغہ حضرتِ علی سے منصوب کرتے ہیں لوگ مجھے بتائیے تمام اہلِ بیعت میں اہلِ بیعت میں نبی کے بعد سب سے ابزل ہے کس کو مانتے ہیں اہلِ تشیح حضرتِ علی اور اس کے بعد حضرتِ فاطمہ پنجتہ نائنہ علی فاطمہ حسن حسین رسول اللہ میں نے بادے رسول کا حضرتِ فاطمہ آپ تاجب کریں گے ہمارے لسنت میں امیر معاویے سے تو کچھ روایتیں ہیں تقریباً ساٹھ روایتیں اصولِ کافی جو سب سے موتیور کتاب ہے آپ چوک جائیں گے حضرتِ فاطمہ سے ایک بھی حدیث لیں گے یہ کتابیں میرے پاس ہے میں ہوای باتیں نہیں کر رہا ہوں ایک زمانے میں اصولِ کافی میں اگر کوئی اہلِ تششیہ ازاد سن رہے ہو تم سے گزاریش ہے کہ اصولِ کافی میں آپ خاتلِ جنت کی ایک حدیث دکھا دے روایت کر رہا ہوں تو کیا اس بنیاد پہ حضرتِ فاطمہ کو بھی صحابیت سے خارج کر دوں گے نہیں حدیث روایت کرنا کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے ورنہ حدیث روایت کرنا فضیلت کا سبب ہوتا تو سب سے بڑے فضیلت کے حق دار ابو حریرہ ہوتی مگر ابو حریرہ ہمارے فضیلت میں بہت بعد میں عام صحابی میں شمار ہے عام صحابی میں شمار ہے ہمارے جو درجہ اہلِ سنت میں سب سے عبدالبادِ رسول ابو بکر صدیق خلفہِ راشدین اشرہِ مباشرہ اصحابِ بدر اصحابِ اوحد اہلِ بیتِ اتھار پھر اس کے بعد اہلِ بیتِ ازواجِ محترات اور اس کے بعد پھر عام صحابہ ہاں اس میں پھر ایک چھوڑ دیا میں نے مہاجرین جنہوں نے حجرت کی اور اس کے بعد عام صحابہ ابو حریرہ عام صحابہ میں خلفہِ راشدین میں نہیں ہے اشرہِ مباشرہ میں نہیں ہے تو یہ کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے امامِ آزم ابو حنیفہ قوم امام اس لئے کہتے ہیں کہ در حقیقت امام جعفر سے ہی انہوں نے علم حاصل کیا مگر یاروں نے کیا کیا امام جعفر کے خاتے میں بہت سارے غلط عقائد منصوب کر دیئے امام ابو حنیفہ نے کام کیا کہ جو صحیح علم اہلِ بیت سے ملاتا اس کو صاف سترہ کر کے پیش کر دیا تو اس بنیاد پر ہم ان کو امامِ آزم کہتے ہیں اور ان کی فقہ کو مانتے ہیں ورنہ کر یہ ہے کہ ان کے استاد امام جعفر ہے تاب فقہِ جعفریہ کیوں کیوں نہیں مانتے تو میں کہوں گا امام جعفر سے بھی بڑے امامِ حسن امام حسین حضرت علی ہے تاب فقہِ علی کو مانیے فقہِ حسین کو مانیے فقہِ حسن کو مانیے فقہِ جعفریہ کیوں لٹک گئے آپ فقہِ زین العبدین کو مانیے تاب کہیں گے نہیں ان لوگوں سے فقہ نہیں ہوئی اس کو تدوین اور اس کو جو ہے استنبات کرنا اور پورا مذہب بنانا امام جعفر کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے ابھی تو وہی ہے بھائی چار مشتہیدوں نے مذہب کو جمع کیا ہے بکھریوی چیزوں کو یقجہ کیا ہے تو اس بنیاد پر ان کو امام آزم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں لی جاتی ماذا اللہ کی امام حسن سے امام حسین سے یا امام چعفر سے بڑے نوز باللہ بلکل نہیں آلت فرماتے ہیں کہ یہ ایمہ اہل بیعت جو ہے بارہ امام جو ہے ہمارے اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا کوئی بھی ہمارا امام بخاری ہو مسلم ہو ان سے مقام مرتبے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا یہ اہل بیعت کے امام ہیں ان کی فضلت ان سے بہت عرفہ حالہ ہے بلکہ خود امام آزم نے دو سال امام جعفر صادق سے پڑا اور پڑھنے کے بعد جب بڑے عرصے کے بعد ضعیف ہو گئے بال پک گئے بھووں کے بال پک چکے داڑی کے پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے کہا میری عمر دو سال ہے کہ آپ تو اتنے بڑے دکھ رہے ہیں کہا قسم خدا کی جو دو سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں اختیار کی وہی میری زندگی کی اصل ہے باقی تو سب میں نے عمر گوائی ہے تو جو کچھ علم امام ابو حنیفہ کے پاس آیا وہ اہل بیعت سے ہی آیا حالکہ امام جعفر عمر کے اعتبار سے دو سال چھوٹے تھے امام ابو حنیفہ سے امام ابو حنیفہ کی پیدائش اسی ہجری ہے امام جعفر کی اٹھتر ہجری ہے تو چھوٹے ہونے کے بعد بھی چونکہ اہل بیعت کے تھے خاندان نبوت سے وراستان علم آیا تھا تو ان سے علم لیا اور انہوں نے مذہب کو تدوین کیا اس بنیاد پر امام آزم کہتے ہیں واللہ وعالم سبح رسول وعالم چلی آخری سوال وقت ہو رہا ہے اس پر ختم کریں گے غیر مقلد کہتی کہ اگر چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا حق پر ہونے کی دلیل ہے تو آپ کے امام آزم کس کی تقلید کرتے تھے اس کا جواب میری تقریر التقلید اس میں میں دے چکا ہوں گی جرجس کا اطراد در حقیقت کہ امام آزم کس کی کرتے تھے میں کہتا ہوں آپ قرآن کے بعد سب سے آدھا بخاری مانتے تھے امام بخاری کس کی حدیثی کتاب پڑھتے تھے اس حدیث کی کتاب کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے میں سمجھا دیکھئے سب سے پہلے بات جب تک کوئی یہ بہت جہلانہ سوال ہے لیکن اہلی حدیث گمراہ کرنے کے لئے اس طرح کی بات کرتے ہیں بخاری کو آپ سب سے زیادہ افضل کتاب مانتے ہیں مسلم کو مانتے ہیں لیکن امام بخاری کی بخاری سے بھی بہت پہلے کئی حدیث کی کتابیں لکھی گئی اس کو کیوں نہیں مانتے آپ اس کو کیوں چھوڑ دیا امام بخاری نے کوئی رسول اللہ سے تو ڈائریک نہیں لیا ڈائریک لیا ہے کیا نہیں امام بخاری سے پہلے مصنب ابن ابی شہوہ لکھی جا چکی تھی المصنب امام عبدالعزاق کی لکھی جا چکی تھی المصنب امام احمد ابن حمل کی لکھی جا چکی تھی حضرت امام مالک کی موتا امام مالک لکھی جا چکی تھی حضرت امام ابو یوسف کی معنی الاثار لکھی جا چکی تھی کتاب الزہد امام عبداللہ ابن مبارک کی یہ کتاب حدیث کی پہلے امام بخاری سے پہلے لکھی جا چکی تھی مسند امام امام احمد ابن عمل کی موتا امام محمد امام محمد کئی بے شمار حدیث کی کتابیں بخاری سے پہلے لکھی جا چکی تھی ان حدیثوں کی کتابوں کو چھوڑ کر آپ نے دیڑ سو ہجری کی بخاری کیوں کیوں پکڑ لیا تو امام بخاری کس کی حدیث پڑھتے تھے میرا یہ سوال ہے امام بخاری کس سے حدیث لیتے تھے تو امام بخاری جس سے حدیث لیتے تھے اس امام کی حدیث کی کتاب کیوں نہیں مانتے آپ بخاری کو کیوں مانتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک امام اعظم مجتہید نہیں تھے اپنے سے بڑے مجتہید کی تقلید کرتے تھے اور جب مجتہید ہو گئے تو مجتہید کو کسی کی تقلید کرنا حرام ہے یہ اس کا جواب ہم غیر مجتہید ہیں اس لئے ہمیں تقلید کرنا واجب ہے ہم میں اگر کوئی مشتہید ایسا ہو جائے جو اجتحاد کے اس منصف پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اجتحاد کرتا ہو حدیث و قرآن ناسیق منسوق حکم اور محکم متشابعہ سارے علوم ہو حدیث کی قسمیں کون سی حدیث ضعیف ہے موضوع ہے کیا ہے حدیث کون سی مانی جائیں گی سارے علوم ہو جس کو مشتہید جتنے علوم درقرار ہے اگر وہ سلم پہ آ جائے تو اس کو تقلید کرنا جائز نہیں ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ مقلد نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ مجتہید ہیں اور وہ تابعی ہیں وہ ڈائریک صحابی سے حدیث لیتے یا تابعی سے لیتے دو سندوں سے حدیث ہے ان کے پاس تو اس لئے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں پڑی جیسے صحابہ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے کیوں وہ ڈائریک رسول اللہ سے لے رہے ہیں ان کو جو بھی دین سمجھنا ہے رسول سے ڈائریک سمجھنا ہے اور امام اعظم تابعی ہے انہوں نے جو کچھ دین سمجھا صحابہ اور تابعی سے سمجھا تو اس لئے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں پڑی مجتہیل فی المذہب ہے تو مجتہیل فی المذہب کو تقلید کی ضرورت نہیں مگر جو مجتہیل فی المذہب نہیں ہوتا اس کو تقلید کرنا پڑتا ہے میں نے بہت ذمہ داری سے چیلنج کیا ہے کہ امام بخاری باوجود اس کے کہ بخاری لکھی انہوں نے مہدیسین میں امر المومنین فی الحدیث کا ان کو لقب ہے مگر وہ بھی شافعی ہے تقلید کرتے ہیں تو جب امام بخاری تقلید سے برینا ہوئے بخاری لکھنے کے بعد تو بخاری پڑھ کر تقلید سے بری ہو گیا امام مسلم مقلد ہے اور خود ابن تیمیہ نے مجمع الفتاوے میں طفقات شافعہ میں شمار کیا ان لوگوں کو خود ابجد العلوم میں صدیق حسن بھوپالین کا مولانا ہے اس نے بخاری اور امام مسلم کو شافعی بتایا یاد ہے کہ امام احمد جو ہے حضرت امام ابودعوت وہ حملی ہے تو جتنے مہدیسینیں سب تقلید کرتے ہیں سب مقلد ہیں ہاں جو ان میں مشتہل فی المذہب ہیں اس کو تقلید کی آجت نہیں ہے تو بہرحال امام ابودعوت